لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے پہلے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں گھنٹہ بھر دن باقی ہے کشوری اپنے اسی باغ میں جس کا کچھ حال پیچھے لکھ چکے ہیں کمرے کی چھت پر سات آٹھ سکھیوں کے بیچ میں اداستہ کیے کہ سہارے بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے سگندت ہوا کی جھونکے اسے خوش کیا چاہتے ہیں مگر وہ اپنی دھن میں ایسی الجی ہوئی ہے کہ دین دنیا کی خبر نہیں آسمان پر پشچم کی طرف لالیمہ چھائی ہے شیام رنگ کے بادلو پر کی طرف اٹھ رہے ہیں جن میں ترہ ترہ کی صورتیں بات کی بات میں پیدا ہوتے اور دیکھتے دیکھتے بدل کر مٹ جاتی ہیں ابھی یہ بادل کا ٹکڑا کھنڈ پروت کی طرح دکھائی دیتا تھا ابھی اس کی اوپر شیر کی مورت نظر آنے لگی لیجئے شیر کی گردن اتنی بڑھی کہ صاف اونٹ کی شکل بن گئی اور لمحے بھر میں ہاتھی کا روپ دھر سونڈ دکھانے لگی اسی کے پیچھے ہاتھ میں بندوق لیے ایک سپاہی کی شکل نظر آئی لیکن وہ بندوق چھوڑنے کے پہلے خود ہی دھوا ہو کر پھیل گیا بادلوں کی یہ ایاری اس سمائے نہ معلوم کتنے آدمی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے بگر کشوری کے دل کی دھڑکن اسے دیکھ دیکھ کر بڑھتی ہی جاتی ہے کبھی تو اس کا سر پہاڑ سا بھاری ہو جاتا ہے کبھی مادوی باغن کی صورت دھیان میں آتی ہے کبھی باکر علی شتر مہار کی بدماشی آد آتی ہے کبھی ہاتھ میں بندوق لیے ہر دم جان لینے کو تیار باپ کی یاد تڑپا دیتی ہے کملہ کو گئے کئی دن ہوئے آج تک وہ لوٹ کر نہیں آئی اس سوچ نے کشوری کو اور بھی دکھی کر رکھا ہے دھیرے دھیرے شام ہو گئی سکھیاں سب پاس بیٹھی ہی رہی مگر سوائے تھنڈی تھنڈی سانس لینے کے کشوری نے کسی سے بات چیت نہ کی اور وہے سب بھی دم نہ مار سکیں کچھ رات جاتے جاتے بادل اچھی طرح سے گھر آئے آندھی بھی چلنے لگی کشوری چھت پر سے نیچے اتر آئی اور کمرے کے اندر مسہری پر جا لیٹی تھوڑے ہی دیر بعد کمرے کے صدر دروازے کا پردہ ہٹا اور کملہ اپنی صورت میں آتی دکھائی پڑی کملہ کے نہ آنے سے کشوری اداس ہو رہی تھی اسے دیکھتے ہی پلنگ پر سے اٹھی آگے بڑھ کر کملہ کو گلے لگا لیا اور گدی پر اپنے پاس لا بیٹھایا کشل منگل پوچھنے کے بعد بات چیت ہونے لگی کشوری کہو بہن تم نے اتنے دنوں میں کیا کیا کام کیا ان سے ملاقات بھی ہوئی یا نہیں کملہ ملاقات کیوں نہ ہوتی آخر میں گئی تھی کس لیے کشوری کچھ میرا حالچال بھی پوچھتے تھے کملہ تمہارے لیے تو جان دینے کو تیار ہے کیا حالچال بھی نہ پوچھیں گے بس دو ہی ایک دن میں تم سے ملاقات ہوا چاہتی ہے کشوری خوش ہو کر تمہیں میری قسم مجھ سے جھوٹ نہ بولنا کملہ کیا تمہیں بشواس ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولوں گی کشوری نہیں نہیں میں ایسا نہیں سمجھتی لیکن اس خیال سے کہتی ہوں کہ کہیں دل لگی نہ سوجی ہو کملہ ایسا کبھی مت سوچنا کشوری خیر یہ کہو مادوی کی قید سے انہیں چھٹی ملی یا نہیں اور اگر ملی تو کیوں کر کملہ اندرجیت سنگھ کو مادوی نے اسی پہاڑی کی بیچ والی مکان میں رکھا تھا جس میں پار سال مجھے اور تمہیں دونوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر دی گئی تھی کشوری بڑے بے ڈھپ ٹھکانی چھپا رکھا تھا کملہ مگر وہاں بھی ان کے ای آر لوگ پہنچ گئے کشوری بھلا وہ لوگ کیوں نہ پہنچیں گے ہاں تب کیا ہوا کملہ کشوری کی سکھیوں اور لونڈیوں کی طرف دیکھ کے تم لوگ جاؤ اپنا کام کرو کشوری ہاں ابھی کام نہیں ہے پھر بلاویں گے تو آنا سکھیوں اور لونڈیوں کی چلے جانے پر کملہ نے دیر تک بات چیت کرنے کی بات کہا مادوی اور اگنیدت دیوان کا حال بھی چالاکی سے اندرجیت سنگھ نے جان لیا آج کل ان کے کئی ای آر وہاں پہنچے ہوئے ہیں تاجب نہیں کہ دس پانچ دن میں وہ لوگ اس راج کو ہی گارت کر ڈالیں کشوری بگر تم تو کہتی ہو کہ اندرجیت سنگھ وہاں سے چھوٹ گئے کملا ہاں اندرجیت سنگھ تو وہاں سے چھوٹ گئے مگر ان کے ای آروں نے ابھی تک مادوی کا پیچھا نہیں چھوڑا اندرجیت سنگھ کے چھوڑانے کا بندو بست تو ان کے ای آروں ہی نے کیا تھا مگر آخر میں میرے ہی ہاتھ سے انہیں چھٹی ملی میں انہیں چنار پہنچا کر تب یہاں آئی ہوں اور جو کچھ میری زبانی انہوں نے تمہیں کہلا بھیجا ہے اسے کہنا آتا تھا ان کی بات ماننا ہی مناسب سمجھتی ہوں کشوری کملا یوں تو وہ میرے سامنے بہت کچھ بک گئے مگر اصل مطلب اس کا یہی ہے کہ تم چپچاپ چنار ان کے پاس بہت جلد پہنچ جاؤ کشوری دیر تک سوچ کر میں تو ابھی چنار جانے کو تیار ہوں مگر اس میں بڑی ہسائی ہوگی کملا اگر تم ہسائی کا خیال کروگی تو بس ہو چکا کیونکہ تمہارے ماں باپ اندرجیت سنگھ کے پورے دشمن ہو رہے ہیں جو تم چاہتی ہو اسے وہ خوشی سے کبھی منظور نہ کریں گے آخر جب تم اپنے منکی کروگی تب ہی لوگ ہاں سیں گے ایسا ہی ہے تو اندرجیت سنگھ کا دھیان دل سے دور کرو یا پھر بدنامی قبول کرو کشوری تم سچ کہتی ہو ایک نہ ایک دن بدنامی ہونی ہی ہے کیونکہ اندرجیت سنگھ کو میں کسی طرح بھول نہیں سکتی آخر تمہاری کیا راہ ہے کملا سکھی میں تو یہی کہوں گی کہ اگر تم اندرجیت سنگھ کو نہیں بھول سکتی تو ان سے ملنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا موقع تمہیں نہ ملے گا چنار میں جا کر بیٹھ رہو گی تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا آج کون ایسا ہے جو مہاراج بیریندر سنگھ سے مقابلہ کرنے کا ساحس رکھتا ہو تمہارے پتا اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے آج سریندر سنگھ کے خاندان کا ستارہ بڑی تیزی سے آسمان پر چمک رہا ہے اور ان سے دشمنی کا دعویٰ کرنا اندرجیس سنگھ کے بڑے لوگ کب خوش ہوں گے کملا نہیں نہیں ایسا مجھ سوچو کیونکہ تمہاری اور اندرجیس سنگھ کی محبت کا حال وہاں کسی سے چھپا نہیں ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اندرجیس سنگھ تمہارے بینا جی نہیں سکتے پھر ان لوگوں کو اندرجیس سنگھ سے کتنی محبت ہے یہ تم خود جانتی ہو اس تو ایسی دشا میں وہے لوگ تمہارے جانے سے کب نہ خوش ہو سکتے ہیں دوسرے دشمن کی لڑکی اپنے گھر میں آ جانے سے وہے لوگ اپنی جیس سمجھیں گے مجھے مہارانی چندرکانتہ نے خود کہا تھا کہ جس طرح بنے تم سمجھا بجھا کر کشوری کو لے آؤ بلکہ انہوں نے اپنی خاص سواری کا رتھ اور کئی لونڈی غلام بھی میرے ساتھ بھیجے ہیں کشوری چونک کر کیا ان لوگوں کو اپنے ساتھ لائی ہو کملا ہاں جب مہارانی چندرکانتہ کی اتنی محبت تم پر دیکھیں تب ہی تو میں بھی وہاں چلنے کے لیے رائے دیتی ہوں کشوری اگر ایسا ہے تو میں کسی طرح رک نہیں سکتی ابھی تمہاری ساتھ چلی چلوں گی مگر دیکھو سکی تمہیں برابر میرے ساتھ رہنا پڑے گا کملا بھلا میں کبھی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہوں کشوری اچھا تو یہاں کسی سے کچھ کہنا سننا تو نہیں کملا کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بھلکہ تمہاری انساکیوں اور لونڈیوں کو بھی کچھ پتا نہ لگنا چاہیے جن کو میں نے اس سمعے یہاں سے ہٹا دیا ہے کشوری وہ رتھ کہاں کھڑا ہے کملا اسی بغل والی عام کی باری میں رتھ اور چنار سے آئے ہوئے لونڈی غلام سب موجود ہیں کشوری خیر چلو دیکھا جائے گا رام مالک ہے کشوری کو ساتھ لے کملا چھپکے سے کمرے کے باہر نکلی اور پیڑوں میں چھپتی ہوئی باغ سے نکل کر بہت جلد اس عام کی باری میں جا پہنچی جس میں رتھ اور لونڈی غلاموں کے موجود رہنے کا پتہ دیا تھا وہاں کشوری نے کئی لونڈی غلاموں اور اس رتھ کو بھی موجود پایا جس میں بہت تیز چلنے والے اونچے کالے رنگ کے ناغوری بیلوں کی جوڑی جتی ہوئی تھی کشوری اور کملا دونوں سوار ہوئیں اور رتھ تیزی کے ساتھ روانا ہوا ادھر گھنٹہ بھر بیٹ جانے پر بھی جب کشوری نے اپنی سکھیوں اور لونڈیوں کو آواز نہ دی تب بھی لاچار ہو کر بینا بلائے اس کمرے میں پہنچی جس میں کملا اور کشوری کو چھوڑ گئی تھی مگر وہاں دونوں میں سے کسی کو بھی موجود نہ پایا گھمرا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی کہیں پتہ نہ چلا تمام باغ چھانڈ ڈالا پر کسی کی صورت دکھائی نہ پڑی سبھوں میں کھلولی مچ گئی مگر کیا ہو سکتا تھا آدھی رات تک کولا حل مچا رہا اس سمائے کملا بھی وہاں آ موجود ہوئی سبھوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پوچھا ہماری کشوری کہاں ہے کملا یہ کیا معاملہ ہے جو تم لوگ اس طرح سے گھبڑا رہی ہو کیا کشوری کہیں چلی گئی ایک چلی نہیں گئی تو کہاں ہے تم انہیں کہاں چھوڑائی کملا کیا کشوری کو میں اپنے ساتھ لے گئی تھی جو مجھ سے پوچھتی ہو وہ خب سے گائب ہے ایک پہر بھر سے تو ہم لوگ ڈھونڈ رہی ہیں تم دونوں اسی کمرے میں باتیں کر رہی تھی ہم لوگوں کو ہٹ جانے کے لیے کہا پھر نہ معلوم کیا ہوا کہاں چلی گئی کملا بس بس اب میں سمجھ گئی تم لوگوں نے دھوکھا کھایا میں تو ابھی چلی ہی آتی ہوں یہ کیا ہوا بے شک دشمن اپنا کام کر گئے اور ہم لوگوں کو آفت میں ڈھال گئے ہی اب میں کیا کروں کہاں جاؤں کس سے پوچھوں کہ میری پیاری کشوری کو کون لے گیا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے پہلے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کشوری خوشی خوشی رت پر سوار ہوئی اور رت تیزی سے جانے لگا وہ کملہ بھی اس کے ساتھ تھی اندرجیت سنگھ کے وشہ میں ترہ ترہ کی باتیں کہہ کر اس کا دل بھیلاتی جاتی تھی کشوری بھی بڑے پریم سے ان باتوں کو سننے میں لین ہو رہی تھی کبھی سوچتی کہ جب اندرجیت سنگھ کے سامنے جاؤں گی تو کس طرح کھڑی ہوں گی کیا کہوں گی اگر وہ پوچھ بیٹھیں گے کہ تمہیں کس نے بلایا تو کیا جواب دوں گی نہیں نہیں وہ ایسا کبھی نہ پوچھیں گے کیونکہ مجھ پر پریم رکھتے ہیں مگر ان کے گھر کی عورتیں مجھے دیکھ کر اپنے دل میں کیا کہیں گے وہ ضرور سمجھیں گے کہ کشوری بڑی بے ہایا عورت ہے اسے اپنی عزت اور پرتشتہ کا کچھ بھی دھیان نہیں ہے ہائے اس سمجھ تو میری بڑی ہی درگتی ہوگی زندگی جنجال ہو جائے گی کسی کو مہنا دکھا سکوں گی ایسی ہی باتوں کو سوچتی کبھی خوشی ہوتی کبھی اس طرح بے سمجھے بوجھے چل پڑنے پر افسوس کرتی تھی کرشن پکش کی سبتمی تھی اندھیرے ہی میں رت کے بیل برابر دوڑے جا رہے تھے چاروں طرف سے گھیر کر چلنے والے سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی بڑھتی ہوئی آواز دور دور تک پھیل رہی تھی کشوری نے پوچھا کیا کملہ کیا لونیاں بھی گھوڑوں پر ہی سوار ہو کر ساتھ ساتھ چل رہی ہیں جس کے جواب میں کملہ صرف جیہاں کہہ کر چپ ہو رہی اب راستہ خراب اور پتھری لانے لگا پہیوں کے نیچے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ڈھونکے کے پڑھنے سے رتھ اچھلنے لگا جس کی دھمک سے کشوری کے نازک بدن میں درد پیدا ہوا کشوری اوفو اب تو بڑی تکلیف ہونے لگی کملہ تھوڑی دور تک راستہ خراب ہے آگے ہم اچھی سڑک پر جا پہنچیں گے کشوری معلوم ہوتا ہے ہم لوگ سیدھی اور صاف سڑک چھوڑ کسی دوسری ہی طرف سے جا رہے ہیں کملہ جی نہیں کشوری نہیں کیا ضرور ایسا ہی ہے کملہ اگر ایسا بھی ہو تو کیا برا ہوا ہم لوگوں کی کھوج میں جو نکلیں وہ پا تو نہ سکیں گے کشوری کچھ سوچ کر خیر جو کیا اچھا کیا مگر رت کا پردہ تو اٹھا ذرا ہوا لگے اور ادھر ادھر کی کیفیت دیکھنے میں آوے رات کا تو سمائے ہے لاچار ہو کر کملہ نے رت کا پردہ اٹھا دیا اور کشوری تاج جو بھری نگاہوں سے دونوں طرف دیکھنے لگی اب تک تو اندھیری رات تھی مگر اب ویدھاتا نے کشوری کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ تو کس بلا میں فسی ہوئی ہے تیرے رت کے چاروں طرف سے گھیر کر چلنے والے سوار کون ہیں تو کس راہ جا رہی ہے یہ پہاڑی جنگل کیسا بھیانک ہے آسمان پر مہتابی جلائی چندرمہ نکل آیا اور دھیرے دھیرے اونچا ہونے لگا جس کی روشنی میں کشوری نے کل سامان دیکھ لیے اور ایک دمچونک اٹھی چاروں طرف کی بھیانک پہاڑی اور جنگل نے اس کا کلیجہ دہلا دیا اس نے ان سواروں کی طرف اچھی طرح دیکھا جو رت گھیرے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے وہ بکھو بھی سمجھ گئی کہ ان سواروں میں جیسا کہ کہا گیا تھا کوئی بھی عورت نہیں سب مرد ہیں اسے نشیح ہو گیا کہ وہ آفت میں پھس گئی ہے اور گھبراہت میں نیچے لکھے کئی شبد اس کی زبان سے نکل پڑے چنار تو پورا بھے میں دکھن کی طرف کیوں جا رہی ہوں ان سواروں میں تو ایک بھی لونڈی نظر نہیں آتی بے شک مجھے دھوکہ دیا گیا ہے میں نشیح کہہ سکتی ہوں کہ میری پیاری کملہ کوئی دوسری ہے افسوس رتھ میں بیٹھی ہوئی کملہ کشوری کے موں سے ان باتوں کو سن کر ہوشیار ہو گئی اور جھٹ رتھ سے کود پڑی ساتھی رتھوان نے ابھی بیلوں کو روکا اور سواروں نے بہت پاس آ کر رتھ کو گھیر لیا کملہ نے چلا کر کچھ کہا جسے کشوری بلکل نہ سمجھ سکی ہاں ایک سوار گھوڑے سے نیچے اتر پڑا اور کملہ اسی گھوڑے پر سوار ہو تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف لوٹ گئی اب کشوری کو اپنے دھوکہ کھانے اور آفت میں فس جانے کا پورا وشواس ہو گیا اور اکدم چلا کر بھی ہوش ہو گئی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے تیسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں صبح کا سوہاونہ سمائے بھی بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے زبردست بھی پرلے سرے کا ہے کیا مجال کی اس کی عملداری میں کوئی دھوم تو مچاوے اس کے آنے کی خبر دو گھنٹے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے وہ دیکھئے آسمان میں جگمگاتے ہوئے تارے کتنی بیچینی اور اداسی کے ساتھ حسرت بھری نگاہوں سے زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کی صورت اور چلا چلی کی بیچینی دیکھ باغوں کی سندر کلیوں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا اگر یہی حالت رہی تو صبح ہوتے تک ضرور کھل کھلا کر ہس پڑھیں گی لیجے اب دوسرا ہی رنگ بدلا پرکرتی کی نامعلوم کس طاقت نے آسمان کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس کی حکومت کی رات بیٹھتے دیکھ اداس تاروں کو بھی بدہ ہونے کا حکم سنا دیا ادھر بیچین تاروں کی گھبراہت دیکھ اپنے حسن اور جمال پر بھولی ہوئی کھل کھلا کر ہسنے والی کلیوں کو صبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا نے خوب ہی آڑے ہاتھوں لیا اور مارے تھپیڑوں کے ان کے اس بناو کو بگاڑنا شروع کر دیا جو دو ہی گھنٹے پہلے پرکرتی کی کسی لونڈی نے درست کر دیا تھا موتیوں سے زیادہ آبدار اس کی بوندوں کو بگڑتے اور ہستی ہوئی کلیوں کا شرنگار مٹتے دیکھ ان کی طرفدار خوشبو سے نہ رہا گیا جھٹ پھولوں سے الگ ہو صبح کی تھنڈی ہوا سے علج پڑی اور ادھر ادھر پھیل دھوم مچانا شروع کر دیا اپنی فریاض سنانے کے لیے ان نوجوانوں کی دماغوں میں گھس گھس کر انہیں اٹھانے کی فکر کرنے لگی جو رات بھر جاگ جاگ کر اس سمیں خوبصورت پلنگڑیوں پر سست پڑ رہے تھے جب انہوں نے کچھ نہ سنا اور کروٹ بدل کر رہ گئے تو مالیوں کو جا گھیرا یہ جھٹ اٹھ بیٹھے اور کمر کس کر اس جگہ پہنچے جہاں پھولوں اور امنگ بھرے ہوا کے جھپیٹوں سے کہا سنی ہو رہی تھی کمبخت چھوٹے لوگوں کا یہ دماغ کہا کہ ایسوں کا فیصلہ کریں بس پھولوں کو توڑ توڑ کر چگیر بھرنے لگے چلو چھٹی ہوئی نہ رہے باس نہ بجے باس ری کیا اچھا جھگڑا مٹایا ہے اس بدلے میں وہ بڑے بڑے درخت خوش ہو ہوا کی مدد سے جھک جھک کر مالیوں کو سلام کرنے لگے جن کی ٹہنیوں میں ایک بھی پھول دکھائی نہیں دیتا تھا ایسا کیوں نہ کریں ان میں تھا ہی کیا جو دوسروں کو مہک دیتے اپنی سورت سبھی کو بھاتی ہے اور اپنا سا ہوتے دیکھ سبھی خوش ہوتے ہیں لیجئے ان پری جمالوں نے بھی پلنگ کا پیچھا چھوڑا اور اٹھتے ہی آئینے کی مقابل ہو بیٹھیں جن کے بناوں کو چاہنے والوں نے رات بھر میں بیتھور کر رکھ دیا تھا جٹ پٹ اپنی سمبولی ظلفوں کو سلجا مہتابی چہروں کو گلاب جل سے صاف کر البلی چال سے اٹھکھیلیاں کرتی چمپائی دپٹہ سمبھالتی رویشوں پر گھومنے اور پھولوں کی مقابلے میں رک رک کر پوچھنے لگیں کہ کہیے آپ اچھے یا ہم جب جواب نہ پایا ہاتھ بڑھا توڑ لیا اور بالیوں میں جھمکی کی جگہیں رکھ آگے بڑھی گلاب کی پٹری تک پہنچی تھی کانٹو نے آچل پکڑا اور اشارے سے کہا ذرا ٹھہر جائیے آپ کے اس طرح لاپر وہاں جانے سے الجھن ہوتی ہے اور نہیں تو چار آنکھیں ہی کرتے اور آنسو پہنچتے جائیے جانے دیجئے یہ سب گھمنڈی ہیں ہمیں تو کچھ ان لوگوں کی کلبلہ ہٹ بھلی معلوم ہوتی ہے جو صبح ہونے کے دو گھنٹے پہلے ہی اٹھ ہاتھ موہ دھو ضروری کاموں سے چھٹی پا بغل میں دھوتی دبا گنگا جی کی طرف لپکے جاتے ہیں اور وہاں پہنچ سنان کر بھس میں اچندن لگا پٹروں پر بیٹھ سندھیا کرتے کرتے صبح کے سوہاونے سمیہ کا آنند پتت پاونی شری گنگا جی کی پاپ ناشنی ترنگوں سے لے رہے ہیں ادھر گپتی میں گھسی انگلیوں نے پریمانند میں مگن من راج کی آگیا سے گرجا پتی کا نام لے ایک دانت پیچھے ہٹایا اور ادھر ترنتارنی بھگوٹی جانوی کی دہریں تختوں ہی سے چھو چھو کر دس بیس جنم کا پاپ بہا لے گئیں سگندت ہوا کے جھپیٹے کہتے پھرتے ہیں ذرا ٹھہر جائیے ارگانہ اٹھائیے ابھی بھگوان سور دیو کے درشن دیر میں ہوں گے تب تک آپ کمل کے پھولوں کو کھول کر اس طرح پر شری گنگا جی کو چڑھائیے کہ لڑی نہ ٹوٹنے پاوے پھر دیکھئے دیوتاو سے خود با خود مالا کار بنا دیتے ہیں یا نہیں یہ سب تو ست پرشوں کے کام ہیں جو یہاں بھی آنند لے رہے ہیں ان دو دل جلوں کی صورت دیکھئے جو رات بھر جاگتے اور ادھر ادھر دوڑتے رہے ہیں اور صبح کے سحاونے سمائے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کدھر جائیں کیا کرے ہیں چاہے وہ کتنے ہی بیچین کیوں نہ ہو مگر پہاڑوں سے ٹک کر کھاتے ہوئے صبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ڈپٹنے اور ہلا کر جتانے سے ان چھوٹے چھوٹے جنگلی پھولوں کے پودھوں کی طرف نظر ڈال ہی دیتے ہیں جو دور تک پتار باندھے مستی سے جھوم رہے ہیں ان کیاریوں کی طرف تاکی ہی دیتے ہیں جن کے پھول اوس کے بوجھ سے تنگ ہو ٹہنیا چھوڑ پتھر کے ڈھونکوں کا سہارا لے رہے ہیں ان ساکھو اور شیشم کے پتھوں کی گھن گھناہٹ سن ہی لیتے ہیں جو دکھن سے آتی ہوئی سگندت ہوا کو روکے رہے سہے زہر کو چوس گڑکاری بنا انتکانے کا حکم دیتے ہیں ان دو آدمیوں میں سے ایک تو لگ بھگ بیس ورش کی عمر کا بہادر سپاہی ہے جو ڈھال تلوار کے علاوہ ہاتھ میں تیر کمان لیے بڑی مستعدی سے کھڑا ہے مگر دوسرے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون یا کس درجے اور عزت کا آدمی ہے جس کی عمر چاہے پچاس سے زیادہ کیوں نہ ہو مگر ابھی تک اس کے چہرے پر بل کا نام نشان نہیں ہے جوانوں کی طرح خوبصورت چہرہ دمک رہا ہے بیش قیمت پوشاک اور ہربوں کی طرف خیال کرنے سے تو یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ کسی فوج کا سینہ پتی ہے مگر نہیں اس کا رواب دار اور گمبیر چہرہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی اونچے درجے کا ہے جو کچھ دیر سے کھڑا ایک ٹکوائیو کونڈ کی طرف دیکھ رہا ہے سورے کی کرنوں کے ساتھ ہی ساتھ اتر سے دکھن کی طرف جاتے دکھائی پڑے جس سے اس بہادر کا چہرہ جوش میں آ کر اور بھی دمک اٹھا اور یہ دھیرے سے بولا لو ہماری فوج بھی آ پہنچی تھوڑی دیر میں وہ فوج اس پہاڑی کے نیچے آ کر رک گئی جس پر یہ دونوں کھڑے تھے اور ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوا دکھائی دیا جو بہت جلد ان دونوں کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا اس نئے آئے ہوئے آدمی کی عمر بھی پچاس سے کم نہ ہوگی اس کے سر اور موچھوں کے بال چوتھائی سفیت ہو چکے تھے قد کے ساتھ ساتھ خوبصورت چہرہ بھی کچھ لمبا تھا اس کا رنگ صرف گورا ہی نہ تھا بلکہ ابھی تک رگوں میں دوڑتی ہوئی سرکھی اس کے گالوں پر اچھی طرح اُبھر رہی تھی بڑی بڑی سیاہ اور جوش بھری آنکھوں میں گلاوی دوریاں بہت بھلی معلوم ہوتی تھی اس کے پوشاک زیادہ قیمتیاں کامدار نہ تھی مگر کم دام کی بھی نہ تھی اُمدے اور موٹے سیاہ مکمل کی اتنی چست تھی کہ اس کے انگوں کی سڈول کپڑے کے اوپر سے ظاہر ہو رہی تھی کمر میں صرف ایک کھنجر اور لپیٹا ہوا کمند دکھائی دیتا تھا بغل میں سرک مکمل کا ایک بٹوہ بھی لٹک رہا تھا پاٹکوں کو زیادہ دیر تک حیرانی میں نہ ڈال کر ساف ساف کہہ دینا ہی پسند کرتے ہیں کہ یہ تیج سنگھ ہیں اور ان کے پہلے پہنچے ہوئے دونوں آدمیوں میں ایک راجہ بیریندر سنگھ اور دوسرے ان کے لڑکے کونرانند سنگھ ہیں جن کے لیے ہمیں اوپر بہت کچھ فجور بک جانا پڑا راجہ بیریندر سنگھ اور تیج سنگھ کچھ دیر تک صلاحہ کرتے رہے اس کے بعد تینوں بہادر پہاڑی کے نیچے اتر اپنی فوج میں مل گئے اور دل خوش کرنے کے سوائے بہادروں کو جوش میں بھر دینے والے باجے کی آواز کے تالوں پر ایک ساتھ قدم رکھتی ہوئی وہ فوج دکھن کی طرف روانہ ہوئی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا تیسرا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا چوتھا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ہم اوپر لکھائے ہیں کہ مادوی کے ہاں تین آدمی ارثات دیوان اگنیدت کبیر سینہ پتی اور دھرم سنگھ کوتوال مکھیہ تھے اور تینوں مل کر مادوی کے راجی کا آنند لیتے تھے ان تینوں میں اگنیدت کا دن بہت مزے سے کرتا تھا کیونکہ ایک تو وہ دیوان کے مرتبے پر تھا دوسرے مادوی جیسی خوبصورت عورتوں سے ملی تھی کبیر سنگھ اور دھرم سنگھ اس کے دلی دوست تھے مگر کبھی جب ان دونوں کو مادوی کا دھیان آ جاتا تو چت کی ورتی بدل جاتی اور جی میں کہتے کہ افسوس مادوی مجھے نہ ملی پہلے ان دونوں کو یہ خبر نہ تھی کہ مادوی کیسی ہے بہت کہنے سننے سے ایک دن دیوان صاحب نے ان دونوں کو مادوی کو دیکھنے کا موقع دیا تھا اسی دن سے ان دونوں ہی کے جی میں مادوی کی سورت چب گئی اور اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا کرتے تھے آج ہم آدھی رات کے سمئے دیوان اگنی دت کو اپنے سنسان کمرے میں اکیلے چار پائی پر لیٹے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھتے ہیں نہ معلوم وہ کیا سوچ رہا ہے یا فکر میں پڑا ہے ہاں ایک دفعے اس کے موہ سے یہ آواز ضرور نکلی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس میں تو کوئی سندے نہیں کہ اس نے اپنا دل خوش کرنے کا کوئی سامان وہاں پیدا کر لیا ہے تو میں بے فکر کیوں بیٹھا ہوں خیر پہلے اپنے دوستوں سے تو صلاحہ لے لوں یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ چار پائی سے اٹھ بیٹھا اور کمرے میں دھیرے دھیرے ٹہلنے لگا آخر اس نے کھونٹی سے لٹکتے ہوئی اپنی تلوار اتار لی اور مکان کے نیچے اتر آیا دروازے پر بہت سے سپاہی پہرہ دے رہے تھے دیوان صاحب کو کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ یہ لوگ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہوئے مگر دیوان صاحب کے منع کرنے سے ان لوگوں کو لاچار ہو اسی جگہ اپنے کام پر مستید رہنا پڑا اکیلے دیوان صاحب وہاں سے روانہ ہوئے اور بہت جلدی کبیر سنگھ سینہ پتی کے مکان پر جا پہنچے جو ان کے ہاں سے تھوڑی ہی دور پر ایک سندر سجے ہوئے مکان میں بڑے تھاٹھ کے ساتھ رہتا تھا دیوان صاحب کو وشواست تھا کہ اس سینہ پتی اپنی عیش محل میں آنندب سے سوتا ہوگا وہاں سے بلوانا پڑے گا مگر نہیں دروازے پر پہنچتے ہی پہرے والوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سینہ پتی صاحب ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں بلکہ کوتوال صاحب بھی اس سمائے انہی کے پاس ہیں اگنیدت یہ سوچتا ہوئے اوپر چڑھ گیا کہ آدھی رات کے سمائے کوتوال یہاں کیوں آیا ہے اور یہ دونوں اس سمائے کیا صلاح وچار کر رہے ہیں کمرے میں پہنچتے ہی دیکھا کہ صرف وہی دونوں ایک گدی پر تکی ایک سہارے لیٹے ہوئے کچھ بات کر رہے ہیں جو یقایق دیوان صاحب کو اندر پیر رکھتے دیکھ اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کرنے کے بعد سینہ پتی صاحب نے تاجب میں آ کر پوچھا یہ آدھی رات کے سمائے آپ گھر سے کیوں نکلے دیوان ایسا ہی موقع آپڑا لاچار صلاح کرنے کے لیے آپ دونوں سے ملنے کی ضرورت ہوئی کوتوال آئیے بیٹھئے کشل تو ہے دیوان ہاں کشل ہی کشل ہے مگر کئی کھٹکوں نے جی بے چین کر رکھا ہے سینہ پتی سو کیا کچھ کہیے بھی تو دیوان ہاں کہتا ہوں اسی لیے تو آیا ہوں مگر پہلے کوتوال کی طرف دیکھ کر آپ تو کہیے اس سمائے یہاں کیسے پہنچے کوتوال میں تو یہاں بہت دیر سے ہوں سینہ پتی صاحب کی وچتر کہانی نے ایسا الجھا رکھا تھا کہ بس کیا کہوں ہاں آپ اپنا حال کہیے جی بے چین ہو رہا ہے دیوان میرا کوئی نیا حال نہیں ہے کیول مادوی کے وشائے میں کچھ سوچنے وچارنے آیا ہوں سینہ پتی مادوی کے وشائے میں کس نئے سوچنے آپ کو آگہ رہا کچھ تقرار کی نوبت تو نہیں آئی دیوان تقرار کی نوبت آئی تو نہیں مگر آنا چاہتی ہے سینہ پتی سو کیوں دیوان اس کے رنگ ڈھنگ آج کل بے ڈھب نظر آتے ہیں تب ہی تو دیکھئے اس سمائے میں یہاں ہوں نہیں تو پہل رات کے بعد کیا کوئی میری صورت دیکھ سکتا تھا کوتوال ادھر تو کئی دنہ آپ اپنے مکان ہی پر رہے ہیں دیوان ہاں ان دنوں وہ اپنے محل میں کم آتی ہے اسی گپت پہاڑی میں رہتی ہے کبھی کبھی آدھی رات کے بعد آتی ہے اور مجھے اس کی راہ دیکھنی پڑتی ہے کوتوال وہاں اس کا جی کیسے لگتا ہے دیوان یہی تو تاجب ہے میں سوچتا ہوں کہ کوئی مرد وہاں ضرور ہے کیونکہ وہ کبھی اکیلے رہنے والی نہیں کوتوال پتہ لگانا چاہیے دیوان پتہ لگانے کے ادیوگ میں میں کئی دن سے لگا ہوں مگر کچھ ہو نہ سکا جس دروازی کو کھول کر وہ آتی جاتی ہے اس کی تعلی بھی اس لیے بنوائی کہ دھوکھے میں وہاں تک جا پہنچوں مگر کام نہ چلا کیونکہ جاتی سمائے اندر سے وہ نامعلوم تعلی میں کیا کر جاتی ہے کہ چاب ہی نہیں لگتی کوتوال تو دروازہ توڑ کے وہاں پہنچنا چاہیے دیوان ایسا کرنے سے بڑا فساد مچے گا کوتوال فساد کر کے کوئی کیا کر لے گا راجے تو ہم تینوں کی مٹھی میں ہیں اتنے میں ہی باہر کسی آدمی کے پیر کی چاپ معلوم ہوئی تینوں دیر تک اسی طرف دیکھتے رہے مگر کوئی نہ آیا کوتوال یہ کہتا ہوا کہ کہیں کوئی چھپ کے باتیں سنتا نہ ہو اٹھا اور کمرے کے باہر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر کسی کا پتہ نہ چلا لاچار پھر کمرے میں آیا اور بولا کوئی نہیں ہے کھالی دھوکھا ہوا اس جگہ وستار سے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ ان تینوں میں کیا کیا بات چیت ہوتی رہی یا ان لوگوں نے کون سی صلاح پکی کی ہاں اتنا کہنا ضروری ہے کہ باتوں ہی باتوں میں ان تینوں نے رات بتا دی اور سبیرہ ہوتے ہی اپنے اپنے گھر کا راستہ لیا دوسرے دن پہنے رات جاتے جاتے کوتوال صاحب کے گھر میں ایک وچتر بات ہوئی بلوری کاغذوں کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے ہی میں شورگل کی آواز ان کے کانوں میں آئی غور کرنے سے معلوم ہوا کہ باہر دروازی پر لڑائی ہو رہی ہے کوتوال صاحب کے سامنے جو مومی شمادان جل رہا تھا اسی کے پاس ایک گھنٹی پڑی ہوئی تھی اٹھا کر بجاتی ہی ایک خدمتگار دوڑا دوڑا سامنے آیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کوتوال صاحب نے کہا دریافت کرو باہر کیسا کولا حل مچا ہوا ہے خدمتگار دوڑا باہر گیا اور ترنت لوٹ کر بولا نامعلوم کہا سے دو آدمی آپس میں لڑتے ہوئے آئے ہیں فریاد کرنے کے لیے بے دھڑک بھی ترگو سے آتے تھے پہرے والوں نے روکا تو انہی سے جھگڑا کرنے لگے کوتوال ان دونوں کی صورت شکل کیسی ہے خدمتگار دونوں بھلے آدمی معلوم پڑتے ہیں ابھی موچے نہیں نکلی ہیں بڑے ہی خوبصورت ہیں مگر خون سے تربتر ہو رہے کوتوال اچھا کہو ان دونوں کو ہمارے سامنے حاضر کریں حکم پاتے ہی خدمتگار پھر باہر گیا اور تھوڑی دیر میں کئی سپاہی ان دونوں کو لیے ہوئے کوتوال کے سامنے حاضر ہوئے نوکر کی بات بلکل سچ نکلی وہ دونوں کم عمرہ اور بہت خوبصورت تھے بدن پر لباس بھی بیش قیمتی تھا کوئی حربہ ان کے پاس نہ تھا مگر خون سے ان دونوں کا کپڑا تر ہو رہا تھا کوتوال تم آپس میں کیوں لڑتے ہو اور ہمارے آدمیوں سے فضاد کرنے پر اتاروں کیا ہوئے ایک سلام کر کے ہم دونوں بھلے آدمی ہیں سرکاری سپاہیوں نے بدزبانی کی لاچار غصہ تو چڑھا ہی ہوا تھا بگڑ گئی کوتوال اچھا اس کا فیصلہ پیچھے ہوتا رہے گا پہلے تم یہ کہو کہ آپس میں کیوں خون خرابی کر بیٹھے اور تم دونوں کا مکان کہاں ہیں دوسرا ہم دونوں آپ کی رئیت ہیں اور گیاجی میں رہتے ہیں دونوں سگے بھائی ہیں ایک عورت کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے جس کا فیصلہ آپ سے چاہتے ہیں باقی حال اتنے آدمیوں کے سامنے کہنا ہم لوگ پسند نہیں کرتے کوتوال صاحب نے صرف ان دونوں کو وہاں رہنے دیا باقی سبھوں کو وہاں سے ہٹا دیا نرالہ ہونے پر پھر ان دونوں سے لڑائی کا سبب پوچھا ایک ہم دونوں بھائی سرکار سے کوئی موجہ ٹھیکہ لینے کے لیے یہاں آ رہے تھے یہاں سے تین کوس پر پہاڑی ہے کچھ دن رہتے ہی ہم دونوں وہاں پہنچے اور تھوڑا سستانی کی نیت سے اتر پڑے گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور ایک پیڑ کے نیچے پتھر کی چٹان پر بیٹھ باتچیت کرنے لگے دوسرا سر ہلا کر نہیں کبھی نہیں پہلا سرکار اسے حکم دیجئے کہ چھپ رہے دوسرے کو ڈاٹ کر بے شک ایسا ہی کرنا ہوگا دوسرا بہت اچھا پہلا تھوڑے ہی دیر بیٹھے تھے کہ پاس ہی کسی عورت کے رونے کی باری ایک آواز آئی جس کے سننے سے کلیجہ پانی ہو گیا دوسرا ٹھیک بہت ٹھیک کوتوار لال آنکھے کر کے کیوں جی تم پھر بولتے ہو دوسرا اچھا اب نہ بولوں گا پہلا ہم دونوں اٹھ کر اس کے پاس گئے آہ ایسی خوبصورت عورت جو آج تک کسی نے نہ دیکھی ہوگی بلکہ میں زور دے کر کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی خوبصورت کوئی دوسری نہ ہوگی وہ اپنے سامنے ایک تصویر کو جو چوکٹے میں جڑی ہوئی تھی رکھے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کوتوار وہ تصویر کس کی تھی تم پہچانتے ہو پہلا جی ہاں پہچانتا ہوں میری تصویر تھی دوسرا جھوٹ جھوٹ کبھی نہیں بے شک وہ تصویر آپ کی تھی میں اس سمائے بیٹھا اس تصویر سے آپ کی صورت میلان کر گیا بلکل آپ سے ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ اس کے ہاتھ میں گنگا جل دے کر پوچھے کس کی تصویر تھی کوتوار تاجب میں آ کر کیا میری تصویر تھی دوسرا بے شک آپ کی تصویر تھی آپ اس سے قسم دے کر پوچھے تو سہی کوتوار پہلے سے کیوں جی تمہارا بھائی کیا کہتا ہے پہلا جی کوتوار زور سے کہو صاف صاف سوچتے کیا ہو پہلا جی بات تو یہی ٹھیک ہے آپ اہی کی تصویر تھی کوتوار پھر جھوٹ کیوں بولے پہلا بس یہی ایک بات جھوٹ موہ سے نکل گئی اب کوئی بات جھوٹ نہ کہوں گا ماف کیجئے کوتوار بیچارہ تاجب میں آ کر سوچنے لگا کہ اس عورت کو مجھ سے کیوں کر محبت ہو گئی جس کی خوبصورتی کی یہ لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کوتوار ہاں تو آگے کیا ہوا پہلا اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے بس یہ اس پر عاشق ہو گیا اور اسے تنگ کرنے لگا دوسرا یہ بھی اس پر عاشق ہو کر اسے چھیڑنے لگا پہلا جی نہیں اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں دو دن تک یہا رہ کر تمہارا آسرہ دیکھوں گی اگر تم پال کی لیے کر آوگے تو تمہارے ساتھ چلی چلوں گی دوسرا جی نہیں یہ بڑا بھاری جھوٹا ہے جب یہ اس کی خوشامت کرنے لگا تب اس نے کہا کہ میں اسی کے لیے جان دینے کو تیار ہوں جس کی تصویر میرے سامنے ہے جب اس نے اس کی بات نہ سنی تو اس نے اپنی تلوار سے اسے زخمی کیا اور مجھ سے بولی کہ تم جا کر میرے دوست کو جہاں ہو ڈھونڈ نکالو اور کہہ دو کہ میں تمہارے لیے برباد ہو گئی اب بھی تو سدھلو جب میں نے اسے منع کیا تو یہ مجھ سے جھکڑ پڑا اصل میں یہی لڑائی کا سبب ہوا پہلا جی نہیں یہ سندیسہ اس نے مجھے دیا کیونکہ یہی اسے دکھ دے رہا تھا دوسرا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے پہلا نہیں یہ جھوٹا ہے میں ٹھیک ٹھیک کہتا ہوں کوتوال اچھا مجھے اس عورت کے پاس لے چلو میں خود اس سے پوچھ لوں گا کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے پہلا کیا ابھی تک وہ اسی جگہ ہوگی دوسرا ضرور وہاں ہوگی یہ بہانہ کرتا ہے کیونکہ وہاں جانے سے یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا پہلا اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر جھوٹا تو ثابت ہوگا افسوس تو اتنا ہی ہے کہ اب مجھے وہاں کا راستہ بھی یاد نہیں دوسرا پہلے کی طرف دیکھ کر آپ راستہ بھول گئے تو کیا ہوا مجھے تو یاد ہے میں ضرور آپ کو وہاں لے چل کر جھوٹا ثابت کروں گا کوتوال صاحب کی طرف دیکھ کر چلیے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں کوتوال چلو کوتوال صاحب تو خود بیچین ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو وہاں جلد پہنچ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ عورت کیسی ہے جو مجھ پر عاشق ہو تصویر سامنے را خیاد کیا کرتی ہے ایک پسٹول بھری بھرائی کمر میں رکھ ان دونوں بھائیوں کو ساتھ لے مکان کے نیچے اترے ان کو باہر جانے کے لیے مستعد دیکھ کئی سپاہی ساتھ چلنے کو تیار ہوئے انہوں نے اپنی سواری کا گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو صرف اردلی کے دو سپاہی ساتھ لے ان دونوں بھائیوں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے دو گھنٹے برابر چلتے جانے کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے پہنچ وہ دونوں بھائی رکے اور کوتوال صاحب کو گھوڑے سے اترنے کے لیے کہا کوتوال کیا گھوڑا آگے نہیں جا سکتا پہلا گھوڑا آگے جا سکتا ہے مگر میں دوسری ہی بات سوچ کر آپ کو اترنے کے لیے کہتا ہوں کوتوال وہ کیا پہلا جس عورت کے پاس آپ آئے ہیں وہ اسی جگہ ہے دو ہی قدم آگے بڑھنے سے آپ اسے بخوبی دیکھ سکتے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ سوائے آپ کے یہ دونوں پیادے اسے دیکھنے نہ پائیں اس کے لیے میں کسی طرح زور نہیں دے سکتا مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ آگے بڑھ کر جھاک کر اسے دیکھ لیں پھر اگر جی چاہے تو ان دونوں کو بھی ساتھ لے جائیں کیونکہ وہ اپنے کو گیا کی رانی بتاتی ہے کوتوال تاجب سے اپنے کو گیا کی رانی بتاتی ہے دوسرا جی ہاں اب تو کوتوال صاحب کے دل میں کوئی دوسرا ہی شک پیدا ہوا وہ ترہ ترہ کی باتیں سوچنے لگے گیا کی رانی تو ہماری مادوی ہے یہ دوسری کہاں سے پیدا ہوئی کیا وہ مادوی تو نہیں ہے نہیں نہیں وہ بھلا یہاں کیوں آنے لگی اس سے مجھ سے کیا سمبند وہ تو دیوان صاحب کی ہو رہی ہے مگر وہ آئی بھی ہو تو کوئی تاجب نہیں کیونکہ ایک دن ہم تینوں دوستیں ایک ساتھ محل میں بیٹھے تھے اور رانی مادوی وہاں پہنچ گئی تھی مجھے خوب یاد ہے کہ اس دن اس نے میری طرف بے ڈھپ طرح سے دیکھا تھا اور دیوان صاحب کی آنکھیں بچا گھڑی گھڑی دیکھتی تھی شاید اسی دن سے مجھ پر عاشق ہو گئی ہو ہائے وہ انوکھی چتون کبھی نہ بھولی گی اہاں اگر یہاں وہی ہو اور مجھے بشواس ہو کہ مجھ سے پریم رکھتی ہے تو کیا بات ہے میں ہی راجہ ہو جاؤں اور دیوان صاحب کو تو بات کی بات میں کھپا ڈالوں گا مگر ایسی قسمت کہا خیر جو ہو ان کی بات مان کر ذرا جھاک کر دیکھنا تو ضرور چاہیے شاید عشور نے دن پھیرا ہی ہو ایسی ایسی بہت سی باتیں سوچتے وچارتے کوتوال صاحب گھوڑی سے اتر پڑے اور ان دونوں بھائیوں کے کہے مطابق آگے بڑھے یہاں سے پہاڑیوں کا سلسلہ بہت دور تک چلا گیا تھا جس جگہ کوتوال صاحب کھڑے تھے وہاں دو پہاڑیاں اس طرح جس کے بیچ میں بہتا ہوا پانی کا چشمہ اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے درخت بہت بھلے معلوم پڑتے تھے ادھر ادھر بہت سی کندراؤں پر نگاہ پڑھنے سے یہی وشواس ہوتا تھا کہ رشیوں اور تپسویوں کے پریمی اگر یہاں آویں تو اوش ان کے درشن سے اپنا جنم کرتارت کر سکیں گے درار کے کونے پر پہنچ کر دونوں بھائیوں نے کوتوال صاحب کو بائیں طرف جھاکنے کے لئے کوتوال صاحب نے جھاک کر دیکھا ساتھ ایک دم چونک پڑے اور مارے خوشی کے بھرے ہوئے گلے سے چلا کر بولے ہاں میری قسمت جھاکی بے شک یہ رانی مادوی ہی تو ہے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے چوتھے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے پانچویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کملہ کو وشواس ہو گیا کہ کشوری کو کوئی دھوکہ دے کر لے بھاگا وہ اس باغ میں بہت دیر تک نہ ٹھہری ایاری کے سامان سے درست تھی ہی ایک لالٹین ہاتھ میں لے کر وہاں سے چل پڑی اور باغ سے باہر ہو چاروں طرف گھوم گھوم کر کسی ایسی نشان کو ڈھونڈنے لگی جس سے یہ معلوم ہو کہ کشوری کس سواری پر یہاں سے گئی ہے مگر جب تک وہ اس عام کی باری میں نہ پہنچی تب تک سوائے پیروں کے چند کے اور کسی طرح کا کوئی نشان زمین پر دکھائی نہ پڑا برسات کا دن تھا اور زمین اچھی طرح نم ہو گئی تھی اس لئے عام کی باری میں گھوم گھوم کر کملہ نے معلوم کر لیا کہ کشوری یہاں سے رت پر سوار ہو کر گئی ہے اور اس کے ساتھ میں کئی سوار بھی ہیں کیونکہ رت کے پہیوں کا دہرہ نشان اور بیلوں کے کھر زمین پر صاف معلوم پڑتے تھے اسی طرح گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان بھی اچھی طرح دکھائی دیتے تھے کملہ کئی قدم اس نشان کی طرف چلی گئی جدھر رت گیا تھا اور بہت جلد معلوم کر لیا کہ کشوری کو لے جانے والے کس طرف گئے ہیں اس کے بعد وہ پیچھے لوٹی اور سیدھے استبل میں پہنچ ایک تیز گھوڑے پر بہت جلد چار جامع کسنے کا حکم دیا کملہ کا حکم ایسا نہ تھا کہ کوئی اس سے انکار کرتا گھوڑا بہت جلد کس کر تیار کیا گیا اور کملہ اس پر سوار ہو تیزی کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئی جدھر رت پر سوار ہو کر کشوری کے جانے کا وشواس ہو گیا تھا پانچ کو اس برابر چلے جانے کے بعد کملہ ایک چوراہے پر پہنچی جہاں سے باہت طرف کا راستہ چنار کو گیا تھا داہینی طرف کی سڑک ریوہ ہوتے ہوئے گیا جی تک پہنچی تھی تتھا سامنے کا راستہ ایک بھیانک جنگل میں ہوتا ہوا کئی طرف کو پھوٹ گیا تھا اس چو مہانی پر پہنچ کر کملہ رکی اور سوچنے لگی کہ کدھر جاؤں اگر چنار والے کشوری کو لے گئے ہوں گے تو اسی بائی طرف سے گئے ہوں گے اور کشوری کی دشمن مادھوی نے اسے پھسایا ہوگا تو رتھ داہینی طرف سے گیا جی کو گیا ہوگا سامنے کی سڑک سے رتھ لے جانے والا تو کوئی خیال میں نہیں آتا کیونکہ یہ جنگل کا راستہ بہت ہی خراب اور پتریلا ہے چندرمہ نکل آیا تھا اور روشنی اچھی طرح پھیل چکی تھی کملہ گھوڑے سے نیچے اتر گئی اور داہینی طرف زمین پر رتھ کے پہیے کا داغ ڈھونڈنے لگی مگر کچھ معلوم نہ ہوا لاچار گھوڑے پر سوار ہی سوچنے لگی کہ کدھر جاؤں کیا کروں ہم پہلے لکھائے ہیں کہ رتھ پر جاتے جاتے جب کشوری نے جان لیا کہ وہ دھوکے میں ڈالی گئی ہے تب اس کے موہ سے کئی شبد ایسے نکلے جنہیں سن نکلی کملہ ہوشیار ہو گئی اور رتھ کے نیچے کودے گھوڑے پر سوار ہو پیچھے کی طرف لوٹ گئی لوٹی ہوئی نکلی کملہ ٹھیک اسی سمیں گھوڑا دوڑاتی ہوئی اسی چوراہے پر پہنچی جس سمیں اصلی کملہ وہاں پہنچ کر سوچ رہی تھی کہ کدھر جاؤں کیا کروں اصلی کملہ نے سامنے سے تیزی کے ساتھ آتے ہوئے سوار کو دیکھ گھوڑا روکنے کے لیے للکا رہا مگر وہ کیوں روکنے لگی تھی ہاں اسے اصلی کملہ کے داہنے طرف والی راہ پر جانے کے لیے گھومنا تھا اس لیے اپنے گھوڑے کی تیزیوں سے کم کرنی پڑی جب اصلی کملہ نے دیکھا کہ سامنے سے آیا ہوا سوار اس کے للکارنے سے بھی کسی طرح نہیں رکھتا اور داہنی سڑک سے نکل جانا چاہتا ہے تو جھٹ کمر سے دنالی پسٹول نکال کر اس نے گھوڑے پر وار کیا گھوڑی لگتے ہی گھوڑا نقلی کملہ کو لیے زمین پر گرا مگر گھوڑے کے گرتے ہی وہ بہت ہی جلد سمل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بھی کمر سے دنالی پسٹول نکال اصلی کملہ پر گولی چلائی اصلی کملہ تو پہلے ہی سملی ہوئی تھی گولی کی مار سے بچ گئی پھر دوسری گولی آئی پر وہ بھی نہ لگی لاچار نقلی کملہ نے اپنی پسٹول پھر بھرنے کا ارادہ کیا مگر اصلی کملہ نے اسے وہ موقع نہ دیا دونوں گولی بیکار جاتے دیکھ وہ سمجھ گئی کہ اس کی پسٹول کھالی ہو گئی ہے ہاتھ میں پسٹول لیے وہ جھٹ اس کے کلے پر پہنچ گئی اور للکار کر بولی خبردار جو پسٹول بھرنے کا ارادہ کیا ہے دیکھ میری پسٹول میں دوسری گولی ابھی موجود ہے نقلی کملہ بھی یہ سوچ کر چپ چاپ کھڑی رہ گئی کہ اب وہ اپنے دشمن کا کچھ نہیں بگار سکتی کیونکہ پسٹول کی دونوں گولیاں برباد ہو چکی تھیں اور گھوڑا اس کا مر چکا تھا پسٹول کے علاوہ دونوں کی کمر میں کھنجر بھی تھا مگر اس کی ضرورت نہ پڑی اصلی کملہ نے للکار کر پوچھا سچ بتا تو کون ہے نقلی کملہ کو جان دے دینا عبول تھا مگر اپنے موہ سے یہ بتانا منظور نہ تھا کہ وہ کون ہے اصلی کملہ نے یہ دیکھ اپنے گھوڑے کا ایسا چپیٹا دیا کہ وہ کسی طرح سمل نہ سکی اور زمین پر گر پڑی جب تک وہ ہوشیار ہو کر اٹھنا چاہے تب تک اصلی کملہ جھٹ گھوڑے سے کود اس کی چھاتی پر سوار دکھائی دینے لگی اصلی کملہ نے زبردستی اس کی ناک میں بے ہوشی کی دوہ ٹھونس دی اور جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس کی چھاتی پر سے اتر کر الگ کھڑی ہو گئی اصلی کملہ جب اس کی چھاتی پر سوار ہوئی تو اسے اپنی ہی صورت کا پایا اس لئے سمجھ گئی کہ یہ کوئی ایار یا ایارہ ہے سوائے اس کے کشوری کی سکھیوں کی زبانی اس نے معلوم کر ہی لیا تھا کہ کوئی اسی کی صورت بنا کشوری کو لے گیا ہے اب اسے بشواس ہو گیا کہ کشوری کو اسی نے دھوکھا دیا ہے تھوڑی دیر بعد کملہ نے بٹوے میں سے پانی بھری چھوٹی سی بوتل نکالی اور نقلی کملہ کا موہ دھوکر صاف کیا اس کے بعد چکمک سے آگ نکال بتی جلا کر پہچاننا چاہا کہ وہ کون ہے مگر بنا ایسا کیے وہ کیول چندرمہ کی مدد سے پہچان لی گئی کہ مادھوی کی سکھی للیتہ ہے کیونکہ کملہ اسے اچھی طرح جانتی تھی اور ورشوں سے ساتھ رہنے کے سوائے برابر ملا جلا بھی کرتی تھی کملہ کو وشواس تو ہو ہی گیا کہ کشوری کو دھوکھا دے کر لے جانے والی یہ للیتہ ہے مگر اس بات کا تاجب بنا ہی رہا کہ وہ سامنے سے لوٹ کر آتی ہوئی کیوں دکھائی پڑی کملہ یہ بھی جانتی تھی کہ چاہے جان چلی جائے مگر للیتہ اصلی بھیت کبھی نہ بتاوے گی اس لئے اس کی زبانی پتہ لگانے کا ادیوک کرنا اس نے ویرث سمجھا اور اپنے ساتھ للیتہ کو گھوڑے پر لاد کر گھر کی طرف پلٹ پڑی رات بالکل بیٹ چکی تھی بلکہ کچھ دن نکل آیا تھا جب للیتہ کو لادے ہوئی کملہ گھر پہنچی یہاں کشوری کے غائب ہونے سے بڑا ہی ہاہا کار مچا ہوا تھا اس کی کھوج میں کئی آدمی چاروں طرف جا چکے تھے کشوری کا نانا رندھیر سنگھ بھاری زمیدار ہونے کے سوائے بڑا ہی دماغ دار اور زبردست آدمی تھا اس نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ شفدت کے دشمن بیریندر سنگھ کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے مگر جب للیتہ کو لیے ہوئے کملہ پہنچی اور اس کی زبانی سب حال معلوم ہوا تب مادوی کی بدماشی پر بہت بگڑا وہ مادوی کی چال چلن پر پہلے ہی سے رنج تھا مگر کچھ زور نہ چلنے سے لاچار تھا آج غصے کے مارے اس بات کا بلکل دھیان نہ رہا کہ مادوی ایک بھاری راج کی مالک ہے اور زبردست فوج رکھتی ہے اس نے کملہ کے موہ سے سب حال سنتے ہی تلوار ہاتھ میں لے قسم کھالی کہ جس طرح ہو سکے گا اپنے ہاتھ سے مادوی کا سر کاٹ کلیجہ تھنڈا کروں گا للیتہ ایک اندھیری کوٹری میں قید کی گئی اور رڑ دھیر سنگھ کی آگیا پا کملہ اپنے بڑے بھائی ہرنام سنگھ کو ساتھ لے کشوری کی مدد کو پیدل ہی روانہ ہوئی کملہ آج بھی اسی کل والے راستے پر روانہ ہوئی اور دو پہر ہوتے ہوتے اسی چوراہے پر پہنچی جہاں کل للیتہ ملی تھی وہ دونوں بے دھڑک سامنے والی سڑک پر چلے چوراہے کے آگے لگ بھگ تین کوش چلے جانے کے بعد خراب اور پتھریلی راہ ملی جسے دیکھ ہرنام سنگھ نے کہا اس راہ سے رتھ لے جانے میں ضرور تکلیف ہوئی ہوگی کملہ بے شک ایسا ہی ہوا ہوگا اور مجھے تو ابھی تک نشچے ہی نہیں ہوا کہ کشوری اسی راہ سے گئی ہے ہرنام مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ رتھ اسی راہ سے گیا اور کشوری کا ساتھ چھوڑ کوئی دوسری کارروائی کرنے کے لیے لالتہ لوٹی تھی کملہ شاید ایسا ہی ہو اور تھوڑی دور جانے کے بعد پیر کی ایک پازیب زمین پر پڑی ہوئی دکھائی دی ہرنام سنگھ نے اسے دیکھتے ہی اٹھا لیا اور کہا بے شک کشوری اسی راہ سے گئی ہے اس پازیب کو بھے خوب پہچانتا ہوں کملہ اب تو مجھے بھی نشچے ہو گیا کہ کشوری ادھر ہی سے گئی ہے ہرنام ہاں جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے دھوکہ کھایا اور دشمنوں کے پھندے میں پڑ گئی تب اس نے یہ پازیب چپکے سے زمین پر پھیک دی کملہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس کی کھوج میں بہت سے آدمی نکلیں گے اور ادھر آ کر اس پازیب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کشوری ادھر ہی گئی ہے ہرنام میں خیال کرتا ہوں کہ آگے چل کر کشوری کی پھیکی ہوئی اور بھی کوئی چیز ہم لوگ ضرور دیکھیں گے کملہ بے شک ایسا ہی ہوگا کچھ آگے جا کر دوسری پازیب اور اس سے تھوڑی دور پر کشوری کے اور کئی گہنے ان لوگوں نے پائے اب کملہ کو کشوری کے اسی راہ سے جانے کا پورا وشواس ہو گیا اور وہ دونوں بے دھڑک قدم بڑھاتے ہوئے راج گرہ کی طرف روانہ ہوئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے پانچوے بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے چھٹوے بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں کور اندرجیس سنگھ ابھی تک اس رمڑی کی ستھان میں ویراج رہے ہیں جی کتنا ہی بے چین کیوں نہ ہو مگر انہیں لاچار مادوی کے ساتھ دن کاٹنا ہی پڑتا ہے خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا مگر اس سمیے دو پہر دن باقی رہنے پر بھی کور اندرجیس سنگھ کمرے کے اندر سنہلے پاؤں کی چار پائی پر آرام کر رہے ہیں اور ایک لونڈی دھیرے دھیرے پنکھا جھل رہی ہے ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ انہیں نین دبائے ہوئے ہیں یا جان بھوچ کر ہٹے آئے پڑے ہیں اور اپنی بد قسمتی کے جال کو سلجھانے کی ترقیب سوچ رہے ہیں خیر انہیں اسی طرح پڑے رہنے دیجئے اور آپ ذرا تلوت تمہ کے کمرے میں چل کر دیکھئے کہ وہ مادوی کے ساتھ کس طرح کی بات چیت کر رہی ہے مادوی کا ہستہ ہوا چہرہ کہے دیتا ہے کہ بنسبت اور دنوں کے آج وہ خوش ہے مگر تلوت تمہ کے چہرے سے کسی طرح کی خوشی نہیں معلوم ہوتی مادوی نے تلوت تمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا سخی آج تجھے اتنا خوش نہیں پاتی جتنا میں خود ہوں تلوت تمہ تمہارا خوش ہونا بہت ٹھیک ہے مادوی تو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ کشوری میرے بھندے میں بھز گئی اور ایک قیدی کی طرح میرے یہاں تیخانے میں بند ہے تلوت تمہ اس بات کی تو مجھے بھی خوشی ہے مادوی تو رنج کس بات کا ہے ہاں سمجھ گئی ابھی تک للیتہ کے لوٹ کرنا آنے کا بے شک تمہیں دکھ ہوگا تلوت تمہ ٹھیک ہے میں للیتہ کے بارے میں بھی بہت کچھ سوچ رہی ہوں مجھے تو وشواس ہو گیا ہے کہ اسے کملہ نے پکڑ لیا مادوی تو اسے چھڑانے کی فکر کرنی چاہیے تلوت تمہ مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ اسے چھڑانے کیلئے جاؤں کیونکہ میرے ہاتھ پیر کسی دوسرے ہی تردد نے بیکار کر دی ہے جس کی تمہیں ذرا بھی خبر نہیں اگر خبر ہوتی تو آج تمہیں بھی اپنی ہی طرح اداس پاتی تلوت تمہ کی اس بات نے مادوی کو چونکا دیا اور وہ گھبرا کر تلوت تمہ کا موہ دیکھنے لگی تلوت تمہ موہ کیا دیکھتی ہے میں جھوٹ نہیں کہتی تو تو اپنی اشارام میں ایسی مست ہو رہی ہے کہ دین دنیا کی خبر نہیں تو جانتی ہی نہیں کہ دو ہی چار دن میں تجھ پر کیسی آفت آنے والی ہے کیا تجھے وشواس ہو گیا کہ کشوری تیری قید میں رہ جائے گی کچھ باہر کی بھی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا بدنامی ہی اٹھانے کے لیے تُو گیا کا راج کر رہی ہے میں پچاس دفعے تجھے سمجھا چکی کہ اپنی چال چلن کو درست کر مگر تُو نے ایک نہ سنی لاچار تجھے تیری مرضی پر چھوڑ دیا اور پریم کے سبب تیرا حکم مانتی آئی مگر اب میرے سمحالے نہیں سملتا مادوی تلوت تمہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے جو اتنا کود رہی ہے ایسی کونسی آفت آگئی ہے جس نے تجھے بدحواس کر دیا ہے کیا تُو نہیں جانتی کہ دیوان صاحب اس راجعہ کا انتظام کیسی اچھی طرح کر رہے ہیں اور سینہ پتی تحت کوتوال اپنے کام میں کتنے ہوشیار ہیں کیا ان لوگوں کے رہتے ہمارے راجعہ میں کوئی وگنے ڈال سکتا ہے تلوت تمہ یہ ضرور ٹھیک ہے کہ ان تینوں کے رہتے کوئی راجعہ میں وگنے نہیں ڈال سکتا ہے لیکن تجھے تو انہی تینوں کی خبر نہیں کوتوال صاحب جہنم میں چلے ہی گئے دیوان صاحب اور سینہ پتی صاحب بھی آج کل میں جایا چاہتے ہیں بلکہ چلے بھی گئے ہوں تو تاجب نہیں مادوی یہ تو کیا کہہ رہی ہے تلوت تمہ جی ہاں میں بہت ٹھیک کہتے ہوں بنا پریشرم ہی کہ یہ راج بیریندری سنگھ کا ہوا چاہتا ہے اسی لئے کہتی تھی کہ اندرجیس سنگھ کو اپنے ہاں مت پھسا ان کے ایک ایک ایار آفت کے پرکالے ہیں میں کئی دنوں سے ان لوگوں کی کارروائی دیکھ رہی ہوں ان لوگوں کو چھیڑنا ایسا ہے جیسے آتش بازی کی چرکی میں آگ لگا دینا مادوی کیا بیریندری سنگھ کو پتا لگ گیا کہ ان کا لڑکا یہاں قید ہے تلوت تمہ پتا نہیں لگا تو اسی طرح ان کے ایار سب یہاں پہنچ کر اوڈھم مچا رہے ہیں مادوی تو تُو نے مجھے خبر کیوں نہ کی تلوت تمہ کیا خبر کرتی تجھے اس خبر کو سننے کی چھٹی بھی ہے مادوی تلوت تمہ ایسی جلی کٹی باتوں کا کہنا چھوڑ دے اور مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے سچ پوچھ تو میں تیرے ہی بھرو سے کود رہی ہوں میں خوب جانتی ہوں کہ سوائے تیرے میری رکشہ کرنے والا کوئی نہیں مجھے وشواس تھا کہ ان چار پہاڑیوں کے بیچ میں جب تک میں ہوں مجھ پر کسی طرح کی آفت نہ آوے گی مگر اب تیری باتوں سے یہ امید بالکل چاہتی رہی تلوت تمہ ٹھیک ہے تجھے اب ایسا بھروسہ نہ رکھنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تیرے لیے جان دینے کو تیار ہوں مگر تُو ہی بتا کہ بیریندر سنگھ کے آئیاروں کے سامنے میں کیا کر سکتی ہوں ایک بیچاری للیتہ میری مددگار تھی سو وہ بھی کشوری کو بھسانے میں آپ پکڑی گی اب اکیلی میں کیا کیا کروں مادوی تُو سب کچھ کر سکتی ہے امت مت ہار ہاں یہ تو بتا کہ بیریندر سنگھ کے آئیار یہاں کیوں کر آئے اور اب کیا کر رہے ہیں تلوت تمہ اچھا سن میں سب کچھ کہتی ہوں یہ تو میں نہیں جانتی کہ پہلے پہلے یہاں کون آیا ہاں جب سے چپلہ آئی ہے تب سے میں تھوڑا بہت حال جانتی ہوں مادوی چونک کر کیا چپلہ یہاں پہنچ گئی تلوت تمہ ہاں پہنچ گئی اس نے یہاں پہنچ کر اس سرنگ کی دوسری تعلی بھی تیار کر لی جس راہ سے تُو آتی جاتی ہے اور جس میں میں نے کشوری کو قید کر رکھا ہے ایک دن رات کو جب تُو اندرجیس سنگھ کو سوتا چھوڑ دیوان صاحب سے ملنے کے لیے گئی تو وہ چپلہ بھی اندرجیس کو ساتھ لے اپنی تالی سے سرنگ کا تالہ کھول تیرے پیچھے پیچھے چلی گئی اور چھپ کر تیری اور دیوان صاحب کی کیفیت ان دونوں نے دیکھ لی یہ نہ سمجھ کے اندرجیس سنگھ بیچارے سیدھے سادے ہیں اور تیرا حال نہیں جانتے وہ سب کچھ جان گئے مادوی کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبی رہنے کے بعد تو نے چپلہ کو کیسے دیکھا تلوت تمہ میرا بلکی للیتا کا بھی قائدہ ہے کہ رات کو تین چار دفعے اٹھ کر ادھر ادھر گھوما کرتی ہیں اس سمجھ میں اپنے دالان کے کھمبے کی آڑ میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب چپلہ اور اندرجیس سنگھ تیرا حال دیکھ کر سرنگ سے لوٹے تھے اس کے بعد وہ بہت دیر تک نہر کے کنارے کھڑے بات چیت کرتی رہے بس اسی سمجھ سے میں ہوشیار ہو گئی اور اپنی کارروائی کرنے لگی مادھوی اس کے بعد بھی کچھ ہوا تلوت تمہ ہاں بہت کچھ ہوا سنو میں کہتی ہوں دوسری دن میں للیتا کو ساتھ لے اس تالاب پر پہنچی دیکھا کہ بیریندر سنگھ کے کئی ایار وہاں بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں میں نے چھپ کر ان کی بات چیت سنی معلوم ہوا کہ وہ لوگ دیوان صاحب سینہ پتی اور کوتوال صاحب کو گرفتار کیا چاہتے ہیں مجھے اس سمائے ایک دل لگی سوجی جب وہ لوگ رائے پکی کر کے وہاں سے جانے لگے میں نے وہاں سے کچھ دور ہٹ کر ایک چھینک ماری اور دور بھاگ گئے مادھوی مسکرا کر وہے لوگ گھبرا گئے ہوں گے تلوت تمہ بے شک گھبرا ہوں گے اسی سمائے گالی گفتار کرنے لگے مگر ہم دونوں نے وہاں ٹھیرنا پسند نہیں کیا مادھوی پھر کیا ہوا تلوت تمہ میں نے تو سوچا تھا کہ وہے لوگ میری چھینک سے ڈر کر اپنی کارروائی روکیں گے مگر ایسا نہ ہوا دو ہی دن کی محنت میں ان لوگوں نے کوتوال کو گرفتار کر لیا بہرو سنگھ اور تارہ سنگھ نے انہیں برا دھوکہ دیا اس کے بعد تلوت تمہ نے کوتوال صاحب کی گرفتار ہونے کا پورا حال جیسا ہم اوپر لکھائے ہیں مادھوی سے کہا ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیوان صاحب کو بھی غمان ہو گیا کہ تُو نے کسی مرد کو یہاں لاکر رکھا ہے اور اس کے ساتھ آنند کر رہی ہے تلوت تمہ کی زبانی سب حال سن کر مادھوی سوچ ساغر میں گوتے لگانے لگی اور آدھے گھنٹے تک اسے تنوں بدن کی سدھنا رہی اس کے بعد اس نے اپنے کو سنبھالا اور تلوت تمہ سے باتچیت کرنا آرمب کیا مادھوی خیر جو ہوا سو ہوا یہ بتا کہ اب کیا کرنا چاہیے تلوت تمہ مناسب تو یہی ہے کہ اندرجیس سنگھ اور کشوری کو چھوڑ دو تب پھر تمہارا کوئی کچھ نہ ہی بگاڑے گا مادھوی دلوت تمہ کے پیروں پر گر کر اور رو کر ایسا نہ کہو اگر مجھ پر تمہارا سچا پریم ہے تو ایسا کرنے کے لیے زد نہ کرو اگر میرا سر چاہو تو کٹ لو مگر اندرجیس سنگھ کو چھوڑنے کے لیے مت کہو دلوت تمہ افسوس کہ ان باتوں کی خور دیوان صاحب کو بھی نہیں کر سکتی بڑی مشکل ہے اچھا میں ادیوک کرتی ہوں مگر نشچے نہیں کہہ سکتی کی کیا ہوگا مادھوی تم چاہوگی تو سب کام ہو جائے گا تلوت تمہ پہلے تو مجھے للیتا کو چھوڑانا مناسب ہے مادھوی اوش تلوت تمہ ہاں ایک کام اس کے بھی پہلے کرنا چاہیے نہیں تو کشوری دو ہی دن میں یہاں سے غائب ہو جائے گی اور تاجب نہیں کہ دھردھڑاتے ہوئے بیرے اندر سنگھ کے کئی ایار یہاں پہنچ جائیں اور منمانی دھوم مچاویں مادھوی شاید تمہارا مطلب اس پانی والی سرنگ کو بند کر دینے سے ہو تلوت تمہ ہاں مادھوی میں بھی یہی مناسب سمجھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ضرور کوئی ایار اس روز اس پانی والی سرنگ کی راہ سے یہاں آیا تھا جس کی دیکھا دیکھی اندر جیس سنگھ اس سرنگ میں گھوسے تھے مگر بیچاری پانی میں آگے نہ جا سکے اور لوٹ آئے تم ضرور اس سرنگ کو اچھی طرح بند کرا دو جس سے کوئی ایار اس راہ سے آنے جانے نہ پاوے تم لوگوں کے لیے وہ راستہ ہے ہی جدھر سے میں آتی ہوں ہاں ایک بات اور ہے تم اپنے پتا کو میری مدد کے لیے کیوں نہیں لے آتی ان سے اور میرے پتا سے بڑی دوستی تھی مگر افسوس آج کل وہی مجھ سے بہت رنج ہیں تلوت تما میں کل ان کے پاس گئی تھی پر وہی کسی طرح نہیں مانتی تم سے بہت زیادہ رنج ہے مجھ پر بہت بگڑتے تھے اگر میں ترنت نہ چلی آتی تو بیزتی کے ساتھ نکلوا دیتے میں ان کے پاس کبھی نہ جاؤں گی مادھوی خیر جو کچھ پسمت میں ہیں بھوگوں گی اچھا آپ تو سبھی کی عام درف تسی سرنگ سے ہوگی تو کشوری کو وہاں سے نکال کسی دوسری جگہ رکھنا چاہیے تلوت تما اس سرنگ سے بڑھ کر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اسے رکھ ہوگی دیوان صاحب کا بھی تو ڈر ہے تھوڑی دیر تک ان دونوں میں بات چیت ہوتی رہی اس کے بعد اندری جی سنگھ کے سو کر اٹھنے کی خبر آئی شام بھی ہو چکی تھی مادھوی اٹھ کر ان کے پاس گئی اور تلوت تما پانی والی سرنگ کو بند کرنے کی فکر میں لگی پاٹھا کس جگہ معاملہ بڑا گھول مال ہو گیا تلوت تما نے چالاکی سے بیر اندری سنگھ کے آئی آروں کی کاریوائی دیکھ لی مادھوی اور تلوت تما کی بات چیز سے آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ بیچاری کشوری اسی سرنگ میں قید کی گئی جس کی تعلی چپلا نے بنائی تھی یا جس سرنگ کی راہ چپلا اور کون اندری جی سنگھ نے مادھوی کے پیچھے جا کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اس سرنگ کی دوسری تعلی تو موجود ہی تھی کشوری کو چھوڑانا چپلا کیلئے کوئی بڑی بات نہ تھی اگر تلوت تما ہوشیار ہو کر اس آنے جانے والی راہ ارثات پانی والی سرنگ کو جس میں اندری جی سنگھ گئے تھے اور آگے جلمہ دیکھ کر لوٹ آئے تھے پتھر کے ڈھونکوں سے مضبوط کے ساتھ بند نہ کر دیتی کور اندری جی سنگھ کو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ ہمارے ایار لوگ اسی راہ سے آیا جایا کرتے ہیں اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ سرنگ بخوبی بند کر دی گئی ان کی نا امیدی ہر طرح سے بڑھنے لگی انہوں نے سمجھ لیا کہ اب چپلا سے ملاقات نہ ہوگی اور باہر ہمارے چھوڑانے کے لیے کیا کیا ترقیب ہو رہی ہے اس کا پتہ بھی بالکل نہ لگے گا سرنگ کی نئی تعلی جو چپلا نے بنائی تھی وہ اسی کے پاس تھی تو بھی اندرجی سنگھ نے ہمت نہ ہاری انہوں نے جی میں ٹھان لیا کہ اب زبردستی سے کام لیا جائے گا جتنی عورتیں یہاں موجود ہیں سبھی کی مشکیں باندھ نہر کے کناری ڈال دیں گے اور سرنگ کی اصلی تعلی مادوی کے پاس سے لے کر سرنگ کی راہ مادوی کے محل میں پہنچ کر خون خرابی مچاویں گے آخر شطریوں کو اس سے بڑھ کر لڑنے بھڑنے اور جان دینے کا کونسا سمائے ہاتھ لگے گا مگر ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے سرنگ کی تعلی اپنے قبضے میں کر لینا مناسب ہے نہیں تو مجھے بگڑا ہوا دیکھ جب تک میں دو چار عورتوں کی مشکیں باندھوں گا سب سرنگ کی راہ بھاگ جائیں گے پھر میرا مطلب جیسا میں چاہتا ہوں صدھنا ہوگا اندرجی سنگھ نے سرنگ کی تعلی لینے کی بہت کوشش کی مگر نہ لے سکے کیونکہ اب وہ تعلی اس جگہ سے جہاں پہلے رہتی تھی ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دی گئی تھی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لیے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے چھٹھوے بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لیے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے ساتھوے بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں آپس میں لڑنے والے دونوں بھائیوں کے ساتھ جا کر صبح کی سفیدی نکلنے کے ساتھ ہی کوتوال نے مادوی کی صورت دیکھی اور یہ سمجھ کر کہ دیوان صاحب کو چھوڑ مہارانی اب مجھ سے پریم رکھا چاہتی ہیں بہت خوش ہوا کوتوال صاحب کے غمان میں بھی نہ تھا کی ایاروں کے پھیر میں پڑے ہیں ان کو اندرجیس سنگھ کے قید ہونے اور بیریندر سنگھ کے ایاروں کے یہاں پہنچنے کی خبر ہی نہ تھی وہ تو جس طرح ہمیشہ ریایہ لوگوں کے گھر اکیلے پہنچ کر تحقیقات کیا کرتے تھے اسی طرح آج بھی صرف دو اردلی کے سپاہیوں کو ساتھ لے ان دونوں ایاروں کے پھیر میں پڑ گھر سے نکل پڑے تھے کوتوال صاحب نے جب مادوی کو پہچانا تو اپنے سپاہیوں کو اس کے سامنے لے جانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے ہی مادوی کے پاس پہنچے دیکھا کہ حقیقت میں انہی کی تصویر سامنے رکھے مادوی اداس بیٹھی ہے کوتوال صاحب کے دیکھتے ہی مادوی اٹھ کھڑی ہوئی اور محبت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کر بولی دیکھو میں تمہارے لیے کتنی بیچین ہو رہی ہوں پر تمہیں ذرا بھی خبر نہیں کوتوال اگر مجھے یقائق اس طرح اپنی قسمت کے جاگنے کی خبر ہوتی تو کیا میں لاپروہ بیٹھا رہتا کبھی نہیں میں تو آپ یہی دن رات آپ سے ملنے کی امید میں اپنا خون سکھا رہا تھا مادوی ہاتھ کا اشارہ کر کے دیکھو یہ دونوں آدمی بڑے ہی بدماش ہیں ان کو یہاں سے چلے جانے کیلئے کہو تو پھر ہم سے تم سے باتیں ہوں گی اتنا سنتے ہی کوتوال صاحب نے ان دونوں بھائیوں کی طرف جو حقیقت میں بھیروں سنگھ اور تارہ سنگھ تھے کڑی نگاہ سے دیکھا اور کہا تم دونوں ابھی ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو بوٹی بوٹی کاٹ کر رکھ دوں گا بہروں سنگھ اور تارہ سنگھ وہاں سے چلتے بنے ادھر چپلا جو مادوی کی صورت بنی ہوئی تھی کوتوال کو باتوں میں فسائے ہوئے وہاں سے دور ایک گفہ کے مہانے پر لے گئی اور بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی چپلا مادوی کی صورت تو بنی مگر اس کی اور مادوی کی عمر میں بہت کچھ فرق تھا کوتوال بھی بڑا دھورت اور چالاک تھا سوری کی چمک میں جب اس نے مادوی کی صورت اچھی طرح دیکھی اور باتوں میں بھی کچھ فرق پایا فوراں اسے کھٹکا پیدا ہوا اور وہ بڑے غور سے اسے سر سے پیر تک دیکھ اپنی نگاہ کے ترازو میں تولنے اور جانچنے لگا چپلا سمجھ گئی کہ اب کوتوال کو شک پیدا ہو گیا دیر کرنا مناسب نہ جان اس نے زفیل بجائی اسی سمائے گفا کے اندر سے دیوی سنگھ نکل آئے اور کوتوال صاحب سے تلوار رکھ دینے کے لیے کہا کوتوال نے بھی جو سپاہی اور شیر دل آدمی تھا بنا لڑے بھڑے اپنے کو قیدی بنا دینا پسند نہ کیا اور میان سے تلوار نکال دیوی سنگھ پر حملہ کیا تھوڑے ہی دیر میں دیوی سنگھ نے اسے اپنے کھنجر سے زخمی کیا اور زمین پر پٹک اس کی مشکے باندھ ڈالی کوتوال صاحب کا حکم پا بھیروں سنگھ اور تارہ سنگھ جب ان کے سامنے سے چلے گئے تو وہاں پہنچے جہاں کوتوال کے ساتھ دونوں سپاہی کھڑے اپنے مالک کے لوٹ آنے کی راہ دیکھ رہے تھے ان دونوں ایاروں نے ان سپاہیوں کو اپنی مشکے بندھوانے کے لیے کہا مگر انہوں نے ان دونوں کو سادھران سمجھ منظور نہ کیا اور لڑنے بڑھنے کو تیار ہو گئے ان دونوں کی موت آ چکی تھی آخر بھیروں سنگھ اور تارہ سنگھ کے ہاتھ سے مارے گئے مگر اسی سمجھ باریک آواز میں کسی نے ان دونوں ایاروں کو پکار کر کہا بھیروں سنگھ اور تارہ سنگھ اگر میری زندگی ہے تو بینہ اس کا بدلہ لیے نہ چھوڑوں گی بھیروں سنگھ نے اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی ایک لڑکا بھاگتا ہوا دکھائی پڑا یہ دونوں اس کے پیچھے دوڑے مگر پا نہ سکے کیونکہ اس پہاڑی کی چھوٹی چھوٹی کندراؤں اور کھوہوں میں نامعلوم کہاں چھپ اس نے ان دونوں کے ہاتھ سے اپنے کو بچا لیا پاٹھک سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دونوں ایاروں کو پکار کر چتانے والی وحی تلوت تمہ ہے جس نے بات کرتے کرتے مادوی سے ان دونوں ایاروں کے ہاتھ کوتوال کے پھنس جانے کا سماجہار کہا تھا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا ساتھوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا آٹھوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اس جگہ اس تالاب کا حال لکھتے ہیں جس کا ذکر کئی دفعے اوپر پیچھے آ چکا ہے جس میں ایک عورت کو گرفتار کرنے کے لیے یوگنی اور ونچری کودی تھی یا جن کے کنارے بیٹھ ہمارے ایاروں نے مادھوی کے دیوان کوتوال اور سینہ پتی کو پکڑنے کے لیے رائے پکی کی تھی یہی طالعہ اب اس رمڑی کے ستھان میں پہنچانے کا راستہ تھا جس میں کوئر اندرجیس سنگھ قید ہے اس کا دوسرا مہانہ وہی پانی والی سرنگ تھی جس میں کوئر اندرجیس سنگھ گھسے تھے اور کچھ دور جا کر جلمہی دیکھ لوٹ آئے تھے یا جس کو تلو تما نے اب پتھر کے ڈھوکوں سے بند کر دیا ہے جس پہاڑی کے نیچے یہ طالعہ تھا اسی پہاڑی کی دوسری طرف وہ گپتستان تھا جس میں اندرجیس سنگھ قید تھے اس راہ سے ہر ایک کا آنا مشکل تھا ہاں ایار لوگ البتہ آ سکتے تھے جن کا دم خوب صدح ہوا تھا اور تیرنبہ خوبی جانتے تھے پر اس طالعہ کی راہ سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کاریگروں نے ایک سبیتہ بھی کیا تھا اسی سرنگ سے اس طالعہ کی جاٹ تک بیتر ایک مضبوط زنجیر لگی ہوئی تھی جسے تھام کر یہاں تک پہنچنے میں بڑا ہی سبیتہ ہوتا تھا کوتوال صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد کئی دفعے چپلا نے چاہا کہ اس طالعہ کی راہ اندرجیس سنگھ کے پاس پہنچ کر ادھر کے حال چال کی خبر کرے مگر ایسا نہ کر سکی کیونکہ تلوتمہ نے سرنگ کا مہو بند کر دیا تھا اب ہمارے ایاروں کو نشیح ہو گیا کہ دشمن سمل بیٹھا اور اس کو ہم لوگوں کی خبر ہو گئی ادھر کوتوال صاحب کے گرفتار ہونے سے اور ان کے سپاہیوں کی لاش ملنے پر شہر میں حلچل مچ رہی تھی دیوان صاحب وغیرہ اس کھوج سے پریشان ہو رہے تھے کہ ہم لوگوں کا دشمن ایسا کون آ پہنچا جس نے کوتوال صاحب کو غائب کر دیا کئی روز کے بعد ایک دن آدھی رات کے سمیں بیرون سنگھ، تارہ سنگھ، پنڈت بدرینات، دیوی سنگھ اور چپلا اس طالعہ پر بیٹھے آپس میں صلاحہ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کور اندرجیس سنگھ کے پاس کس طرح پہنچنا چاہیے اور ان کے چھوڑانے کی کیا ترکیب کرنی چاہیے؟ چپلا افسوس میں نے جو تالی تیار کی تھی وہ اپنے ساتھ لیتی آئی نہیں تو اندرجیس سنگھ اس تالی سے ضرور کچھ نہ کچھ کام نکالتے اب ہم لوگوں کا وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا بدری اس پہاڑی کے اس پار ہی تو اندرجیس سنگھ ہے چاہے وہ پہاڑی کیسی ہی بے ڈھپ کیوں نہ ہو مگر ہم لوگ اس پار پہنچنے کے لیے چڑھنے اترنے کی جگہ بنا ہی سکتے ہیں بھیروں مگر یہ کام کتنے دنوں کا ہے؟ تارا سب سے پہلے اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے کہ مادھوی نے جہاں اندرجیس سنگھ کو قید کر رکھا ہے وہاں کوئی ایسا مرد نہ پہنچنے پاوے جو انہیں ستا سکے عورتیں یادی پانچ سو بھی ہوں گی تو کچھ کرنا سکیں گی دیوی ہمار اندرجیس سنگھ ایسے بودے نہیں ہیں کہ یہ کائک کسی کے بھندے میں آ جاویں مگر پھر بھی ہم لوگوں کو ہوشیہ رہنا چاہیے آج کل میں ان تک پہنچنے کا موقع نہ ملے گا تو ہم اس گھر کو اجاڑ کر ڈالیں گے اور دیوان صاحب وغیرہ کو جہنم میں ملا دیں گے بھیرنسی اگر کمار کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بند کر دیا گیا تو وہ چپ بیٹھے نہ رہیں گے کچھ نہ کچھ فساز ضرور مچاویں گے تارہ بے شک اسی طرح کی بہت سی باتیں وہی لوگ کر رہے تھے کہ تالہ آپ کے اس پار جل میں اترتا ہوا ایک آدمی دکھائی پڑا یہ لوگ ٹک ٹکی باندھ اسی طرف دیکھنے لگے وہ آدمی جل میں کودا اور جاٹ کے پاس پہنچ کر گوتا مار گیا جسے دیکھ بھیرنسی نے کہا بے شک یہ ایار ہے جو مادوی کے پاس جانا چاہتا ہے چپلا مگر یہ مادوی کا ایار نہیں ہے اگر مادوی کی طرف کا ہوتا تو راستہ بند ہونے کا حال اسے معلوم ہوتا بھیرنس ٹھیک ہے تارہ اگر مادوی کی طرف کا نہیں تو ہمارے کمار کا پکش پاتی ہوگا دیوی وہ لوٹے تو اپنے پاس بھولانا چاہیے تھوڑی دیر بعد وہ آدمی جاٹ کے پاس آ کر نکلا اور جاٹ تھام ذرا سستانے لگا کچھ دیر بعد کنارے پر چلا آیا اور تالاب کی اوپر والی چوترے پر بیٹھ سوچنے لگا بھیرنسی اپنے ٹھیکانے سے اٹھے اور دھیرے دھیرے اس آدمی کی طرف چلے جب اس نے اپنے پاس کسی کو آتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا ساتھ ہی بھیرنسی نے آواز دی ڈروں مت جہاں تک میں سمجھتا ہوں تم بھی اسی کی مدد کیا چاہتے ہو جس کے چھڑانے کی فکر میں ہم لوگ ہیں بھیرنسی کے اتنا کہتے ہی اس آدمی نے خوشی بھری آواز سے کہا واہ آپ بھی یہاں پہنچ گئے سچ پوچھو تو یہ سب فساد تمہارا ہی کھڑا کیا ہوا ہے بھیرنسی جس طرح میری آواز تُو نے پہچان لی اسی طرح تیری محبت نے مجھے بھی کہہ دیا کہ تُو کملہ ہے کملہ بس بس رہنے دیجئے آپ لوگ بڑی محبتی ہیں اسے میں خوب جانتی ہوں کملہ کہنے کا محبی تو ہو بھیرنسی کملہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس بیٹھا باتیں ہی کرتا رہوں مگر اس سمیں موقع نہیں ہے کیونکہ ہاتھ کا اشارہ کر کے پنڈت بدرینات دیوی سنگھ تارہ سنگھ اور میری ماں وہیں بیٹھی ہوئی ہیں تم کو طالب میں جاتے اور ناکام لوٹتے ہم لوگوں نے دیکھ لیا اور اسی سے ہم لوگوں نے معلوم کر لیا کہ تم مادہوی کی طرف دار نہیں ہو اگر ہوتی تو سرنگ کے بند کیے جانے کا حال تمہیں ضرور معلوم ہوتا کملہ کیا تمہیں سرنگ بند کرنے کا معلوم ہے بھیرو ہاں ہم جانتے ہیں کملہ پھر اب کیا کرنا چاہیے بھیرو تم وہاں چلی چلو جہاں ہم لوگوں کی سنگی ساتھی ہیں اسی جگہ ملجل کے سلاح کریں گے بھیرو سنگھ کملہ کو لیے ہوئے اپنی ماں چپلا کے پاس پہنچے اور پکار کر کہا ماں یہ کملہ ہے اس کا نام تو تم نے سنائی ہوگا ہاں ہاں میں اسے بخوبی جانتی ہوں یہ کہے چپلا نے اٹھا کر کملہ کو گلے لگا لیا اور کہا بیٹی اچھی طرح ہے تو ہے میں تیری بڑھائی بہت دنوں سے سن رہی ہوں بھیرو نے تیری بڑی تعریف کی تھی میرے پاس بیٹھ اور کہہ کشوری کیسی ہے کملہ بیٹھ کر کشوری کا حال کیا پوچھتی ہے وہ تو مادوی کی قید میں پڑی ہے للیتا کوہر اندرجیس سنگھ کے نام کا دھوکہ دے کر اسے لے آئی بھیرو چونک کر ہاں کیا یہاں تک نوبت پہنچ گئی کملہ جی ہاں میں وہاں موجود نہ تھی نہیں تو ایسا نہ ہونے پاتا بھیرو کھلا سا حال کہو کیا ہوا کملہ نے سب حال کشوری کی دھوکہ کھانے اور للیتا کو پکڑ لینے کا سنا کر کہا یہ بکھیڑا بھیرو سنگھ کی طرف اشارہ کر کے انہی کا مچایا ہوا ہے نہ یہ اندرجیت بن کر شفدت گھڑ جاتے نہ بیچاری کی شوری کی ایدہ شاہ ہوتی چپلا ہاں میں سن چکی ہوں اسی کسور پر بیچاری کو شفدت نے اپنے ہاں سے نکال دیا خیر تو نے یہ بڑا کام کیا کہ للیتا کو پکڑ لیا اب ہم لوگ اپنا کام صدق کر لیں گے کملہ آپ لوگوں نے کیا کیا اور اب یہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے چپلا نے بھی اپنا اور اندرجیت کا سب حال کہہ سنایا تھوڑی دیر تک بات چیت ہوتی رہی صبح کی سفیدی نکلنا ہی چاہتی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک پہاڑی کی طرف چلے گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا آٹھوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا نوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کور اندرجیت سنگھ اب زبردستی کرنے پر اتار ہوئے اور اس تاک میں لگے کہ مادھوی سرنگ کا تعلیٰ کھولے اور دیوان سے ملنے کے لیے محل میں جائے تو میں اپنا رنگ دکھاؤں تلوت تمہ کے ہوشیار کر دینے سے مادھوی بھی چیت گئی تھی اور دیوان صاحب کے پاس آنا جانا اس نے بلکل بند کر دیا تھا مگر جب سے پانی والی سرنگ بند کی گئی تب سے تلوت تمہ اسی دوسری سرنگ کی راہ آنے جانے لگی اور اس سرنگ کی تعلی جو مادھوی کے پاس رہتی تھی اپنے پاس رکھنے لگی پانی والی سرنگ کے بند ہوتے ہی اندرجیس سنگھ جان گئے کہ اب ان عورتوں کی عام درفت اسی سرنگ سے ہوگی مگر مادھوی ہی کی تاک میں لگے رہنے سے کئی دنوں تک ان کا مطلب صدھ نہ ہوا اب کور اندرجیس سنگھ اس دالان میں زیادہ ٹہلنے لگے جس میں سرنگ کے دروازے والی کوٹری تھی ایک دن آدھی رات کے سامنے مادھوی کا پلنگ کھالی دیکھ اندرجیس سنگھ نے جانا کہ وہ بے شک دیوان سے ملنے گئی ہے وہ بھی پلنگ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھوٹی سے لٹکتی ہوئی ایک تلوار اتارنے کے بعد جلتے شمادان کو بجھا اسی دالان میں پہنچے جہاں اس سمیں بلکل اندھیرہ تھا اور اسی سرنگ والی دروازے کے بغل میں چھپ کر بیٹھ رہے جب پہر بھر رات باقی رہی اس سرنگ کا دروازہ بیتر سے کھلا اور ایک عورت نے اس طرف نکل کر پھر تالہ بند کرنا چاہا مگر اندرجیس سنگھ نے فرتی سے اس کی کلائی پکڑ تالی چھین لی اور کوٹری کے اندر جا بیتر سے تالہ بند کر لیا وہ عورت مادوی تھی جس کے ہاتھ سے اندرجیس سنگھ نے تالی چھینی تھی وہ اندھیرے میں اندرجیس سنگھ کو پہچان نہ سکی ہاں اس کے چلانے سے کمار جان گئے کہ وہ مادوی ہے اندرجیس سنگھ ایک دفعے اس سرنگ میں جاہی چکے تھے اس کے راستے اور سیڑھیوں کو وہ بکھو بھی جانتے تھے اس لیے اندھیرے میں ان کو بہت تکلیف نہ ہوئی اور وہ انداز سے ٹٹولتے ہوئے تیخانی کی سیڑھیاں ہوتر گئے نیچے پہنچ کے جب انہوں نے دوسرا دروازہ کھولا تو انہیں سرنگ کے اندر کچھ دور پر روشنی معلوم ہوئی جسے دیکھ انہیں تاجب ہوا اور بہت دھیرے دھیرے بڑھنے لگے جب اس روشنی کے پاس پہنچے ایک عورت پر نظر پڑی جو ہتھ کھڑی اور بیڑی کے سبب اٹھنے بیٹھنے سے بلکل لاچار تھی چراغ کی روشنی میں اندرجیس سنگھ نے اس کو اور اس نے ان کو اچھی طرح دیکھا اور دونوں ہی چونک پڑے اوپر ذکر آ جانے سے پاٹھک سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کشوری ہی ہے جو تکلیف کے سبب بہت ہی کمزور اور سست ہو رہی تھی اندرجیس سنگھ کے دل میں اس کی تصویر موجود تھی اور اندرجیس سنگھ اس کی آنکھوں میں پتلی کی طرح دیرہ جمائے ہوئے تھے ایک نے دوسرے کو بخوبی پہچان لیا اور تاجب ملی ہوئی خوشی کے سبب دیر تک ایک دوسری کی صورت دیکھتی رہے اس کے بعد اندرجیس سنگھ نے اس کی ہتھ کھڑی اور بیڑی کھول ڈالی اور بڑے پریم سے ہاتھ پکڑ کر کہا کشوری تو یہاں کیسے آگئی کشوری اندرجیس سنگھ کے پیروں پر گر کر ابھی تک تمہیں یہی سوچتی تھی کہ میری بدقسمتی مجھے یہاں لیائی مگر نہیں اب مجھے کہنا پڑا کہ میری خوش قسمتی نے مجھے یہاں پہنچایا اور للیتا نے میری ساتھ بڑی نیکی کی جو مجھے لیے کر آئی نہیں تو نہ معلوم کب تک تمہاری صورت اس سے زیادہ بیچاری کشوری کچھ نہ کہہ سکی اور زور زور سے رونے لگی اندرجیس سنگھ بھی برابر رو رہے تھے آخر انہوں نے کشوری کو اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑے ہوئے بولے ہائے مجھے کب امید تھی کہ میں تمہیں یہاں دیکھوں گا میری زندگی میں آج کی خوشی یاد رکھنے لائق ہوگی افسوس دشمن نے تمہیں بڑا ہی کشت دیا کشوری بس اب مجھے کسی طرح کی آرزو نہیں ہے میں ایشور سے یہی مانگتی تھی کہ ایک دن تمہیں اپنے پاس دیکھ لوں سو مراد آج پوری ہو گئی اب چاہے مادوی مجھے مار بھی ڈالے تو میں خوشی سے مرنے کو تیار ہوں اندر جب تک میرے دم میں دم ہے کس کی مجال ہے تمہیں دکھ دے اب تو کسی طرح اس سرنگ کی تالی میرے ہاتھ لگ گئی جس سے ہم دونوں کو نشچے سمجھنا چاہیے کہ اس قید اس سے چھٹی مل گئی اگر زندگی ہے تو مادوی سے سمجھ لوں گا وہ جاتی کہاں ہیں ان دونوں کوئی اقایق اس طرح کے ملاب سے کتنی خوشی ہوئی یہ یہ ہی جانتے ہوں گے دین دنیا کی صد بھول گئے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم کہاں جانے والے تھے کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے مگر یہ خوشی بہت ہی تھوڑی دیر کیلئے تھی کیونکہ اسی سمجھ ایک ہاتھ میں مومبتی لیے ایک عورت اسی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی جدھر اندرجیت سنگھ جانے والے تھے اور جس کو دیکھ یہ دونوں ہی چونک پڑے وہ عورت اندرجیت سنگھ کے پاس پہنچی اور بدن کا داغ دکھلا بہت جلد صدی کر دیا کہ وہ چپلا ہے چپلا اندرجیت ہاں تم یہاں کیسے آئے چاروں طرف دیکھ کر معلوم ہوتا ہے بیچاری کشوری کو تم نے اسی جگہ پایا اندرجیت ہاں اسی جگہ قید تھی مگر میں نہیں جانتا تھا میں تو مادوی کے ہاتھ سے زبردستی تالی چھین اس سرنگ میں چلا آیا اور اسے چلاتا ہی چھوڑایا چپلا مادوی تو ابھی اسی سرنگ کی راہ سے وہاں گئی تھی اندر ہاں اور میں دروازی کے پاس چھپا کھڑا تھا جیسے ہی وہ تالہ کھول اندر پہنچی ویسے ہی میں نے پکڑ لیا اور تالی چھین ادھرہ بھی طر سے تالہ بند کر دیا چپلا تم نے بہت برا کیا اتنی جلدی کر جانا مناسب نہ تھا اب تم دو روز بھی مادوی کے پاس نہیں گزار سکتے کیونکہ وہ بڑی ہی بدکار اور چنڈالن کی طرح بے درد ہے اب وہ تمہیں پاوے تو کسی نہ کسی طرح دھوکھا دے بنا جان لیے کبھی نہ چھوڑے گی اندر آخر میں ایسا نہ کرتا تو کیا کرتا ادھر جس راہ سے تم آئی تھی ارثات پانی والی سرنگ کا مہانہ میرے دیکھتے دیکھتے بلکل بند کر دیا گیا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے آنے جانے کی خبر اس شیطان کی بچی کو لگ گئی اور تمہارے ملنے یا کسی طرح کی مدد پہنچنے کی امید بلکل جاتی رہی پر نامردوں کی طرح میں اپنے کو کب تک بنائے رہتا اور اب مجھے مادوی کے پاس لوٹ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے چپلا بے شک ہم لوگوں کی خبر مادوی کو لگ گئی مگر تم بلکل نہیں جانتے کہ تلوطمہ نے کتنا فساد مچا رکھا ہے اور اس محل کی طرف کتنی مضبوطی کر رکھی ہے تم کسی طرح ادھر سے نہیں نکل سکتے افسوس ہم لوگ بھاری خطرے میں پڑ گئے اندر رات کا تو سمع ہے لڑ بھیڑ کر نکل جائیں گے چپلا تم دلاور ہو تمہارا ایسا خیال کرنا بہت مناسب ہے مگر کشوری کی طرف اشارہ کر کے اس بیچاری کی کیا دشا ہوگی اس کے سوائے اب سویرہ ہوا ہی چاہتا ہے اندر پھر کیا کیا جائے چپلا کچھ سوچ کر کیا تم جانتے ہیں اس سمعے تلوطمہ کہاں ہے اندر جہاں تک میں خیال کرتا ہوں اس خوہ کے باہر ہے چپلا یہ اور مشکل ہے وہ بڑی چالاک ہے اس سمعے بھی ضرور کسی دھن میں لگی ہوگی وہ ہم لوگوں کا دھیان دم بھر کے لیے بھی نہیں بھولاتی اندر اس سمعے ہماری مدد کے لیے اس محل میں اور بھی کوئی موجود ہے یا اکیلی تم ہی ہو چپلا دیوی سنگھ بھیرون سنگھ اور پنڈت بدرینات تو محل کے باہر ادھر ادھر لکے چھپے موجود ہیں مگر صورت بدلے ہوئے کملہ اس سرنگ کے مہانے پر ارتھات باہر والے کمرے میں کھڑی ہے میں اسے اپنی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑائی ہوں کشوری چونک کر کملہ کون چپلا تمہاری سکھی کشوری وہ یہاں کیسے آئی چپلا اس کا حال تو بہت لمبا چوڑا ہے اس سمعے کہنے کا موقع نہیں مختصر یہ ہے کہ تم کو دھوکہ دینے والی للتا کو اس نے پکڑ لیا اور خود تم کو چھڑانے کے لیے آئی ہے یہاں ہم لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی اندر جیت سنگھ کی طرف دیکھ کر بس اب یہاں ٹھیر کر اپنے کوئی سرنگ کے اندر ہی فسا کر مار ڈالنا مناسب نہیں اندر بے شک یہاں ٹھیرنا ٹھیک نہ ہوگا چلے چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا تینوں وہاں سے چل پڑے اور سرنگ کے دوسرے مہاں نے ارثات اس کمرے میں پہنچے جس میں مادھوی کو دیوان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اندر جیت سنگھ نے دیکھا تھا وہاں اس سمعے صورت بدلی ہوئی ایک کملہ موجود تھی اور روشنی بکھو بھی ہو رہی تھی ان تینوں کو دیکھتے ہی کملہ چوک پڑی اور کشوری کو گلے لگا لیا مگر ترنت ہی الگ ہو کر چپلا سے بولی صبح کی سفیدی نکل آئی یہ بہت برا ہوا چپلا جو ہو اب کر ہی کہہ سکتے ہیں کملہ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا جلدی نیچے اترو اس خوشنما اور علی شان مکان کے چاروں طرف باغ تھا جس کے چاروں طرف چہار دیواریاں بنی ہوئی تھی باغ کے پورا طرف بہت بڑا فاتک تھا جہاں باری باری سے بیس آدمی ننگی تلوار لیے گھوم گھوم کر پہرہ دیتے تھے چپلا اور کملہ کمند کے سہارے باغ کی پچھلی دیوار لانگ کر یہاں پہنچی تھی اور اس سمعے بھی یہ چاروں اسی طرح نکل جانا چاہتے تھے ہم یہ کہنا بھول گئے کہ باغ کے چار کونوں میں چار گمٹیاں بنی ہوئی تھی جن میں سو سپاہیوں کا ڈیرہ تھا اور آج کل تلوت تمہ کے حکم سے وہ سب ہی ہر دم تیار رہتے تھے تلوت تمہ نے ان لوگوں کو یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ جس سمعے میں اپنے بنائے ہوئے بم کے گولے کو زمین پر پٹکوں اور اس کی بھاری آواز تم لوگ سنو فوراں ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے باغ کے چاروں طرف پھیل جاؤ جس آدمی کو آتے جاتے دیکھو ترنت گرفتار کر لو چاروں آدمی سرنگ کا دروازہ کھلا چھوڑ نیچے اترے اور کمرے کے باہر ہو باغ کی پچھلی دیوار کی طرف جیسے ہی چلے کہ تلوت تمہ پر نظر پڑی چبلہ یہ خیال کر کے کہ اب بہت ہی برا ہوا تلوت تمہ کی طرف لپکی اور اسے پکڑنا چاہا مگر وہ شیطان لومڑی کی طرح چک کر مار نکل ہی گئی اور ایک کنارے پہنچ مسالے سے بھرا ہوا ایک گیند زمین پر پٹکا جس کی بھاری آواز چاروں طرف گونج گئی اور اس کے کہے مطابق سپاہیوں نے ہوشیار ہو کر چاروں طرف سے باغ کو گھیر لیا تلوت تمہ کے بھاگ کر نکل جاتے ہی چاروں آدمی جن کے آگے آگے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اندرجیس سنگھ تھے باغ کی پچھلی دیوار کی طرف نہ جا کر صدر بھاٹک کی طرف لپکے مگر وہاں پہنچتے ہی پہنے والی سپاہیوں سے روکے گئے اور مارکارٹ شروع ہو گئی اندرجیس سنگھ نے تلوار تتھا چپلا اور کملہ نے کھنجر چلانے میں اچھی بہادری دکھائی ہمارے ایار لوگ بھی باغ کے باہر چاروں طرف لکے چھپے کھڑے تھے تلوت تمہ کے چلائے ہوئے گولی کے آواز سن کر اور کسی بھاری فساد کا ہونا خیال کر بھاٹک پر آج اٹھے اور کھنجر نکال مادوی کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے بات ہی بات میں مادوی کے بہت سے سپاہیوں کی لاشیں زمین پر دکھائی دینے لگیں اور بہت بہادری کے ساتھ لڑتے بھڑتے ہمارے بہادر لوگ کشوری کو لیے نکل ہی گئے ایار لوگ تو دوڑنے بھاگنے میں تیز ہوتے ہی ہیں ان لوگوں کا بھاگ جانا کوئی آشیر نہ تھا مگر گود میں کشوری کو اٹھائے اندرجیس سنگھ ان لوگوں کے برابر میں کب دوڑ سکتے تھے اور ایار لوگ بھی ایسی عوستہ میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے تھے لاچار جیسے بنا ان دونوں کو بھی ساتھ لیے ہوئے میدان کا راستہ لیا اس سوئے پورپ کی طرف سورے کی لالمہ اچھی طرح پھیل چکی تھی مادوی کے دیوان اگنیدت کا مکان اس باغ سے بہت دور نہ تھا اور وہ بڑے سویرے اٹھا کرتا تھا تلت تما کے چلائے ہوئے گولی کے آواز اس کے کان میں پہنچی چکی تھی باغ کے دروازے پر لڑائی ہونے کی خبر بھی اسے اسی سمجھ مل گئی وہ شیطان کا بچہ بہت ہی دلیر اور لڑاکا تھا فوراں ڈھال تلوار لے مکان کے نیچے اتر آیا اور اپنے ہاں رہنے والے کئی سپاہیوں کو ساتھ لے باغ کے دروازے پر پہنچا دیکھا کہ بہت سے سپاہیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور دشمن کا پتہ نہیں باغ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے سپاہی بھی پھاٹک پر جھٹے تھے اور گنتی میں ایک سو سے زیادہ تھے اگنیدت نے سبھی کو للکارہ اور ساتھ لے اندرجیس سنگھ کا پیچھا کیا تھوڑے ہی دور ان لوگوں کو پا لیا اور چاروں طرف سے گھیر مار کارٹ شروع کر دی اگنیدت کی نگاہ کشوری پر جا پڑی اب کیا پوچھنا تھا سب طرف کا خیال چھوڑ اندرجیس سنگھ کی اوپر ٹوٹ پڑا بہت سے آدمیوں سے لڑتے ہوئی اندرجیس سنگھ کشوری کو سمحال نہ سکے اور اسے چھوڑ تلوار چلانے لگے اگنیدت کو موقع ملا اندرجیس سنگھ کے ہاتھ سے زخمی ہونے پر بھی اس نے دم نہ لیا اور کشوری کو گود میں اٹھا لے بھاگا یہ دیکھ اندرجیس سنگھ کی آنخوں میں خون تر آیا اتنی بھیر کو کٹ کر اس کا پیچھا تو نہ کر سکے مگر اپنے ایاروں کو للکار کر اس طرح کی لڑائی کی کہ ان سو میں سے آدھے بیدم ہو کر زمین پر گر پڑے اور باقی اپنے سردار کو چلا گیا دیکھ جان بچا بھاگ گئے اندرجیس سنگھ بھی بہت سے زخموں کے لگنے سے بےہوش ہو کر زمین پر گر پڑے چپلا اور بھیروں سنگھ وغیرہ بہت ہی بیدم ہو رہے تھے تو بھی وہ لوگ بےہوش اندرجیس سنگھ کو اٹھا وہاں سے نکل گئے اور پھر کسی کی نگاہ پر نہ چڑھے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کی لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا نوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کی لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں زکمی اندرجیس سنگھ کو لیے ہوئے ان کے ایار لوگ وہاں سے دور نکل گئے اور بیچاری کشوری کو دشت اگنیدت اٹھا کر اپنے گھر لے گیا یہ سب حال دیکھ تلوت تما وہاں سے چلتی بنی اور باغ کے اندر کمرے میں پہنچی دیکھا کی سرنگ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تالی بھی اسی جگہ زمین پر پڑی ہے اس نے تالی اٹھا لی اور سرنگ کے اندر جا کے وار بند کرتی ہوئی مادوی کے پاس پہنچی مادوی کی عوض تھا اس سمیے بہت ہی خراب ہو رہی تھی دیوان صاحب پر بلکل بھید کھل گیا ہوگا یہ سمجھ مارے ڈر کے وہ گھبڑا گئی اور اسے نشچے ہو گیا کہ اب کسی طرح کی کشل نہیں ہے کیونکہ بہت دنوں کی لاپرواہی میں دیوان صاحب نے تمام ریایہ اور فوج کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا تلوت تمہ نے وہاں پہنچتے ہی مادوی سے کہا اب کیا سوچ رہی ہو اور کیوں روتی ہو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان بکھیڑوں میں مت پھس اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا بھیریندر سنگھ کے ایار لوگ بلا کی طرح جس کے پیچھے پڑتے ہیں اس کا ستیا ناشکر ڈالتے ہیں پرنتو تُو نے میری بات نہ مانی اب یہ دن دیکھنے کی نوبت پہنچی مادوی بھیریندر سنگھ کا کوئی ایار یہاں نہیں آیا اندرجیس سنگھ زبردستی میرے ہاتھ سے تالی چھین کر لے گئے میں کچھ نہ کر سکی تلوت تمہ آخر تو ان کا کر ہی کیا سکتی تھی مادوی اب ان لوگوں کا کیا حال ہے تلوت تمہ وہ لوگ لڑتے بھڑتے تمہاری سیکڑوں آدمیوں کو یم لوگ پہنچاتے نکل گئے کشوری کو اپنے دیوان صاحب اٹھا لے گئے جب ان کے ہاتھ کشوری لگ گئی تب انہیں لڑنے بھڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی کشوری کی صورت دیکھ کر تو آسمان کی چڑیاں بھی نیچے اتر آتی ہیں پھر دیوان صاحب کیا چیز ہے اب وہ دشت اس دھن میں ہوگا کہ تمہیں مار پوری طرح سے راجہ بن جائے اور کشوری کو رانی بنائے تم اس کا کر ہی کیا سکتی ہو مادوی اے میرے بروے کرموں نے مجھے مٹی میں ملا دیا اب میرے قسمت میں راج نہیں ہے اب تو معلوم ہوتا ہے کہ میں بھکمنگینوں کی طرح ماری ماری پھروں گی تلوت تمہ ہاں اگر کسی طرح یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤگی تو بھیک مانگ کر بھی جان بچا لوگی نہیں تو بس یہ بھی امید نہیں ہے مادوی کہ دیوان صاحب مجھ سے اس طرح کی بے مروتی کریں گے تلوت تمہ اگر تجھے ان پر بھروسہ ہے تو رہ اور دیکھ کیا ہوتا ہے پر میں تو اب ایک پل ٹکنے والی نہیں مادوی اگر کشوری ان کے ہاتھ نہ پڑ گئی ہوتی تو مجھے کسی طرح کی امید ہوتی اور کوئی بہانہ بھی کر سکتی تھی مگر اب تو اتنا کہہ کر مادوی بہتر ہے رونے لگی یہاں تک کہ ہچکی بند گئی اور وہ تلوت تمہ کے پیروں پر گر کر بولی تلوت تمہ میں قسم کھاتے ہوں کہ آج سے ترے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کروں گی تلوت تمہ اگر ایسا ہے تو میں بھی قسم کھا کر کہتے ہوں کہ تجھے پھر اسی درجے پر پہنچاؤں گی اور بیریندر سنگھ کے ایاروں اور دیوان صاحب سے بھی ایسا بدلہ لوں گی کہ وہ بھی یاد کریں گے مادوی بے شک میں تمہارا حکم مانوں گی اور جو کہو گی سکروں گی تلوت تمہ اچھا تو آج رات کو یہاں سے نکل چلنا اور جہاں تک جمع پونجی اپنے ساتھ چلتے بنے لے لینا چاہیے مادوی بہت اچھا میں تیار ہوں جب چاہو چلو مگر یہ تو کہو کہ میری ان سکھی سہیلیوں کی کیا دشا ہوگی تلوت تمہ بروں کی سنگت کرنے سے جو پھل سب بھوگتے ہیں سو یہ بھی بھوگیں گی میں ان کا کہاں تک حیال کروں گی جب اپنے گھر آبانتی ہے تو کوئی کسی کی خبر نہیں لیتا دیوان اگنی دت کشوری کو لے کر بھاگے تو سیدھے اپنے گھر میں آگھوسے یہ کشوری کی صورت پر ایسے موہت ہوئے کہ تنوں بدن کی سدھ جاتی رہی سپاہیوں نے اندرجیس سنگھ اور ان کے یاروں کو گرفتار کیا یا نہیں اتھوہ ان کی بدولت سب ہی کی کیا دشا ہوئی اس کی پرواہ تو انہیں ذرا نہ رہی اصل تو یہ ہے کہ اندرجیس سنگھ کو وہ پہچانتے بھی نہ تھے بیچاری کشوری کی کیا دشا تھی اور وہ کس طرح رو رو کر اپنے سر کے بال نوچ رہی تھی اس کے بارے میں اتنا ہی کہنا بہت ہے کہ اگر دو دن تک اس کی یہی دشا رہی تو کسی طرح جیتی نہ بچے گی اور ہا اندرجیت ہا اندرجیت کر کے پرانٹ چھوڑ دے گی دیوان صاحب کے گھر میں ان کی جورو اور کشوری ہی کے برابر کی ایک کوہاری لڑکی تھی جس کا نام کامنی تھا اور وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی صبحاؤ کی بھی اچھی تھی دیوان صاحب کی اس طریقہ بھی صبحاؤ اور چال چلن اچھا تھا مگر وہ بیچاری اپنے پتی کے دشت سبھاؤ برے بیواروں سے برابر دکھی رہا کرتی تھی اور ڈر کے مارے کبھی کسی بات میں کچھ روک ٹوک نہ کرتی اس پر بھی آٹھ دس دن پیچھے وہ اگنیدت کے ہاتھ سے ضرور مار کھایا کرتی بیچاری کشوری کو اپنی جورو اور لڑکی کے حوالے کر حفاظت کرنے کے اطرق سمجھانے بجھانے کی بھی تاقید کر دیوان صاحب باہر چلے آئے اور اپنے دیوان خانے میں بیٹھ سوچنے لگے کہ کشوری کو کس طرح رازی کرنا چاہیے یہ عورت کون اور کس کی لڑکی ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ تھی وہ لوگ کون ہیں اور یہاں آ کر دھوم فساد کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی چال ڈھال اور پوشاک سے تو وہ ایار معلوم پڑھتے تھے مگر یہاں ان لوگوں کے آنے کا کیا سبب تھا اسی سب سوچ وچار میں اگنیدت کو آج اس ڈان تک کرنے کی نوبت نہ آئی دن بھر ادھر ادھر گھومتے تطھہ لاشوں کو ٹھکانے پہنچاتے اور تحقیقات کرتے بیٹھ گیا مگر کسی طرح اس بکھیڑے کا ٹھیک پتا نہ لگا ہاں محل کے پہرے والوں نے اتنا کہا کہ دو تین دن سے تلوطمہ ہم لوگوں پر سخت تاقید رکھتی تھی اور حکم دے گئی تھی کہ جب میرے چلائے بھم کے گولے کی آواز تم لوگ سنو تو فوراں مستعد ہو جاؤ اور جس کو آتے دیکھو گرفتار کر لو اب دیوان صاحب کا شک مادوی اور تلوطمہ کے اوپر ہوا اور دیر تک سوچنے وچارنے کے بعد انہوں نے نشیہ کر لیا کہ اس بکھیڑے کا حال بے شک یہ دونوں پہلے ہی سے جانتی تھی مگر یہ بھید مجھ سے چھپائے رکھنے کا کوئی وشیش کاران عوش ہے چراغ جلے کے بعد اگنیدت اپنے گھر پہنچا کشوری کے پاس نہ جا کر نرالے میں ہی اپنی استری کو بلا کر اس نے پوچھا اس عورت کی زبانی کچھ حال چالتے میں معلوم ہوا کی نہیں اگنیدت کی استری نے کہا ہاں اس کا حال معلوم ہو گیا وہ مہراش شفدت کی لڑکی ہے اور اس کا نام کشوری رانی ہے راجہ بیریندر سنگھ کے لڑکے اندرجیس سنگھ پر مادوی محط ہو گئی تھی اور ان کو اپنے ہاں کسی طرح فسا لا کر کھو میں چھوڑ رکھا تھا اندرجیس سنگھ کا پریم کشوری پر تھا اس لیے اس نے للیتا کو بھیج کر دھوکھا دے کشوری کو بھی اپنے فندے میں فسا لیا تھا وہ کئی دنوں سے یہاں قید تھی اور بیریندر سنگھ کی ایار لوگ بھی کئی دنوں سے اسی شہر میں ٹکے ہوئے تھے کسی طرح موقع ملنے پر اندرجیس سنگھ کی شوری کو لے کھو سے باہر نکل آئے اور یہاں تک نوبتہ پہنچی راجہ بیریندر سنگھ اور ان کے ایاروں کا نام سن مارے ڈر کے اگنیدت کام پٹھا بدن کی رونگٹے کھڑے ہو گئے گھبرایا ہوا باہر نکل آیا اور اپنے دیوان خانے میں پہنچ مسند کے اوپر گر بھوکھا پیاسا آدھی رات تک یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے اگنیدت سمجھ گیا کہ کوتوال صاحب کو ضرور بیریندر سنگھ کے ایاروں نے پکڑ لیا ہے اور اب کشوری کو اپنے ہاں رکھنے سے کسی طرح جان نہ بچے گی اس پر بھی وہ کشوری کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور سوچتے وچارتے جب اس کا جی ٹھکانے آتا تب یہی کہتا کہ چاہے جو ہو کشوری کو کبھی نہ چھوڑوں گا کشوری کو اپنے ہاں رکھ کر سلامت رہنے کی سوا اس کے اسے کوئی ترقیب نہ سوجھی کہ مادوی کو مار ڈالے اور سوہم راجہ ہو بیٹھے آخر اسی صلاحہ کو اس نے ٹھیک سمجھا اور اپنے گھر سے نکل مادوی سے ملنے کے لیے محل کی طرف روانہ ہوا مگر وہاں پہنچ کر بلکل باتیں معمول کے خلاف دیکھ اور بھی تاجب میں ہو گیا اسے امید تھی کہ خوہ کا دروازہ بند ہوگا مگر نہیں خوہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مادوی کی کل سکھیا جو خوہ کے اندر رہتی تھی محل میں اوپر نیچے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور روتی ہوئی ادھر ادھر مادوی کو کھوج رہی تھی رات آدھی سے زیادہ جا چکی تھی باقی رات بھی دیوان صاحب نے مادوی کی سکھیوں کا اظہار لینے میں بٹا دی اور دن رات پورا اکھنڈ ورت کیے رہے دیکھنا چاہیے اس کا بھل انہیں کیا ملتا ہے شروع سے لے کر مادوی کی بھاگ جانے تک کا حال اس کی سکھیوں نے دیوان صاحب کو کہہ سنایا آخر میں کہا سرنگ کی تالی مادوی اپنے پاس رکھتی تھی اس لیے ہم لوگ لاچار تھیں یہ سب حال آپ سے کہنا سکیں اگنیدت دات پیس کر رہ گیا آخر یہ نشچے کیا کہ کل دہ شہرہ ہے گدی پر خود بیٹھ راجہ بن اور کشوری کو رانی بنا نظریں لوں گا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا صبح کو جب وہ اپنے گھر پہنچا اور جیسے ہی پلنگ پر جا کر لیٹنا چاہا ویسے ہی تکی کے پاس ایک تہ کی کاغذ پر اس کی نظر پڑی کھول کر دیکھا تو اسی کی تصویر معلوم پڑی چھاتی پر چڑھا ہوا ایک بھیانک صورت کا آدمی اس کے گلے پر کھنجر پھیر رہا تھا اسے دیکھتے ہی وہ چوک پڑا ڈر اور چنتا نے اسے ایسا پٹکا کہ بکھار چڑھایا مگر تھوڑی ہی دیر میں چنگا ہو گھر کے باہر نکل پھر تہتیقات کرنے لگا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے گیارہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہم اوپر کے بیان میں صبح قدرش لکھ کر کے آئے ہیں کہ راجہ بیریندر سنگھ کورانند سنگھ اور تیج سنگھ سینہ سہد کسی طرف کو جا رہے ہیں پاتھک تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ انہوں نے ضرور کسی طرف چڑھائی کی ہے اور بے شک ایسا ہے بھی راجہ بیریندر سنگھ نے یکا یک مادوی کے گیاجی پر دھاوہ کر دیا جس کا لینا اس سمائے انہوں نے بہت ہی سہج سمجھ رکھا تھا کیونکہ مادوی کے چال چلن کی خبر بخوبی لگ گئی تھی وہ جانتے تھے کہ راج کاج پر دھیان نہ دینے دن رات ایش میں ڈوبی رہنے والے راجہ کا راج کتنا کمزور ہو جاتا ہے رئیت کا ایسے راجہ سے کتنی نفرت ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے نیک دھرماتمہ کے آپ پہنچنے کے لیے وہ لوگ کتنی منتیں مانگتے رہتے ہیں بیریندر سنگھ کا خیال بہت ہی ٹھیک تھا گیا پر دخل کرنے میں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی کسی نے ان کا مقابلہ نہ کیا ایک تو ان کا چڑھا بڑھا پرتاب ہی ایسا تھا کہ کوئی مقابلہ کرنے کا ساحس بھی نہیں کر سکتا تھا دوسرے بے دل ریایہ اور فوج تو چاہتی ہی تھی کہ بیریندر سنگھ کے جیسا کوئی یہاں کا بھی راجہ ہو چاہے دن رات عیش میں ڈوبے اور شراب کے نشے میں چور رہنے والے مالکوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو پر بڑے زمیداروں اور کرمچاریوں کو مادوی اور کوئر اندرجیس سنگھ کے کھچا کھچی کی خبر لگ چکی تھی اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ آج کل بیریندر سنگھ کے ایار لوگ راج گرہ ہی میں وراج رہے ہیں راجہ بیریندر سنگھ نے بے روک ٹوک شہر میں پہنچ کر اپنا دخل جمع لیا اور اپنے نام کی منادی کروا دی وہاں کے دو ایک کرمچاری جو دیوان اگنیدت کے دوست اور خیر خواہ تھے رنگ کرنگ دیکھ کر بھاگ گئے باقی فوجی افسروں اور ریعتوں نے ان کی عملداری خوشی سے قبول کر لی جس کا حال راجہ بیریندر سنگھ کو اسی سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے دربار میں بے خوف اور ہستے ہوئے پہنچ کر مبارک بات کے ساتھ نظریں گزاریں وجہ دشمی کے ایک دن پہلے گیا کا راج راجہ بیریندر سنگھ کے قبضے میں آ گیا اور وجہ دشمی کو ارثات دوسرے دن پراتہ کال ان کے لڑکے آنند سنگھ کو یہاں کی گدی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا تھا نظریں دی اپنے چھوٹے لڑکے کور آنند سنگھ کو گیا کی گدی دے دوسرے ہی دن راجہ بیریندر سنگھ چنار لوٹ آنے والے تھے مگر ان کی روانہ ہونے کے پہلے ہی ایار لوگ زخمی اور بےہوش کور اندر جیس سنگھ کو لیے ہوئے گیا جی پہنچ گئے جنہیں دیکھ راجہ بیریندر سنگھ کو اپنا ارادہ چھوڑ دینا پڑا اور بہت دنوں سے بچھڑ ہوئے پیارے لڑکے کو آج اس عوستہ میں پا کر اپنے تن بدن کی سدھ بھلا دینی پڑی راجہ بیریندر سنگھ کے موجود ہونے پر بھی گیا جی کا بڑا بھاری راج بھون سونہ ہو رہا تھا کیونکہ اس میں رہنے والے مادھوی اور دیوان اگنیدت کے رشتے دار لوگ بھاگ گئے تھے اور حکم کے مطابق کسی نے بھی ان کو بھاگتے سمیہ نہیں روکا تھا اس سمیہ راجہ بیریندر سنگھ ان کے دونوں لڑکوں اور ایاروں کے سوائے صرف تھوڑے سے ہی فوجی افسروں کا ڈیرہ اس محل میں پڑا ہوا ہے ایاروں میں صرف بہرون سنگھ اور تارہ سنگھ یہاں موجود ہیں باقی کے کل ایار چنا لوٹا دیے گئے تھے شہر کے انتظام میں سب کے پہلے یہ کیا گیا کہ چیتھی یا ارضی ڈالنے کے لیے ایک بغل چھیت کر کے دو بڑے بڑے صندوق راج بھون کے پھاتک کے دونوں طرف لٹکا دیے گئے اور منادی کروا دی گئی کہ جس کو اپنا سکھ دکھ ارض کرنا ہو دربار میں حاضر ہو کر ارض کیا کرے اور جو کسی کاران سے حاضر نہ ہو سکے وہ ارضی لکھ کر ان صندوقوں میں ڈال دیا کرے حکم تھا کہ باری باری سے یہ صندوق دن رات میں چھے مرتبے کوراناند سنگھ کے سامنے کھولے جایا کریں اس انتظام سے گیا جی کی ریایہ بہت پرسند تھی رات پہر بھر سے زیادہ جا چکی تھی ایک سجے ہوئے کمرے میں جس میں روشنی اچھی طرح سے ہو رہی تھی چھوٹی سی خوبصورت مسہری پر زخمی کوران اندرجیس سنگھ لیٹے ہوئے ہلکی دلائی گردن تک اڑے ہیں آج کئی دنوں پر انہیں ہوش آیا ہے اس سے اچمبے میں آ کر اس نئے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑا کر اچھی طرح دیکھ رہے ہیں بغل میں بائے ہاتھ کا ڈھاسنا پلنگڑی پر دیئے ہوئے ان کے پتا راجہ بیریندر سنگھ بیٹھے ان کا مو دیکھ رہے ہیں اور کچھ پائے تانی کی طرف ہٹ کر پاٹھی پکڑے کوران اندر سنگھ بیٹھے بڑے پلنگڑی کے نیچے بھیروں سنگھ اور تارہ سنگھ دھیرے دھیرے تلوہ جھس رہے ہیں کوران اندر سنگھ کے بغل میں دیوی سنگھ بیٹھے ہیں ان کے علاوہ وید جرہ اور بہت سے سپاہی ننگی تلوار لیے پہرہ دے رہے ہیں تھوڑی دیر تک کمرے میں سن ناٹا رہا اس کے بعد کوران اندر جیس سنگھ نے اپنے پتا کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ کونسی جگہ ہے یہ کس کا مکان ہے بیریندر یہ چندردت کی راجدھانی گیا جی ہے ایشور کی کرپا سے آج یہ ہمارے قبضے میں آگئی ہے مکان بھی چندردت ہی کے رہنے کا ہے ہم لوگ اس شہر میں اپنا دخل جمع چکے تھے جب تم یہاں پہنچائے گئے یہ سن اندر جیس سنگھ چپ ہو رہے اور کچھ سوچنے لگے ساتھ ہی اس کے راجگرہ میں دیوان اگنیدت کے ساتھ ہونے والی لڑائی کا سما ان آنکھوں کے آگے گھوم گیا اور کشوری کو یاد کر افسوس کرنے لگے ان کے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا اور کشوری پر کیا بھی تھی اس کو جاننے کے لیے دل بیچین تھا مگر پتا کا لحاظ کر بھیروں سنگھ سے کچھ پوچھ نہ سکے صرف اونچی ساس لے کر رہ گئے مگر دیوی سنگھ ان کے جی کا بھاو سمجھ گئے اور بنا پوچھے ہی کچھ کہنے کا موقع سمجھ کر بولے راجگرہ میں لڑائی کے سمجھ جتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے ہیشور کی کرپا سے سب بچ گئے اور اپنے ٹھکانے پر ہیں کیولا آپ یہی کوئی اتنا کشت بھوکنا پڑا دیوی سنگھ کے اتنا کہنے سے اندر جیس سنگھ کی بیچینی بلکل ہی جاتی تو نہیں رہی مگر کچھ کم ضرور ہو گئی اتنے میں دل بہلانے کا کچھ ٹھکانہ سمجھ کر دیوی سنگھ پنہ بول اٹھے دیوی ارضیوں والا صندوق حاضر ہے اسے دیکھنے کا سمائے بھی ہو گیا ہے اندر کیسا صندوق آنند یہاں محل کے پھاٹک پر دو صندوق اس لیے رکھ دئیے گئے ہیں کہ جو لوگ دربار میں حاضر ہو کر اپنا دکھ سکھ نہ کہہ سکیں وہے لوگ ارضی لکھ کر اس صندوق میں ڈال دیا کریں اندر بہت مناسب ہے اس سے ریعتوں کے دل کا حال اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے اس طرح کے کئی صندوق شہر میں ادھر ادھر بھی رکھوا دینے چاہیے کیونکہ بہت سے آدمی خوف سے پھاٹک تک آتے بھی ہچ کہیں گے آنند بہت خوب کل اس کا انتظام ہو جائے گا بیر اندر ہم نے یہاں کی گدی پر آنند سنگھ کو بیٹھا دیا ہے اندر بڑی خوشی کی بات ہے یہاں کا انتظام یہ بہت ہی اچھی طرح کر سکیں گے کیونکہ یہ تیرتھ کا مقام ہے اور ان کا پرانوں سے بڑا پریم ہے اور انہیں اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں دیوی سنگھ کی طرف دیکھ کر ہاں صاحب وہ صندوق مانگوائیے ذرا دل تو بہلے ہاتھ بھر کا چوکھوٹا صندوق حاضر کیا گیا اور اسے کھول کر بلکل ارضیاں جن سے وہ صندوق بھرا تھا باہر نکالے گئیں پڑھنے سے معلوم ہوا کہ یہاں کی ریایہ نئے راجہ کی عملداری سے بہت پرسند ہے اور مبارک بات دے رہی ہے ہاں ایک ارضی اس میں ایسی بھی نکلی جس کے پڑھنے سے سبوں کو تردد نے آگھیرا اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے پاتکوں کی دلچسپی کے لیے ہم اس ارضی کی نقل نیچے لکھے دیتے ہیں ہم لوگ مدت سے مناتے تھے کہ یہاں کی گدی پر حضور کو یا حضور کے خاندان میں سے کسی کو بیٹھا دیکھیں اشور نے آج ہم لوگوں کی عارض پوری کی اور کمبخت مادوی اور اگنیدت کا برا سایا ہم لوگوں کی سر سے ہٹایا چاہے ان دونوں دشتوں کا خوف ابھی ہم لوگوں کو بنا ہو مگر پھر بھی حضور کے بھروسے پر ہم لوگ بنا مبارک بات دیئے اور خوشی منائے نہیں رہ سکتے وہ ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ یہاں پھر ان دشتوں کی عملداری ہوگی تو کشت بھوگنا پڑے گا رام رام ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہم لوگوں کو یہ غمان تو سوپنے میں بھی نہیں ہو سکتا وہ ڈر بلکل دوسرا ہی ہے جو ہم لوگ نیچے عرض کرتے ہیں آشاء ہے کہ بہت جلد اس سے ہم لوگوں کی رہائی ہوگی نہیں تو مہینے بھر میں یہاں کی چوتھائی ریایہ یہ عملوک میں پہنچ جائے گی مگر نہیں حضور کے نامی اور اپنی آپ نظیر رکھنے والے ایاروں کے ہاتھ سے وہ بے ایمان حرامزادے کب بچ سکتے ہیں جن کے ڈر سے ہم لوگوں کو پوری نیند سونا نصیب نہیں ہوتا کچھ دنوں سے دیوان اگنیدت کی طرف سے تھوڑے بدماش اس کام کے لیے مقرر کر دیئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اگنیدت کے خلاف نظر آوے تو بے دھڑک اس کا سر چوری سے رات کے سمائے کٹ ڈالے یا دیوان صاحب کو جب روپے کی ضرورت ہو تو جس امیر یا زمیدار کے گھر میں چاہے ڈاکہ ڈال دے اور ہم لوگوں کو ستانے کا موقع ملتا ہے ہم لوگوں نے ابھی ان دشتوں کی صورت نہیں دیکھی اور نہیں جانتے کہ وہ لوگ کون ہیں یا کہاں رہتے ہیں جن کے خوف سے دن رات ہم لوگ کعپا کرتے ہیں اس عرضی کے نیچے کئی مشہور اور نامی رئیسوں اور زمیدانوں کے دستخط تھے یہ عرضی اسی سمئے دیوی سنگھ کے حوالے کر دی گئی اور دیوی سنگھ وعدہ کیا کہ ایک مہینے کے اندر ان دشتوں کو زندہ یا مرے ہوئے حضور میں حاضر کریں گے اس کے بعد ذراہوں نے کور اندرجیس سنگھ کے زخموں کو کھولا اور دوسری پٹی بدلی کویراج نے دوہ کھلائی اور حکم پا کر سب اپنے اپنے ٹھکانے چلے گئے دیوی سنگھ اسی سمئے ودا ہو نامعلوم کہا چلے گئے اور راجہ بیریندر سنگھ بھی وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اس کمرے کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دو کوٹرییاں تھیں ایک میں سندھیہ پوجہ کا سامان درست تھا اور دوسری میں کھالی فرش پر ایک مسہری بچھی ہوئی تھی جو اس مسہری سے کچھ چھوٹی تھی جس پر کور اندرجیس سنگھ آرام کر رہے تھے کوٹری سے وہ مسہری باہر نکالی گئی اور کور آنند سنگھ کے سونے کے لیے کور اندرجیس سنگھ کی مسہری کے پاس بچھائی گئی بہروں سنگھ اور تارہ سنگھ نے بھی دونوں مسہریوں کی نیچے اپنا بستر جمعیا سوائے ان چاروں کے اس کمرے میں اور کوئی نہ رہا ان لوگوں نے رات بھر آرام سے کٹی اور سبیرہ ہونے پر آگ کھلتے ہی وچتر تماشا دیکھا صبح کے پہلے ہی دونوں ای آروں جو اس کمرے میں بہت دیر پہلے سے ہی بھر رہی تھی لینے تتہ دونوں ای آروں کی طرح تاجب سے چاروں طرف دیکھنے لگے آنند خشودار پھولوں کے گجرے اور گلدستی اس کمرے میں کس نے سجائے ہیں اندر تاجب ہے ہمارے آدمی بنا حکم پائے ایسا کب کر سکتے ہیں بھیرو ہم دونوں آدمی گھنٹے بھر کے پہلے سے اٹھ کر اس پر غور کر رہے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہے آنند گلدستے بھی بہت خوبصورت اور بیش قیمتی معلوم پڑتے ہیں تارہ ایک گلدستہ اٹھا کر اور پاس لاکر دیکھئے سونے کے گلدستے پر کیا امدہ مینے کا کام ہوا ہے بے شک کسی بہت بڑے شوقین کا بنوایا ہوا ہے اسی ڈھنکے سب گلدستے ہیں بھیرو ہاں یہ ایک بات تاجب کی اور بھی ہے جو میں نے ابھی تک آپ سے نہیں کہی اندر وہ کیا بھیرو ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ دونوں دروازے صرف گھما کر میں نے کھولے چھوڑ دیئے تھے مگر صبح کو اور دروازوں کی طرح انہیں بھی بند پایا تارہ آنند سنگھ کی طرف دیکھ کر شاید رات کو آپ اٹھے ہو آنند نہیں اسی طرح دیر تک یہ لوگ تاجب بھری باتیں کرتے رہے مگر اقل نے کچھ گواہی نہ دی کہ کیا معاملہ ہے راجہ بیریندر سنگھ بھی آ پہنچے ان کے ساتھ اور بھی کئی مساحب لوگ آج ہمیں سبھی اس آشد کی بات کو سن کر سوچنے اور غور کرنے لگے کئی بزدلوں کو بھوت پریت اور پشاچ کا دھیان آیا مگر مہراج اور دونوں کماروں کے خوف سے کچھ بول نہ سکے کیونکہ یہ لوگ ایسے ڈر پونک اور اس خیال کے آدمی نہ تھے اور نہ ایسے آدمیوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہی پسند کرتے تھے ان پھولوں کے گجروں اور گلدستوں کو کسی نے نہ چھیڑا اور وہ جیوں کے تیوں جہاں کے تہاں لگے رہ گئے رئیسوں کی حاضری اور شہر کے انتظام میں دن بیٹھ گیا اور رات کو پھر کل ہی کی طرح دونوں بھائی مسحری پر سو رہے دونوں یار بھی مسحری کے بغل میں زمین پر لیٹ گئے مگر آپس میں مل جل کر باری باری سے جاگتے رہنے کا وچار دونوں نے ہی کر لیا تھا اور اپنے بیچ میں ایک لمبی چھڑی اس لیے رکھ لی تھی کہ اگر رات کو کسی سمائے کوئی ایار کچھ دیکھے تو بنا موہ سے بولے لکڑی کے اشارے سے دوسری کو جگہ دیں اندرجیس سنگھ اور آنند سنگھ نے بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو دیکھنا تو چپکے سے ہمیں جگہ دینا جس سے ہم لوگ بھی دیکھ لیں کہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے آدھی رات سے زیادہ جا چکی تھی کوئر اندرجیس سنگھ اور آنند سنگھ گہری نیند میں بے سدھ پڑے ہیں پہرے کے مطابق لیٹے لیٹے تارہ سنگھ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں یکا یک پورپ طرف والی کوٹری میں کچھ کھٹکا ہوا تارہ سنگھ ذرا سا گھوم گئے اور پڑے پڑے ہی اس کوٹری کی طرف دیکھنے لگے باریک چادر پہلے ہی سے دونوں یاروں کے موہ پر پڑی ہوئی تھی اور روشنی اچھی طرح ہو رہی تھی کوٹری کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا تارہ سنگھ نے لکڑی کے اشارے سے بہرون سنگھ کو اٹھا دیا جو بڑی ہوشیاری سے گھوم کر کوٹری کی طرف دیکھنے لگے کوٹری کے دروازے کا ایک پلہ اب اچھی طرح کھل گیا اور ایک نہایت حسین اور کم سے نورت کیوار پر ہاتھ رکھے کھڑی دونوں مسہریوں کی طرف دیکھتی نظر پڑی بہرون سنگھ اور تارہ سنگھ نے مسہری کے پاؤں پر ہاتھ کا اشارہ دے کر دونوں بھائیوں کو بھی جگہ دیا اندرجیس سنگھ کا رخ تو پہلے ہی اس کوٹری کی طرف تھا مگر آنند سنگھ اس طرف پیٹ کیے سو رہے تھے جب ان کی آنکھیں کھلیں تو اپنے سامنے کی طرف جہاں تک دیکھ سکتے تھے کچھ بھی نہ دکھا لاچار دھیرے سے ان کو کروٹ بدلنی پڑی اور تب معلوم ہوا کہ اس کمرے میں کیا اشارہ کی بات دکھائی دے رہی ہے اب کوٹری کا دوسرا پلہ بھی کھل گیا اور وہ حسین عورت سر سے پیر تک اچھی طرح ان چاروں کو دکھائی دینے لگی کیونکہ اس کے تمام بدن پر بخوبی روشنی پڑ رہی تھی وہ عورت نقشک سے ایسی درست تھی کہ اس کی طرف چاروں کی ٹک ٹکی بند گئی بیش قیمتی سفید ساڑی اور جڑاؤ زیوروں سے وہ بہت ہی بھلی معلوم ہو رہی تھی زیوروں میں صرف خوش رنگ بانک جڑا ہوا تھا جس کی سرکھی اس کے گورے رنگ پر پڑھ کر اس کے حسن کو حد سے زیادہ رونک دے رہی تھی اس کے پیشانی پر ایک داغ تھا جس کے دیکھنے سے بشواس ہوتا تھا کہ بے شک اس نے کبھی تلوار یا کسی حربی کی چوٹ کھائی ہے یہ دو انگل کا داغ بھی اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے زیور ہی ہو رہا تھا اسے دیکھ یہ چاروں آدمی یہی سوچتے ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر خوبصورت رنبھا اور روشی اپسرا بھی نہ ہوں گے کوئر اندرجیس سنگھ تو کشوری پر موہت ہو رہے تھے اس کی تصویر ان کے دل میں کھچ رہی تھی ان پر چاہے اس کے حسن نے زیادہ اثر نہ کیا ہو مگر آنند سنگھ کی کیا حالت ہو گئی یہ وہی جانتے ہوں گے بہت بچاتے رہنے پر بھی تھنڈی ساسیں ان سے نہ رکھ سکیں جس سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل نے ان کی تھنڈی ساسوں کے ساتھ ہی باہر نکل کر کہہ دیا کہ اب تمہارے قبضے میں نہیں ہیں کوئر آنند سنگھ اپنے کو سنبھال نہ سکے اٹھ بیٹھے اور ادھر ہی دیکھنے لگے جدھر وہ عورت کیوان کا پلہ تھا میں کھڑی تھی ان کی یہ حالت دیکھ تینوں آدمیوں کو وشواس ہو گیا کہ وہ بھاگ جائے گی مگر نہیں وہ ان کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھ ذرا بھی نہ ہچ کی جیو کی تیو کھڑی رہی بلکہ ان کی طرف دیکھ اس نے ذرا سا ہس دیا جس سے یہ اور بھی بیچین ہو گئی کوئر آنند سنگھ یہ سوچ کر کہ اس کوٹری میں کسی دوسری طرف نکل جانے کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے مسیری پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس عورت کی طرف چلے ان کو اپنی طرف آتے دیکھ وہ عورت کوٹری میں چلی گئی اور فرتی سے اس کا دروازہ بھی طرح سے بند کر لیا کوئر اندرجیس سنگھ کی طبیعت چاہے درست ہو گئی ہو مگر کمزوری ابھی تک موجود ہے بلکہ سب زخم میں بھی ابھی تک کچھ گینے ہیں اس لئے ابھی گھومنے پھرنے لائک نہیں ہوئے اس پری چمال کو بھیتر سے کیوار بند کر لیتے دیکھ سب اٹھ کھڑے ہوئے کوئر اندرجیس سنگھ بھی تکیہ کا سہارا لے کر بیٹھ گئے اور بولے اس کوٹری میں کسی طرف نکل جانے کا راستہ تو نہیں ہے بھیرو جی نہیں آنند کیوار میں دھککہ دے کر اسے کھولنا چاہیے تارہ مشکل تو کچھ نہیں اندرجیس سنگھ کی طرف دیکھ کر کیا حکم ہوتا ہے اندر جب اس کوٹری میں دوسری طرف نکل جانے کا راستہ ہی نہیں تو جلدی کیوں کرتے ہو اندرجیس سنگھ کا اتنا کہتے ہی آنند سنگھ وہاں سے ہٹے اور اپنے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئے بھیرو سنگھ اور تارہ سنگھ بھی پاس آ کر بیٹھ گئے اور یوں بات چیت ہونے لگی اندر بھیرو سنگھ اور تارہ سنگھ کی طرف دیکھ کر تم میں سے کوئی جاکتا بھی رہا یا دونوں سو گئے تھے بھیرو نہیں سو کیا جائیں گے ہم لوگ باری باری سے برابر جاکتے اور مہین چادر سے مو ڈھا کے دروازے کی طرف دیکھتے رہے اندر تو کیا اسی دروازے میں سے اس عورت کو آتے دیکھا تھا آنند بے شک اسی طرف سے آئی ہوگی تارہ جی نہیں یہی تو تاجب ہے کہ کمرے کے دروازے جیوں کے تیوں بھڑھ کے رہ گئے اور یکا یک کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہ نظر آئی اندر یہ تو اچھی طرح معلوم ہے نا کہ اس کوٹری میں اور کوئی دروازہ نہیں ہے بھیرو جی ہاں اچھی طرح جانتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں ہے تارہ کیا کہیں کوئی سنے تو یہی کہے کہ چڑیل تھی آنند رام رام یہ بھی کوئی بات ہے اندر خیر جو ہو میری رائے یہی ہے کہ پتاجی کے آنے تک کوٹری کا دروازہ نہ کھولا جائے آنند جو حکم مگر میں تو یہ چاہتا تھا کہ پتاجی کے آنے تک دروازہ کھول کر سب کچھ دریافت کر لیا جاتا اندر خیر کھولو حکم پاتے ہی کوئر آنند سنگھ اٹھ کھڑے ہوئے کھونٹے سے لٹکتے ہوئی ایک بھجالی اتار لی اور اس دروازے کے پاس جا ایک ایک ہاتھ دونوں کلابوں پر مارا جس سے کلابے کٹ گئے تارہ سنگھ نے دونوں پلی اتار الگ رکھ دئیے بھیرو سنگھ نے ایک بلتا ہوا شمادان اٹھا لیا اور چاروں آدمی اس کوٹری کے اندر گئے مگر وہاں ایک چوہے کا بچہ بھی نظر نہ آیا اس کوٹری میں تین طرف مضبوط دیواریں تھی اور ایک طرف وہی دروازہ تھا جس کا کلابہ کٹ یہ لوگ اندر آئے تھے ہاں سامنے کی طرف والی ارثات بچھلی دیوار میں کٹ کی ایک علماری جڑی ہوئی تھی ان لوگوں کا دھیان اس علماری پر گیا اور سوچنے لگے کہ شاید یہ علماری اس ڈھنکی ہو جو دروازے کا کام دیتی ہو اور اسی راہ سے وہ عورت آئی ہو مگر ان لوگوں کا یہ خیال بھی ترنت جاتا رہا اور وشواس ہو گیا کہ علماری کسی طرح دروازہ نہیں ہو سکتے اور نہ اس راہ سے وہ عورت آئی ہی ہوگی کیونکہ اس علماری میں بھیرو سنگھ نے اپنے ہاتھ سے کچھ ضروری اسباب رکھ کر تعلہ لگا دیا تھا جو ابھی تک جیونکتیوں بند تھا یہ کب ہو سکتا ہے کہ کوئی تعلہ کھول کر اس علماری کے اندر گھس گیا ہو اور باہر کا تعلہ جیسا کتیسا درست کر دیا ہو لیکن تب پھر کیا ہوا یہ عورت کیوں کر آئی اور کس راہ سے چلی گئی ان لوگوں نے لاکھ سر دھنا اور غور کیا مگر کچھ سمجھ نہ آیا تاجب بھری باتوں ہی میں رات بیٹ گئی صبح کو جب راجہ بیریندر سنگھ اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے اس کمرے میں آئے تو ذرہ وید تتھا اور مساہب لوگ بھی ان کے ساتھ تھے بیریندر سنگھ نے اندرجیس سنگھ سے طبیعت کا حال پوچھا انہوں نے کہا اب طبیعت اچھی ہے مگر ایک ضروری بات عرض کیا چاہتا ہوں جس کے لیے تخلیہ ہو جانا بہتر ہوگا بیریندر سنگھ نے بحرسنگھ کی طرف دیکھا اس نے تخلیہ ہو جانے میں مہاراج کی رضا مندی جان کر سبھی کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا بات کی بات میں سنناٹہ ہو گیا اور صرف وہی پانچ آدمی اس کمرے میں رہ گئے بیریندر کہو کیا بات ہے اندر آج رات ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی بیریندر وہ کیا اندر تارہ سنگھ کی طرف دیکھ کر تارہ سنگھ سب حال کہہ جاؤ کیونکہ اس سمئے تم ہی جاگتے تھے ہم لوگ تو پیچھے جگائے گئے تھے تارہ بہت خوب تارہ سنگھ نے رات کا پورا پورا حال راجہ بیریندر سنگھ سے کہہ سنایا جسے سن کر انہوں نے بہت تاجب کیا اور گھنٹوں تک گوھر میں ڈوبے رہنے کے بعد بولے خیر یہ بات کسی اور کو نہ معلوم ہو نہیں تو مساحبوں اور اہلکاروں میں کھلبلی پیدا ہو جائے گی اور سیکڑوں طرح کی گپیں اڑنے لگے گی دیکھو تو کیا ہوتا ہے اور کب تک پتا نہیں لگتا آج ہم بھی اسی کمرے میں سوئیں گے ایک دن کیا کئی دنوں تک راجہ بیریندر سنگھ اس کمرے میں سوئے مگر کچھ معلوم نہ ہوا اور نہ پھر کوئی بات ہی دیکھنے میں آئی آخر انہوں نے حکم دیا کہ اس کوٹری کا دروازہ نیا کلابہ لگا کر پھر اسی طرح بند کر دیا جائے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے گیاہ رہوے بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے بارہوے بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں آج پانچ دن کے بعد دیوی سنگھ لوٹ کر آئے ہیں جس کمرے کا حال ہم اوپر لکھائے ہیں اسی میں راجہ بیریندر سنگھ ان کے دونوں لڑکے بھیرون سنگھ تارا سنگھ اور کئی سردار لوگ بیٹھے ہیں اندرجیس سنگھ کی طبیعت اب بہت اچھی ہے اور وہ چلے پھرنے لائق ہو گئے ہیں دیوی سنگھ کو بہت جلد لوٹ آتے دیکھ کر سبھی کو وشواس ہو گیا ہے کہ جس کام پر مستعد کیے گئے تھے اسے کر چکے مگر تاجب اس بات کا تھا کہ وہ اکیلے کیوں آئے بیریندر کہو دیوی سنگھ خوش تو ہو دیوی خوشی تو میری خریدی ہوئی ہے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر اچھا اب آپ لوگ جائیے بہت ولم ہو گیا درباریوں اور خوشحامدیوں کے چلے جانے کے بعد بیریندر سنگھ نے دیوی سنگھ سے پوچھا کہو سرزی میں جو کچھ لکھا تھا سچ تھا یا جھوٹ دیوی سنگھ اس میں جو کچھ لکھا تھا بہت ٹھیک تھا ایشور کی کرپا سے شیگری اندشتوں کا پتہ لگ گیا مگر کیا کہیں ایسی تاجب کی باتیں دیکھنے میں آئیں کہ ابھی تک بدھی چکرا رہی ہے بیریندر ہس کر ادھر تم تاجب کی باتیں دیکھو ادھر ہم لوگ عدبت باتیں دیکھیں دیوی سو کیا بیریندر پہلے تم اپنا حال کہلو تو یہاں کا سنو دیوی بہت اچھا پھر سنیے رامشلہ پہاڑی کی نیچے میں نے ایک کاغذ اپنے ہاتھ سے لکھ کر چپکا دیا جس میں یہ لکھا تھا ہم خوب جانتے ہیں جو اگنی دت کے وردھ ہوتا ہے اس کا تم لوگ سر کٹ لیتے ہو جس کا گھر چاہتے ہو لوٹ لیتے ہو میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں کہ اگنی دت کا دشمن مجھ سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا اور گیا جی میں مجھ سے بڑھ کر مالدار بھی کوئی نہیں ہے تس پر مزا یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں اب دیکھنا چاہیے تم لوگ کیا کر لیتے ہو آنند اچھا تب کیا ہوا دیوی ان دشتوں کا پتہ لگانے کی اپائے تو میں نے اور بھی کئی کیے تھے مگر کام اسی سے چلا اس راہ سے آنے جانے والی سبھی اس کاغذ کو پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے میں اس پہاڑی کے کچھ اوپر جا کر پتھر کی چٹان کی آڑ میں چھپا ہوا ہر دم اس کی طرف دیکھا کرتا تھا ایک دفعہ دو آدمی ایک ساتھ ہواں آئے اور پڑھ موچھو پر تاؤ دیتے شہر کی طرف چلے گئے شام کو ویدورو لوٹے اور پھر اس کاغذ کو پڑھ سر ہلاتے برابر کی پہاڑی کی اور چلے گئے میں نے سوچا کہ ان کا پیچھا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ کاغذ کے پڑھنے کا اثر سب سے زیادہ انہی دونوں پر ہوا آخر میں نے ان کا پیچھا کیا اور جو سوچا تھا وہی ٹھیک نکلا وہے لوگ پندرہ بیس آدمی ہیں اور ہٹے کٹے اور مسندے ہیں اسی جھنڈ میں میں نے ایک عورت کو بھی دیکھا اہا ایسے خوبصورت عورت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی پہلے میں نے سوچا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کی لڑکی ہوگی کیونکہ اس کی عوستہ بہت کم تھی مگر نہیں اس کے ہا بھا اور اس کی حکومت بھری بات چیز سے معلوم ہوا کہ وہ ان سبھی کی مالک ہے پر سچ تو یہ ہے کہ میرا جی اس بات پر بھی نہیں جمتا اس کی چال ڈھال اس کی پوشاک اور اس کے جڑاؤ قیمتی گہنوں پر جس میں صرف خوش رنگ مانکے ہی جڑے ہوئے تھے دھیان دینے سے دل کی کچھ وچتر حالت ہو جاتی ہے مانک کے جڑاؤ زیوروں کا نام سنتے ہی کونر آنندی سنگھ چونک پڑے اندرجیس سنگھ اور تارہ سنگھ کا بھی چہرہ بدل گیا اور اس عورت کا وشیش حال جاننے کے لیے گھبرانے لگے کیونکہ اس رات کو ان چاروں نے اس کمرے میں یا یوں کہیے کوٹری میں جس عورت کی جھلک دیکھی تھی وہ بھی مانک کے جڑاؤ زیوروں سے ہی اپنے کو سجائے ہوئے تھی آخر آنندی سنگھ سے نہ رہا گیا دیوی سنگھ کو بات کہتے کہتے روک کر پوچھا اس عورت کا نقشق ذرا اچھی طرح کہہ جائیے دیوی سو کیا بیریندر لڑکوں کی طرف دیکھ کر تم لوگوں کو تاجب کس بات کا ہے تم لوگوں کے چہرے پر حیرانی کیوں چھا گئی بھیرو جی وہ عورت بھی جسے ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایسی ہی گہنے پہنے ہوئے تھی جیسا چاچا جی کہہ رہے ہیں بیریندر ہے بھیرو جی ہاں دیوی تم لوگوں نے کیسی عورت دیکھی تھی بیریندر سو پیچھے سننا پہلے یہ جو پوچھتے ہیں اس کا جواب دے لو دیوی نقشق سن کے کیا کہیے گا سب سے زیادہ پکا نشان تو یہ ہے کہ اس کے للات میں دو ڈھائی انگل کا ایک آڑا داغ ہے معلوم ہوتا ہے شاید اس نے کبھی تلوار کی چوٹ کھائی ہے آنند بس 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 اندر بے شک وہی عورت ہے بے شک وہی عورت ہے تارہ اس میں شک نہیں کہ وہی ہے بھیرو اوش وہی ہے بیریندر مگر آشر ہے کہاں ان دشتوں کا سنگ اور کہاں ہم لوگوں کے ساتھ آپس کورتا ہوں بھیرو ہم لوگ تو اسے دشمن نہیں سمجھتے دیوی اب ہم نہ بولیں گے جب تک یہاں کا خلاص حال نہ سن لیں گے نہ معلوم آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بیریندر خیر یہی صحیح اپنے لڑکے سے پوچھئے کہ یہاں کیا ہوا تارہ جیہاں سنیے میں ارز کرتا ہوں تارہ سنگ نے یہاں کا بلکل حال اچھی طرح کہا پھول تو پھیک دیئے گئے تھے مگر گلدستے ابھی تک موجود تھے وہے بھی دیکھائے دیوی سنگ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے دیر تک سوچنے کے بعد بولے مجھے تو وشواس نہیں ہوتا کہ یہاں وہی عورت آئی ہوگی جسے میں نے وہاں دیکھا ہے بیریندر یہ شک بھی مٹا ہی ڈالنا چاہیے دیوی ان لوگوں کا جمع وہاں روز ہی ہوتا ہے جہاں میں دیکھایا ہوں آج تارہ یا بھیروں کو اپنے ساتھ لے چلوں گا یہ خود ہی دیکھ لیں کہ وہی عورت ہے یا دوسری بیریندر ٹھیک ہے آج ایسا ہی کرنا اب تم اپنا حال اور آگے کہو دیوی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان دشتوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا دیرہ اسی پہاڑی میں قائم کیا ہے اور باتچی سے یہ بھی جان گیا کہ لوٹ اور چوری کا مال بھی وہی لوگ اسی ٹھکانے کہیں رکھتے ہیں میں نے ابھی بہت خوج ان لوگوں کی نہیں کی جو کچھ معلوم ہوا تھا آپ سے کہنے کے لیے چلا آیا اب ان لوگوں کو گرفتار کرنا کچھ مشکل نہیں حکم ہو تو تھوڑے سے آدمی اپنے ساتھ لے جاؤں اور آج ہی ہی ان لوگوں کو اس عورت کے صحیح گرفتار کرنا بیرندر آج تو تم بھیروں یا تارہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں پھر کل ان لوگوں کی گرفتاری کی فکر کی جائے گی آخر بھیروں سنگھ کو اپنے ساتھ لے کر دیوی سنگھ برابر کے پہاڑ پر گئے جو گیا جی سے تین چار کوس کی دوری پر ہوگا گھوم گھوم ہوگا اور پیچی لی پگڈنڈیوں کو تیہ کرتے ہوئے پہر راج جاتے جاتے یہ دونوں اس کھوہ کے پاس پہنچے جس میں بدماش ڈاکو لوگ رہتے تھے اس کھوہ کے پاس ہی ایک اور چھوٹی سی گفہ تھی جس میں مشکل سے دو آدمی بیٹھ سکتے تھے اس گفہ میں ایک باریک درار ایسی پڑی ہوئی تھی جس سے یہ دونوں ایار اس لمبی چوری گفہ کا حال بکھو بھی دیکھ سکتے تھے جس میں وہ ڈاکو لوگ رہتے تھے اس سمائے وہ سب کے سب وہاں موجود بھی تھے بلکہ وہ عورت بھی سرداری کے طور پر چھوٹی سی گدی لگائے وہاں موجود تھی یہ دونوں ایار اس درار سے ان لوگوں کی باگچیت تو نہیں سن سکتے تھے مگر صورت شکل بھاو اور اشارے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے ان لوگوں نے اس سمائے وہاں پندرہ ڈاکو کو بیٹھے ہوئے پایا اور اس عورت کو دیکھ کر بھیرو سنگھ نے پہچان لیا کہ وہ وہی عورت ہے جو کوہر اندری جی سنگھ کے کمرے میں آئی تھی آج وہ ویسی پوشاہ کیا زیوروں کو پہرے ہوئے نہ تھی تو بھی سور شکل میں کسی طرح کا فرق نہ تھا ان دونوں ایاروں کے پہنچنے کے بعد دو گھنٹے تک وہی ڈاکو آپ اس میں کچھ بات چیت کرتے رہے اس بیچ میں کئی ڈاکووں نے دو تین دفعے ہاتھ جوڑ کر اس عورت سے کچھ کہا جس کے جواب میں اس نے سیر ہلا دیا جس سے معلوم ہوا کہ منظور نہیں کیا اتنے ہی میں ایک دوسری حسین کمسن اور فورتیلی عورت لپکتی ہوئی وہاں آموجود ہوئی اس کے ہافنے اور دم پھولنے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت دور سے دورتی ہوئی آ رہی ہے اس نئی آئی عورت نے نامعلوم اس سردار عورت کے کان میں جھک کر کیا کہا جس کے سنتے ہی اس کی حالت بدل گئی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو گئیں خوبصورت چہرہ تمتمہ اٹھا اور ترنت اس نئی عورت کو ساتھ لے اس کھوہ کے باہر چلی گئی بڑی ڈاکو ان دونوں عورتوں کا موہ دیکھتے ہی رہ گئے مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی جب دو گھنٹے تک دونوں عورتوں میں سے کوئی نہ لوٹی ہی تو ڈاکو لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور کھوہ کے باہر نکل گئے ان لوگوں کے اشارے اور آکرتی سے معلوم ہوتا تھا کہ بڑی دونوں عورتوں کے اقائق اس طرح چلے جانے سے تاجیب کر رہے ہیں یہ حالت دیکھ کر دیوی سنگھ بھی وہاں سے چل پڑے اور صبح ہوتے ہوتے راج محل میں آ پہنچے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے بارہویں بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے تیرہویں بیان کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں کمار اندرجیس سنگھ تو کشوری پر جی جان سے آشک ہو چکے تھے اس بیماری کی حالت میں بھی اس کی یاد انہیں ستا رہی تھی اور یہ جاننے کیلئے بیچین ہو رہے تھے کہ اس پر کیا بھی تھی وہ کس عوستہ میں ہے اور اب اس کی صورت کب کس طرح دیکھنی نصیب ہوگی جب تک وہ اچھی طرح درست نہیں ہو جاتے نہ تو خود کہیں جانے کیلئے حکم دے سکتے تھے اور نہ کسی بہانے سے اپنے پریمی ساتھی ای آر بھیروں سنگھ کو ہی کہیں بھیج سکتے تھے اس بیماری کی حالت میں سمی پا کر انہوں نے بھیروں سنگھ سے سبحال معلوم کر لیا تھا یہ سن کر کہ کشوری کو دیوان اگنی دت اٹھا لے گیا بہت ہی پریشان تھے مگر یہ خبر انہیں کچھ کچھ ڈھانڈس دیتی تھی کہ چپلا چمپا اور پنڈت بدرینات اس کے چھوڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور راجہ بیریندر سنگھ کو بھی یہ دھن جی سے لگی ہوئی تھی کہ جس طرح بنے شفدت کی لڑکی کشوری کی شادی اپنے لڑکی کے ساتھ کر کے شفدت کو نیچہ دکھاویں اور شرمندہ کریں کورانند سنگھ نے بھی اب عشق کے میدان میں پیر رکھا مگر ان کی حالت عجب گو مگو میں پڑی ہوئی تھی جب اس عورت کا دھیان آتا جی بیچین ہو جاتا تھا مگر جب دیوی سنگھ کی بات کو یاد کرتے کہ وہ ڈاکووں کے ایک گروہ کی سردار ہے تو کلیجے میں عجیب طرح کا درد پیدا ہوتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے چت کا بھاو بدل جاتا تھا لیکن ساتھ ہی اس کے سوچنے لگتے تھے کہ نہیں اگر وہ ہم لوگوں کی دشمن ہوتی تو میری طرف دیکھ کر پریم بھاو سے کبھی نہ ہستی اور پھولوں کے گلدستے اور گجرے سجانے کے لیے جب اس کمرے میں آئی تھی تو ہم لوگوں کو نیند میں گافل پا کر ضرور مار ڈالتی پر پھر ہم لوگوں کی دشمن اگر نہیں ہیں تو ان ڈاکووں کا ساتھ کیسا ایسے ایسے سوچ وچار نے ان کی عوستہ خراب کر رکھی تھی کوئر اندرجیس سنگھ بھیرون سنگھ اور تارہ سنگھ کو ان کے جی کا پتہ کچھ کچھ لگ چکا تھا مگر جب تک اس کی عزت عبرو اور جات پات کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم نہ ہو جائے کہ وہ دوست تھے یا دشمن تب تک کچھ کہنا سننا یا سمجھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے راجہ بیر اندرجیس سنگھ کو اب یہ چنتہ ہوئی کہ جس طرح وہ عورت اس گھر میں آ پہنچی کہیں ڈاکو لوگ بھی آ کر لڑکوں کو دکھ نہ دیں اور فساد نہ مچاویں انہوں نے پہرے وغیرہ کا اچھی طرح انتظام کیا اور یہ سوچ کر کہ کوئر اندرجیس سنگھ ابھی تندرست نہیں ہوئے ہیں اپنے سونے کا انتظام بھی اسی کمرے میں کیا اور ساتھ ہی ایک نیا تتہ وچتر تماشہ دیکھا ہم اوپر لکھائے ہیں کہ اس کمرے کے دونوں طرف دو کوٹھریاں ہیں ایک میں سندھیا پوجہ کا سامان ہے اور دوسری وہی وچتر کوٹھری ہے جس میں سے وہ عورت پیدا ہوئی تھی سندھیا پوجہ والی کوٹھری میں باہر سے تالہ بند کر دیا گیا اور دوسری کوٹھری کا کلاوہ وغیر ہے درست کر کے بنا باہر تالہ لگائے اسی طرح چھوڑ دیا گیا جیسا پہلے تھا بلکہ راجہ بیریندر سنگھ نے اسی دروازی پر اپنا پلنگ بچھوایا اور ساری رات جاکتے رہ گئے آدھی رات بیٹ گئی مگر کچھ دیکھنے میں نہ آیا تب بیریندر سنگھ اپنے بستر پر سے اٹھے اور کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگے گھنٹے بھر بعد اس کوٹھری میں سے کچھ کھٹکے کی آواز آئی بیریندر سنگھ نے ہاتھ میں کھنجر لے بیریندر سنگھ کے ساتھ ٹہلنے لگے آدھی گھڑی کے بعد زنجیر کھٹکنے کی آواز اس طرح پر ہوئی جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ کسی نے اس کوٹھری کا دروازہ بیتر سے بند کر لیا تھوڑی دیر کے بعد پیر کی دھما دھمی کی آواز بیتر سے آنے لگی مانو چار پانچ آدمی بیتر اچھل کود رہے ہیں بیریندر سنگھ کوٹھری کے دروازے کے پاس گئے اور ہاتھ کا دھکا دے کر کے والا کھولنا چاہا مگر بیتر سے بند رہنے کے کاران دروازہ نہ کھلا لاچار اسی جگہ کھڑے ہو بیتر کی آہت پر غور کرنے لگے اب پیروں کی دھما دھمی کی آواز بڑھنے لگی اور دیرے دیرے اتنی زیادہ ہوئی کہ کور اندری جی سنگھ اور آنند سنگھ بھی اٹھے اور کوٹھری کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی پر نہ کھلا بیتر جلد جلد پیر اٹھانے اور پٹکنے کی آواز سے سبھی کو نشہ ہو گیا کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے تھوڑے ہی دیر کے بعد تلواروں کی جھنجھنا ہٹیں بھی سنائی دینے لگی اب بیتر لڑائی ہونے سے کسی طرح کا شک نہ رہا آنند سنگھ نے چاہا کہ دروازے کا کلاوہ توڑا جائے مگر بیریندر سنگھ کی مرضی نہ پا کر سب چپ چاپ کھڑے آہٹ سنتے رہے یکا ایک دھم دھمہ ہٹ کی آواز بڑھی اور تب سناٹہ ہو گیا گھڑی بھرتا کہ یہ لوگ باہر کھڑے رہے مگر کچھ معلوم نہ ہوا اور نہ پھر کسی طرح کی آہٹ یا آواز ہی سنائی دی رات صرف دو گھنٹے بلکہ اس سے بھی کم باقی رہ گئی تھی پہرے والے ٹہل کر اچھی طرح سے پہرہ دے رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لئے تارہ سنگھ باہر گئے اور سب ہی کو اپنے کام پر مستعد پا کر لوٹ آئے اتنے ہی میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بھیرو سنگھ کو ساتھ لیے دیوی سنگھ آتے دکھائی پڑے یہ دونوں آئی آر سلام کرنے کے بعد بیریندر سنگھ کے پاس بیٹھ گئے مگر یہ دیکھ کر کہ یہاں ابھی تک یہ لوگ جاگ رہے ہیں تاجب کرنے لگے دیوی آپ لوگ اس سمائے تک جاگ رہے ہیں بیریندر ہاں یہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا جس سے نشن تو ہو نہ سکے دیوی سو کیا بیریندر کھر تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا پہلے اپنا حال تو کہو بھیرو سنگھ کی طرف دیکھ کر تم نے اس عورت کو پہچا نا بھیرو جی ہاں بے شک وہی عورت ہے جو یہاں آئی تھی بلکہ وہاں ایک اور عورت دکھائی دی بھیرو سنگھ یہاں سے جا کر تم نے کیا کیا اور کیا کیا دیکھا سو کھلا سا کہہ جاؤ بیرو سنگھ نے جو کچھ دیکھا تھا کہنے کے بعد یہاں کا حال پوچھا بیریندر سنگھ نے بھی یہاں کی کل کیفیت کہہ سنائی اور بولے ہم یہی راہ دیکھ رہے تھے کہ سویرہ ہو جائے اور تم لوگ بھی آ جاؤ تو اس کوٹری کو کھولیں اور دیکھیں کہ کیا ہے کہیں سے کسی کے آنے جانے کا پتہ لگتا ہے یا نہیں کوٹری کھولی گئی ایک ہاتھ میں روشنی دوسرے میں ننگی تلوار لے کر پہلے دیوی سنگھ کوٹری کے اندر گھسے اور ترنت ہی بول اٹھے واہ واہ یہاں تو خون خرابہ مچ چکا ہے اب راجہ بیریندر سنگھ دونوں کمار اور ان کے دونوں یار بھی کوٹری کے اندر گئے اور تاجب بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے اس کوٹری میں جو فرش بچھا ہوا تھا وہ اس طرح سے سمٹ گیا تھا جیسے کئی آدمیوں کے بے اختیار اچھلکوت کرنے یا لڑنے سے اکٹھا ہو گیا ہو اوپر سے وہ خون سے بھی تر ہو رہا تھا چاروں طرف کی دیواروں پر بھی خون کے چھیٹے اور لڑتی سمائے ہاتھ بہک کر بیٹھ جانے والی تلواروں کے نشان دکھائی دے رہے تھے بیچ میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی مگر بے سر کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے کپڑوں میں صرف ایک لنگوٹا اس کی کمر میں تھا تمام بدن ننگا جس میں انداز سے زیادہ تیل لگا ہوا تھا دائنے ہاتھ میں تلوار تھی مگر وہ ہاتھ بھی کٹا ہوا صرف ذرا سا چمڑا لگا ہوا تھا وہ بھی اتنا کم کہ اگر کوئی کھینچے تو الگ ہو جائے سب سے زیادہ پریشان اور بیچین کرنے والی ایک چیز اور دکھائی دی دائنے ہاتھ کی کٹی ہوئی ایک کلائی جس میں فولادی کٹار ابھی تک موجود تھی دکھائی پڑی آنند سنگھ نے فوراں اس ہاتھ کو اٹھا لیا اور سب ہی کی نگاہ بھی گوھر کے ساتھ اس پر پڑھنے لگی یہ کلائی کسی نازک حسین اور کمسن عورت کی تھی ہاتھ میں ہیرے کا جڑاؤ کڑا اور زمین پر مانک کی دو تین باریک جڑاؤ چونیاں بھی موجود تھی شاید کلائی کٹ کر گرتے سمجھے چونیاں ہاتھ سے الگ ہو زمین پر پھیل گئی ہوں اس کلائی کے دیکھنے سے سب ہی کو رنج ہوا اور جھٹ اس عورت کی طرف خیال دوڑ گیا جسے اس کوٹری میں سے نکلتے سب ہی نے دیکھا تھا چاہے اس عورت کے سبب سے یہ کیسے ہی حیران کیوں نہ ہو مگر اس کی صورت نے سب ہی کو اپنی اوپر مہربان بنا لیا تھا خاص کر کے کورانند سنگھ کے دل میں تو وہ ان کے جان اور مال کی مالک کے ہی ہو کر بیٹھ گئی تھی اس لئے سب سے زیادہ دکھ چھوٹے کورن صاحب کو ہوا یہ سوچ کر کہ بے شک کہ یہ اسی عورت کی کلائی ہے کورانند سنگھ کے آنکھوں میں جل بھر آیا اور کلیجے میں ایک قسم کا درد پیدا ہوا مگر اس سمئے کچھ کہنے اپنے دل کا حال ظاہر کرنے کا موقع نہ سمجھ انہوں نے بڑی کوشش سے اپنے کو سنبھالا اور چپ چاپ سب ہی کا مہ دیکھنے لگے پاٹھک ابھی اس عورت کے بارے میں بہت کچھ لکھنا ہے اس لئے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ عورت کون ہے تب تک اپنے اور آپ کے سبیتے کے لئے ہم اس کا نام کنری رکھ دیتے ہیں راجہ بیریندر سنگھ اور ان کے ایاروں نے ان سب عدبت باتوں کو جو ادھر کئی دنوں میں ہو چکی تھی چھپانے کے لئے بہت کوشش کی مگر نہ ہو سکا کئی طرح پر رنگ بدل کر یہ بات تمام شہر میں پھیل گئی کوئی کہتا تھا مہراج کے مکان میں دیو اور پریوں نے ڈیرہ ڈالا ہے کوئی کہتا تھا گیا جی کے بھوت پریت نے ستا رہے ہیں کوئی کہتا تھا دیوان اگنی دت کے طرف دار بدماش اور ڈاکو نے یہ فساد مچایا ہے اتیادی بہت طرح کی بات ہے شہر والے آپس میں کہنے لگے مگر اس سمائے باتوں کا ڈھنگ ہی بلکل بدل گیا جب راجہ بیریندر سنگھ کے حکم سے دیوی سنگھ نے اس سر کٹی لاش کو جو کوٹری میں سے نکلی تھی اٹھوا کر صدر چوک میں رکھوا دیا اور اس کے پاس ایک منادی والے کو یہ کہہ کر پکار نکلے بیٹھا دیا کہ اگنی دت کے طرف دار ڈاکو لوگ جو شہر کے رئیسوں اور امیروں کو ستایا کرتے تھے ایاروں کے ہاتھ گرفتار ہو کر مارے جانے لگے آج ایک ڈاکو مارا گیا ہے جس کی لاش یہ ہے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے تیرہویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے چودہویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سور بھگوان کیاستو ہونے میں ابھی گھنٹے بھر کی دیر ہے پھر بھی موسم کے مطابق باغ میں ٹہلنے والے ہمارے کوئر اندرجیس سنگھ اور آنند سنگھ کو تھنڈی ہوا سہر آوندار معلوم ہو رہی ہے رنگ برنگ خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں جن کو دیکھنے میں ہر ایک کی طبیعت امنگ پر آ سکتی ہے مگر ان دونوں کے دل کی کلی کسی طرح بھی کھلنے میں نہیں آتی باغ میں جتنی چیزیں دل خوش کرنے والی ہیں وہ سب ہی اس سمائے ان دونوں کو بری معلوم ہوتی ہیں بہت دیر سے یہ دونوں بھائی باغ میں ٹہل رہے ہیں مگر ایسی نوبت نہ آئی کہ ایک دوسرے سے بات کریں یا ہسیں کیونکہ دونوں کے دل چٹیلے ہو رہے ہیں دونوں ہی اپنی اپنی دھن میں ڈوبے ہوئے ہیں دونوں ہی کو اپنے اپنے معشوق کی کھوج ہے دونوں ہی سوچ رہے ہیں کہ ہائے کیا ہی آنند ہوتا اگر اس سمائے وہ موجود ہوتا جسے جی پیار کرتا ہے یا جس کے بینا دنیا کی سمپتے تچھ معلوم ہوتی ہے دل بہلانے کا بہت کچھ دیوک کیا مگر ہو نہ سکا لاچار دونوں بھائی اس بارہ دری میں پہنچے جو باغ کے دکھن طرف محل کے ساتھ سٹی ہوئی ہے اور جہاں اس سمائے راجہ بینیندر سنگھ اپنے مساہبوں کے ساتھ جی بہلانے کی باتیں کر رہے تھے دیوی سنگھ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو کبھی نہ کبھی لڑکپن کی باتیں یاد دلانے کے ساتھ ہی گپت دل لگی بھی کرتے جاتے تھے اور جواب بھی پاتے تھے دونوں لڑکے بھی وہاں جا پہنچے مگر ان کے بیٹھتے ہی مجلس کا رنگ بدل گیا اور بات انہیں پلٹا کھا کر دوسرا ہی ڈھنگ پکڑا جیسا کی اکثر ہسی دل لگی کرتے ہوئے بڑوں کے بیچ میں سمجھ دار لڑکوں کے آ بیٹھنے سے ہو جاتا ہے بیریندر اب تو چنار جانے کو جی چاہتا ہے مگر دیوی یہاں آپ کی ضرورت بھی اب کیا ہے بیریندر ٹھیک ہے یہاں میری ضرورت نہیں لیکن یہاں کی عدبت باتیں دیکھ کر وچار ہوتا ہے کہ میری چلے جانے سے کوئی بکھیڑا نہ مچے اور لڑکوں کو تکلیف نہ ہو اندر ہاتھ جوڑ کر اس کی چنتہ آپ نہ کریں ہم لوگ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے کو سنبھال نہ سکیں گے تو آگے کیا کریں گے بیریندر تو کیا تمہارا ارادہ بھی ہے ہرینکہ ہے اندر یدی آگیا ہو بیریندر کچھ سوچ کر کیا دیوی سنگھ دیوی کیا حرز ہے رہنے دیجئے ویریندر اور تم دیوی میں آپ کے ساتھ چلوں گا یہاں بھیرو اور تارہ رہیں گے وہ دونوں ہوشیار ہیں کچھ حرز نہیں بھیرو ہاتھ جوڑ کر یہاں کی عدبت باتیں ہم لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تارہ ہاتھ جوڑ کر سرکار کی مرضی نہیں پائی نہیں تو ایسی ایسی لیلاؤں کی تو میں ایک ہی دن میں کائی پلٹ کر دینے کی ہمت رکھتا ہوں بھیرو اگر مرضی ہو تو ان عدبت باتوں کا آج ہی نپٹارہ کر دیا جائے بیریندر مسکرا کر نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہمیں تم لوگوں کی حوصلے پر پورا بھروسہ ہے خیر تو آج دن بھی اچھا ہے دیوی بہت خوب ایک مساہب کی طرف دیکھ کر آپ ذرا تکلیف کریں مساہب بہت اچھا ہے میں جاتا ہوں کوئر اندر جیس سنگھ اور آنند سنگھ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح بیریندر سنگھ چنار جائیں کیونکہ ان کے رہتے یہ دونوں اپنی مطلب کی کارروائی نہیں کر سکتے تھے اس بات کو بیریندر سنگھ بھی سمجھتے تھے مگر اس کے سوائے بھی نامعلوم کیا سوچ کر وہ اس سمجھ چنار جا رہے ہیں یا گیا جی کی سرحج چھوڑ کر کیا مطلب نکالا چاہتے ہیں راجہ بیریندر سنگھ کا وچار کوئی نہیں جان سکتا تھا وہ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دو گھنٹے کے بعد کیا کریں گے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مہاراج آج یہاں تو ہیں مگر کل کہاں رہیں گے یا مہاراج فلانا کام کیوں اور کس ارادی سے کر رہے ہیں پہلے دل ہی دل میں اپنا ارادہ مضبوط کر لیتے تھے جسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا مگر اپنے باپ کی عزت بہت کرتے تھے اور ان کی مقابلے میں اپنے درہ وچار کو بھی حکم کے مطابق بدل دینے میں برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے کرتب اور دھرم مانتے تھے دو گھڑی رات جاتے جاتے بیریندر سنگھ نے چنار کی طرف کوش کر دیا اور دیوی سنگھ کو ساتھ لیتے گئے اب کور اندرجیس سنگھ اور آنند سنگھ خودمختار ہو گئے مگر ساتھ ہی اس کے راجہ ہو گئے تو کیا اپنی خودمختاری کے سامنے آنند سنگھ اپنے بڑے بھائی کے حکم کی ناکدری نہیں کر سکتے تھے اور یہاں تو دونوں ہی کے ارادی دوسرے ہیں جس میں ایک دوسرے کا بادھک نہیں ہو سکتا تھا کور اندرجیس سنگھ بیمار تھے اس لیے دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں رہا کرتے تھے مگر اب دونوں نے اپنے اپنے لیے الگ الگ دو کمرے مقرر کیے جس کمرے میں وہ وچتر کو اٹھ رہی تھی اور جس کا حال اوپر لکھا گیا ہے آنند سنگھ نے اپنے لیے رکھا اس سے کچھ دور پر اندرجیس سنگھ کا دوسرا کمرہ تھا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لیے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے چودہ ہوئے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لیے کے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے پندرہ ہوئے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں آدھی راہ سے زیادہ جا چکی ہے گیا جی میں ہر محلے کے چوکی دار جاگتے رہی ہو ہوشیار رہی ہو کہہ کہہ کر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں رات اندھیری ہے چاروں طرف اندھیرہ چھایا ہوا ہے یہاں کا مکہستان وشنو پادو کا ہے اس کے چاروں طرف کی آبادی بہت گھنی ہے مگر اس سمعے ہم گنجان آبادی میں نہ جا کر اس مختصر آبادی کی طرف چلتے ہیں جو شہر کے اتر میں رامشلہ پہاڑی کی نیچے آباد ہے اور جہاں کے کل مکان کچے اور کھپڑے کی چھاونی کے ہیں اسی آبادی میں سے دو آدمی سیاہ کمبل اوڑے باہر نکلے اور فلگو ندی کی طرف روانہ ہوئے رامشلہ پہاڑی سے پورا فلگو ندی کے بیچ و بیچ میں ایک بڑا بھائیانہ کوچہ ٹیلہ ہے اس ٹیلے پر کسی مہاتمہ کی سمادی ہے اور اسی جگہ پتھر کی مضبوط بنی ہوئی کٹی میں ایک سادھو بھی رہتے ہیں اس سمادھی اور کٹی کے چاروں طرف بیر مکوئیے گھو اتیادی جنگلی پیڑوں سے بڑا ہی گنجان ہو رہا ہے اور وہاں زمین پر پڑی ہوئی ہڈیوں کی یہ کیفیت ہے کہ بینا ان پر پیر رکھے کوئی آدمی سمادھی یا اس کٹی تک جاہی نہیں سکتا چھوٹی بڑی سابت اور ٹوٹی سیکڑوں طرح کی کھوپڑیاں ادھر سے ادھر لڑک رہی ہیں نہ معلوم کب اور کیوں کر اتنی ہڈیاں چاروں طرف جمع ہو گئیں اس آبادی سے نکلے ہوئے دونوں آدمی اسی ٹیلے کی طرف جا رہے ہیں کوئی سادھران آدمی ایسی اندھیری رات میں اس ٹیلے کی طرف جانے کا ساہس کبھی نہیں کر سکتا مگر یہ دونوں بینا کسی طرح کی روشنی ساتھ لیے اندھیرے میں ہی ہڈیوں پر پیر رکھتے اور کٹیلی جھاڑیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں آخر یہ دونوں کٹی کے پاس جا پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ایک نتالی بجائی بیتر سے کون ہو ایک کیوار کھولو بیتر سے کیوں کیوار کھولے ایک کام ہے بیتر سے تم لوگ ہمیں ویرتھ تنگ کرتے ہو سادھوں نے اٹھ کر کیوار کھولا اور وہ دونوں اندر جا کر ایک طرف بیٹھ گئے بیتر دونی کے جلنے سے کٹی اچھی طرح گرم ہو رہی تھی اس لیے ان دونوں نے کمبل اتار کر رکھ دیا اب معلوم ہوا کہ یہ دونوں عورتیں ہیں اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک عورت کی دہنی کلائی کٹی ہے جس پر وہ کپڑا لپیٹے ہوئے ہیں ایک عورت تو چپچا بیٹھی رہی مگر بابا جی سے وہ دوسری عورت جس کی کلائی کٹی ہوئی تھی یہ بات چیت کرنے لگی عورت کہیے آپ نے کچھ سوچا بابا جی جو کام میرے کیے ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے میں کیا سوچوں عورت بے شک آپ کی کیے وہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کو گروہ کے سمان مانتی ہے سادھ گروہ کے سمان مانتی ہے تو کیا میرے کہنے سے وہ اپنی جان دے دے گی تم لوگ بھی کیا اندھیر کرتی ہو عورت اس میں جان دینے کی کیا ضرورت ہے سادھ تو تم کیا چاہتی ہو عورت بس اتنا ہی کہ وہ اس مکان کو چھوڑ دے سادھ اس بیچاری نے کسی کو دکھ تو دیا نہیں پھر اس کے پیچھے کیا پڑی ہو عورت کیا اس نے مجھے اور میرے آدمی کو دھوکھا نہیں دیا سادھ تم اپنا راج دوسرے کو دے کر آپ بھاگ گئیں اب تو وہی مالک ہے اس لیے وہے لوگ اسی کے نوکر گینے جائیں گے عورت میں اپنا راج پھر اپنے قبضے میں کیا چاہتی ہوں سادھ جو تم سے ہو سکے کرو پر میں کسی طرح کی مدد نہیں دے سکتا تم لڑکپن سے مجھے جانتی ہو تمہارے پتہ تم کو گود میں لے کر یہاں آیا کرتے تھے کبھی میں کسی کے بھلے برے کا ساتھی نہیں ہوا عورت جو ہو مگر آپ کو وہ کام کرنا ہی پڑے گا جو میں کہتی ہوں اور یاد رکھئے کہ اگر آپ انکار کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا میں سادھو اور مہاتمہ سمجھ کر چھوڑ نہ دوں گی سادھو کچھ دیر سوچنے کے بعد اچھا آج بھر تم مجھے اور محلت دو کل اسی سمائے ہاں آنا عورت خیر ایک دن اور سہی یہ دونوں عورتیں وہاں سے اٹھ کر روانہ ہوئیں نہ معلوم کب سے ایک آدمی کٹی کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو اس سمائے نظر بچا کر ان دونوں کے پیچھے پیچھے تب تک چلتا ہی گیا جب تک وہ دونوں آبادی میں پہنچ کر اپنے مکان کے اندر نہ گھز گئیں جب ان دونوں عورتوں نے مکان کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا جو کھلا چھوڑ گئیں تھی تب وہ آدمی وہاں سے لوٹا اور پھر اسی کٹی میں پہنچا جس کا حال اوپر لکھ چکے ہیں کٹی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سادھو بیچاری اسی طرح بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے وہ آدمی کٹی کے اندر بے دھڑک چلا گیا اور دندوت کر کے کنارے بیٹھ گیا سادھو کہیے دیوی سنگھ جی آپ آگئے دیوی ہاتھ جوڑ کر جی بہراج میں تب ہی سے آہوں جب وہ دونوں یہاں آئیں بھی نہ تھی اب ان دونوں کو گھر پہنچا کر لوٹا آ رہا ہوں سادھو ہاں دیوی جی ہاں آپ نے بڑی کرپا کی جو ان کا حال مجھے بتا دیا کئی دنوں سے ہم حیران ہو رہے تھے کیا کہوں آپ کی آگیاں ہوئی نہیں تو میں اسی جگہ سے ان دونوں کو اپنی قبضے میں کر لیتا سادھو نہیں بھئیہ ایسا کرنے سے ہمارے گروہ کی کٹیہ بدنام ہوگی اب تم نے اس کا گھر دیکھی لیا ہے سب کام بنا لوگے بیریندر سنگھ بڑے پرتاپی اور دھرماتمہ راجہ ہے ایسے کو کبھی کوئی سطح نہیں سکتا دیکھا اس دشتہ مادوی نے اپنے چال چلن کو کیسا خراب کیا اور پرجا کو کتنا دکھ دیا آخر اسی کی سزا بھوگ رہی ہے اچھا بیشور تمہارا کلیان کرے بیریندر سنگھ سے میرا آشیروات کہنا ہاں کیسا بھکت دھرماتمہ اور نیتی پر چلنے والا راجہ ہے دیوی اچھا تو مجھے آگیا ہے نا سادھو ہاں جاؤ مگر دیکھو میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ مادوی کو جان سے مت مارنا اور بیچاری کامنی پر دیا کرنا میں اسے اپنی پتری ہی مانتا ہوں بیریندر سنگھ سے کہہ دینا ہے کہ وہ کامنی کو اپنی لڑکی سمجھیں اور آنند سنگھ کے ساتھ اس کا سمبند کرنے میں کچھ سوچ وچار نہ کریں کیا ہوا اگر اس کا باپ آپ کے سامنے کھڑا ہونے لائق نہیں ہے دیوی ہاتھ جوڑ کر بہت اچھا کہہ دوں گا راجہ بیریندر سنگھ قدابی آپ کے آگیاں اٹھالیں گے مگر پھر ایک دفعے میں آپ کی سیوہ میں آوں گا سادھو نہیں اب مجھ سے ملاقات نہ ہوگی میں آج ہی اس کٹی کو چھوڑ دوں گا ہاں اشور چاہے گا تو میں ایک دن سیم تم لوگوں سے ملوں گا دیوی جیسی آگیا سادھو ہاں بس اب جاؤ یہاں مت اٹھکو باتک سوچتے ہوں گے کہ دیوی سنگھ تو بیریندر سنگھ کے ساتھ چنار چلے گئے تھے یہاں کیسے آپ پہنچے مگر نہیں لوگوں کے جاننے میں بیریندر سنگھ دیوی سنگھ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے پرنتو واسطہ میں ایسا نہ تھا راجہ بیریندر سنگھ کی گپت نیتی سادھا راڑ نہیں ابھی آپ سن رہی تھے دیو کی نندن خطری کی لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کا پندرہویں بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں راجہ بیریندر سنگھ کے چنار چلے جانے کے بعد دونوں بھائیوں کو اپنی اپنی فکر پیدا ہوئی کور آنند سنگھ کنری کی فکر میں پڑے اور کور اندرجیس سنگھ کو راجگرہی کی فکر پیدا ہوئی راجگرہی کو فتح کر لینا ان کے لیے ایک ادنا کام تھا مگر اس وچار سے کہ کشوری وہاں فسی ہوئی ہے ہمیں ستانے کے لیے اگنی دتو سے تکلیف نہ دیں دھاوا کرنے کا جلدی سہس نہیں کر سکتے تھے جس سمیہ وہ آزاد ہوئے ارثات بیریندر سنگھ کے موجود رہنے کا خیال جاتا رہا اسی سمیہ سے کشوری کی محبت نے زور باندھا اور تردد کے ساتھ ملی ہوئی بیچینی بڑھنے لگی آخر اپنے مطر بھیرون سنگھ سے بولے اب میں بنا راجگرہی گئے نہیں رہ سکتا جس جگہ ہمارے دیکھتے دیکھتے بے چاری کشوری ہم لوگوں سے چھین لی گئی اسی جگہ ارثات اس عملداری کو بنا تہس نہس کیے اور کشوری کو پائے میرا جیجھ ٹھکانے نہ ہوگا اور نہ مجھے دنیا کی کوئی چیز بھلی معلوم ہوگی بھیرون آپ کا کہنا ٹھیک ہے مگر آپ اکیلے وہاں کیا کریں گے اندر دوش ٹگنی دت کے لیے میں اکیلہ ہی بہت ہوں بھیرون دوش ٹگنی دت کے لیے آپ اکیلے بہت ہیں مگر شہر بھر کے لیے نہیں اندر شہر بھر سے مجھے کوئی مطلب نہیں بھیرون آخر شہر والے اس کی طرف داری کریں گے یا نہیں اندر اس کا اندازہ تو گیا جی پر قبضہ کرنے سے ہی تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا بھیرون ٹھیک ہے مگر اپنی طرف سے مضبوطی رکھنا مناسب ہے اندر میں آنند کو سمجھا دوں گا کہ فلانے دینے ایک سردار کو تھوڑی فوج دے کر ہماری مدد کے لیے بھیج دینا بھیرون یہ ہو سکتا ہے مگر اتتم تو یہی تھا کہ دو چار دن اور ٹھہر جاتے تب تک میں راجگریہی میں گھوما تھا اندر نہیں اب اس قسم کی نصیت سننے لائک میں نہیں رہا بھیرون کچھ سوچ کر خیر جیسے آپ کی مرضی شام کے وقت دونوں بھائی گھوڑوں پر سوار ہو اپنے دونوں ایاروں اور بہت سے مصاحبوں اور سرداروں کو ساتھ لے گھومنے اور ہوا کھانے کے لیے محل کے باہر نکلے قائدے کے مطابق سردار اور مصاحب لوگ اپنے اپنے گھوڑے ان دونوں بھائیوں کے گھوڑوں سے لگ بھگ پچیس قدم پیچھے لیے جاتے تھے جب اندرجید سنگھ یا آنند سنگھ گھوم کر ان کی طرف دیکھتے تب یہ لوگ جھٹ آگے بڑھ جاتے اور بات سن کر پیچھے ہڑ جاتے ہاں دونوں ایار گھوڑوں کی رقاب تھامے پیدل جا رہے تھے جب یہ دونوں بھائی گھومنے کے لیے باہر نکلتے تب شہر کے مرد عورت بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے جس کے موہ سے سنیے یہی آواز نکلتی تھی عیشور نے ہم لوگوں کی سن لی جو ایسے راج کماروں کے چرنے ہاں آئے اور اس خودگرز نمک حرام بے ایمان کا سایہ ہمارے سر سے ہٹا جب گھومتے ہوئی یہ دونوں بھائی شہر سے باہر ہوئے اندرجید سنگھ نے آنند سنگھ سے کہا میں کسی کام کے لیے بہروں سنگھ کو ساتھ لے کر راجگری ہی جاتا ہوں آج سے ٹھیک آٹھوے دن ارثات رویوار کو کسی سردار کے ساتھ تھوڑی سی فوج ہماری مدد کو بھیج دینا آنند تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد جو حکم مگر اندر تم کسی طرح کی چنتہ مت کرو میں اپنے کو ہر طرح سے سنبھالے رکھوں گا آنند ٹھیک ہے لیکن اندر گیا جی پہنچنے سے ہی تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ مادوی کی ریایہ ہمارے خلاف نہ ہوگی آنند عشور کرے ایسا ہی ہو پرند اندر جب تک تمہاری فوج وہاں نہ پہنچ جائے گی ہم لوگوں کو جو کچھ کرنا ہوگا چھپکر کریں گے آنند ایسا کرنے پر بھی اندر خیر جو کچھ تمہیں کہنا ہو صاف صاف کہو آنند آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں دشمن کے گھر میں جا کر اپنے کو سنبھالے رہنا بھی کٹھے نہیں راجہ کی موجودگی میں ریایہ کو ہر طرح اس کا ڈر بنا ہی رہتا ہے آپ دشمن کے گھر میں کسی طرح نشچنت نہیں رہ سکتے اور آپ کے اس طرح چلے جانے کے بعد میرا جی یہاں کبھی نہیں لگ سکتا راجگری جانے پر کور اندر جیس سنگھ کیسے ہی مستعد کیوں نہ ہو لیکن چھوٹے بھائی کی آخری بات نے انہیں ہر طرح سے مجبور کر دیا کور اندر جیس سنگھ بڑے ہی سمجھدار اور بدھی مان تھے مگر محبت کا بھوت جب کسی کے سر پر سوار ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کی بدھی کی ہی مٹی پلیت کرتا ہے چھوٹے بھائی کی بات سن اندر جیس سنگھ نے بھیروں سنگھ کی طرف دیکھا بھیروں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ دو چار روز یہیں اور صبر کریں اور تب تک مجھے راجگریہی سے گھوم آنے دیں آنند بھیروں سنگھ کی طرف دیکھ کر وعدہ کر جاؤ کہ تم کب لوٹو گے بھیروں چار دن کے اندر ہی میں یہاں پہنچ جاؤں گا آنند بھیروں کی طرف دیکھ کر اندر جیس سنگھ سے یادی آگیا ہو تو یہ ادھری سے چلے جائے گھر جانے کی ضرورت ہی کیا بھیروں میں تیار ہوں اندر گھر جا کر اپنا سامان تو انہیں درست کرنا ہی ہوگا ہاں مجھ سے چاہے اسی سمجھ ودا ہو جائیں ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے سولہ وے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے سترہ وے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھیروں سنگھ کو راج گرہ گئے آج تیسرہ دن ہے یہاں کا حال چال ابھی تک کچھ معلوم نہیں اسی سوچ میں آدھی رات کے سمجھ اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹے ہوئے کوئر اندرجیس سنگھ کو نیند نہیں آ رہی ہے کشوری کی خیالی تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے آ آ کر غائب ہو جاتی ہے اس سے انہیں اور بھی دکھ ہوتا ہے گھبرا کر لمبی سانس لے اٹھ بیٹھتے ہیں کبھی بھی جب بیچینی بہت بڑھ جاتی ہے تو پلنگ کو چھوڑ کمرے میں ٹہلنے لگتے ہیں اسی حالت میں اندرجیس سنگھ کمرے کے اندر ٹہل رہے تھے اتنے میں پہرے کے ایک سپاہی نے اندر کی طرف جھاک کر دیکھا اور ان کو ٹہلتے دیکھ ہٹ گیا تھوڑے دیر بعد وہ دروازے کے پاس اس امید میں آ کر کھڑا ہو گیا کہ کمار اس کی طرف دیکھ کر پوچھے تو وہ کچھ کہے مگر کمار تو اپنے دھیان میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی کیا ہے کہ کوئی ان کی طرف جھاک رہا ہے یا اس امید میں کھڑا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھیں اور کچھ پوچھیں آخر اس سپاہی نے جان بوجھ کر کہوال کا ایک پلہ اس ڈھنگ سے کھولا کی کچھ آواز بھی ساتھ ہی کمار نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اشارے سے پوچھا کہ کیا ہے راجہ سریندر سنگھ بیریندر سنگھ اندرجیس سنگھ اور آنند سنگھ کا برابر یہ حکم تھا کہ موقع نہ ہونے پر چاہے کسی کی اطلاع نہ کی جائے مگر جب کوئی ایار آوے اور کہے کہ میں ایار ہوں اور اسی سمائے ملنا چاہتا ہوں تو چاہے کیسا ہی بے موقع کیوں نہ ہو ہم تک اس کی اطلاع ضرور پہنچنی چاہیے اپنے گھر کے ایاروں کے لیے تو کوئی روک ٹوک تھی نہیں چاہے وہ کوئی سمائے میں بھی محل میں گھس جائے یا جہاں چاہے وہاں پہنچیں محل میں ان کی خاطر اور ان کا لحاظ ٹھیک اتنا ہی کیا جاتا تھا جتنا پندرہ ورش کی لڑکے کا کیا جاتا اور اسی کا ٹھیک نمونہ ایار لوگ دکھلاتے تھے سپاہی نے ہاتھ جوڑ کر کہا ایک ایار حاضر ہوا ہے اور اسی سمائے کچھ عرض کیا چاہتا ہے کمار نے کہا روشنی تیز کر دو اور اسے ابھی یہاں لیاو تھوڑی دیر بعد چست سیاہ مکمل کی پوشاک پہرے کمر میں کھنجر لٹکائے ہاتھ میں کمند لیے ایک خوبصورت لڑکا کمرے میں آ موجود ہوا اندرجیت نے غور سے اس کی اور دیکھا ساتھ ہی ان کے چہری کی رنگت بدل گئی جو ابھی اداس معلوم ہوتا تھا خوشی سے دمکتا ہوا دکھائی تینے لگا اندر میں تمہیں پہچان گیا لڑکا کیوں نہ پہچانیں گے جبکہ آپ کے ہاں ایک سے ایک بڑھ کر ایار ہیں اور دن رات ان کا سنگ ہے مگر اس سمائے میں نے بھی اپنی صورت اچھی طرح نہیں بدلی ہے اندر کمرہ پہلے یہ کہو کہ کشوری کہاں اور کس حالت میں ہے اور انہیں اگنی دت کے ہاتھ سے چھٹی ملی یا نہیں کمرہ اگنی دت کو اب ان کی کوئی خبر نہیں ہے اندر آؤ اور ہمارے پاس بیٹھو خلاصہ کہو کہ کیا ہوا میں تو اس لائق نہیں کہ اپنا مہنے دکھاؤں کیونکہ میرے کی یہ کچھ بھی نہ ہو سکا کمرہ بیٹھ کر آپ ایسا خیال نہ کریں آپ نے بہت کچھ کیا اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے اور مہینہ دکھ جھیلا اپنے ایار لوگ ابھی تک راجگریہ میں اس مستعدی سے کام کر رہے ہیں کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ کشوری وہاں نہیں ہے تو اس راججے کا نام نشان مٹا دیتے اندر میں نے بھی یہی سوچ کے اس طرف زور نہیں دیا کہ کہیں اگنی دت کے ہاتھ پڑی ہوئی بیچاری کشوری پر کچھ آفت نہ آوے ہاں تو اب کشوری وہاں نہیں ہے کملہ نہیں اندر کہاں ہیں اور کس کے قبضے میں ہیں کملہ اس سمائے وہ خود مختار ہیں سوائے لجہ کے انہیں اور کسی کا ڈر نہیں اندر جلد بتاؤ وہ کہاں ہیں میرا جی گھبڑا رہا ہے کملہ اسی شہر میں ہیں مگر ابھی آپ سے ملنا نہیں چاہتی اندر آنکھوں میں آسو بھر کا بس تو مجھے معلوم ہو گیا کہ انہیں میری طرف سے رنج ہے میرے کی یہ کچھ نہ ہو سکا اس کا انہیں دکھ ہے کملہ نہیں نہیں ایسا بھول کے بھی نہ سوچئے اندر تو پھر میں ان سے کیوں نہیں مل سکتا کملہ کچھ سوچ کر مل کیوں نہیں سکتے مگر اس سمائے اندر کیا تم کو مجھ پر دیان نہیں آتی افسوس تم بالکل نہیں جانتے کہ تمہاری باتیں سن کر اس سمائے میری دشا کیسی ہو رہی ہے جب تم خود کہہ رہی ہو کہ وہ سوطنتر ہیں کسی کے دباؤں میں نہیں ہیں اور اسی شہر میں ہیں تو مجھ سے نہ ملنے کا کارن ہی کیا ہے بس یہی نہ کہ میں اس لائق نہیں سمجھا جاتا کملہ پھر آپ اسی خیال کو مضبوط کرتے ہیں خیر تو پھر چلئے میں آپ کو لے چلتی ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا مگر اپنے ساتھ کسی ای آر کو لیتے چلئے بھیرو سنگھ تو یہاں ہے نہیں آپ نے انہیں راجگری ہی بھیج دیا ہے اندر کیا حرض ہے تارہ سنگھ کو ساتھ لے چلتا ہوں مگر بھیرو سنگھ کے جانے کی خبر تمہیں کیوں کر ملی کملہ میں بخو بھی جانتی ہوں بلکہ ان سے مل کر میں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کشوری راجگری ہی میں نہیں ہے تم بے خوف اپنا کام کرنا اندر اگر تم نے اس سے ایسا کہہ دیا ہے تو راجگری ہی میں بڑا ہی بکھیڑا مچاوے گا کملہ مچانا ہی چاہیے کمار اندر جی سنگھ نے اسی سمی تارہ سنگھ کو بلایا اور انہیں ساتھ لے کپڑے پہن کملہ کے ساتھ کشوری سے ملنے کی خوشی میں لمبے لمبے قدم بڑھاتے روانہ ہوئے شہر ہی شہر بہت سی گلیوں میں گھوماتی ہوئی ان دونوں کو ساتھ لے کملہ بہت دور چلی گئی اور وشنو پادوکہ مندر کے پاس ہی ایک مکان کے موڑ پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی اندر کیوں کیا ہوا رکیوں گئی کملہ اس مکان کے دروازے کے سامنے ہی ایک بھاری زمیدار کی بیٹھک ہے وہاں دن رات پہرہ پڑتا ہے ادھر سے آپ لوگوں کا جانا آج اس مکان میں دو آدمی نئے گھسے ہیں مناسب نہیں تارہ تو پھر کیا کرنا چاہیے کملہ میں دروازے کی راہ سے جاتی ہوں آپ لوگ پیچھے کی طرف جائیے اور کمند لگا کر مکان کے اندر پہنچئے اندر کیا حرض ہے ایسا ہی ہوگا تم دروازے کی راہ سے جاؤ کملہ مگر ایک بات اور سن لیجی جب میں اس مکان میں پہنچ کر چھت پر سے جھانکو تب ہی آپ کمند پھینکیے کیونکہ بینا میری مدد کے کمند اڑ نہ سکے گی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے سترہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے اٹھارہوے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مکان کے اندر کملہ اندرجیس سنگھ اور تارہ سنگھ کے پہنچنے کے پہلے ہی ہم اپنے پاتھکوں کو اس مکان میں لے چل کر یہاں کی کیفیت دکھاتے ہیں اس مکان کے اندر چھوٹی چھوٹی نامعلوم کتنی کوٹریہ ہیں پر ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہم تو اس دالان کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں جس کے دونوں طرف دو کوٹریہ اور سامنے لمبا چوڑا سہن ہے اس دالان میں کسی طرح کی کوئی سجاوٹ نہیں صرف ایک دری بچھی ہوئی ہے اور کھوٹیوں پر کچھ کپڑے لٹک رہے ہیں آدھی رات کا سمیں ہونے پر بھی دالان میں چراغ کی روشنی نہیں ہے یہ دالان اوپر کے درجے میں ہے اس کے اوپر کوئی امارت نہیں سامنے کا سہن بالکل کھلا ہوا ہے چندرمہ کی پھیلی ہوئی صفیت چاندنی سہن سے گھستی ہوئی دھیرے دھیرے دالان میں آ رہی ہے جس کی روشنی اس دالان کی ہر چیز کو دکھلانے کے لیے کافی ہے ایک طرف کی کوٹری تو بند ہے مگر دوسری بغل بالی کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ کوٹری بہت بڑی نہیں ہے اور اس کے بھیتر سفید فرش پر دو عورتیں بیٹھی ہوئی دھیرے دھیرے کچھ باتیں کر رہی ہیں ہمارے پاتھک ان دونوں کو بخوبی پہچانتے ہیں ان میں سے ایک تو کشوری ہے اور دوسری وہی کنری ہے جس پر کوئر آنند سنگھ ریجے ہوئے ہیں جو کئی دفعے آنند سنگھ کے کمرے میں کوٹری کے اندر سے نکل اپنے چتونوں سے انہیں گھائل کر چکی ہے اور ساتھ ساتھ آپ بھی عاشق ہو چکی ہے کشوری بہن تم نے جو کچھ نیکی میرے ساتھ کی ہے اسے میں کسی طرح بھول نہیں سکتی مجھ سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ اندرجیت سنگھ کے پاس چلی جاؤں کنری پھر کیا کیا جائے کس طرح امید ہو کہ مجھے کوئی پوچھے گا کشوری کملا نے مجھ سے قسم کھا کر کہا ہے کہ آنند سنگھ کنری کی چاہ میں ڈوبے ہیں اسے بھی جانے دو آخر تمہارا احسان کچھ ان کے اوپر ہے یا نہیں اتنے بدماشوں کو جو وہاں فساد مچا رہے تھے سوائے تمہارے کون مار سکتا تھا کنری خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا اب تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں جائے اور کیا کریں کشوری کملا آجائے تو سرائے ملا کر جو مناسب معلوم ہو کیا جائے یہاں بیٹھے بیٹھے جی گھوڑا گیا چلو باہر چلیں چاندنی خوب نکلی ہوئی ہے دونوں عورتیں کوٹری کے باہر نکلیں اور سہن میں آ کر ٹہلنے لگیں موسم کے مطابق کچھ سردی پڑ رہی تھی اس لیے دونوں زیادہ دیر تک سہن میں ٹہل نہ سکیں دالان میں آ کر دری پر بیٹھ گئیں اور بات چیت کرنے لگیں اس مکان کی بغل میں ایک چھوٹا سا نظر باغ تھا مگر اس کی حالت ایسی خراب ہو رہی تھی کہ اسے نظر باغ کی جگہ ہے کھنڈہر یا جنگل ہی کہنا مناسب ہے نظر باغ میں جانے کے لیے اس مکان میں ایک راستہ تھا باقی چاروں طرف اس کے اونچی اونچی دیواریں تھیں اس مکان میں بینا بھی تر والے کی مدد کے کوئی کمند لکا کر چڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی اوپر کی دیواریں اس خوبی سے بنی ہوئی تھی کہ کسی طرح کمند اڑ نہیں سکتی تھی ہاں اگر کوئی چاہے تو کمند کے ذریعے اس نظر باغ میں جرور جا سکتا تھا مگر اس مکان میں آنے کے لیے وہاں سے بھی وہی دکت ہوتی تھوڑی دیر کنری اور کشوری باتیں کرتی رہیں اس کے بعد نیچے سے کواڑ کھٹ کھٹانے کے آواز آئی کشوری نے کہا لو بہن کملہ بھی آ پہنچی کنری کھٹ کھٹانے کے آواز سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کملہ ہی ہے مگر تو بھی کھڑکی سے جھانک کر معمولی سوال کر لینا مناسب ہے کشوری ایسا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دشمن لوگ پچاس اور رنگ لائے کرتے ہیں تم ٹھہرو میں کچھ پوچھتی ہوں اتنا کہہ کر کشوری نے دروازے کی طرف والی کھڑکی میں اسے جھانک کر پوچھا گنتی پوری ہوئی اس کے جواب میں کسی نے کہا ہاں پچاسی تک کشوری اچھا میں نیچے آکر دروازہ کھولتی ہوں دروازہ کھولنے کے لیے خوشی خوشی کشوری نیچے اتری مگر چوکھٹ کے پاس پہنچنے کے پہلے ہی نیچے کے اندھیر دالان میں ایک موٹے اور قدہ ور آدمی کو کھڑا دیکھ ڈر کے مارے چلہ اٹھی تتھا اس سمیے تو ایک چیخ مار کر بلکل ہی بے ہوش ہو گئی جب وہ شیطان اس بیچاری کی طرف جھپٹا اور ہاتھ تتھا کمر پکڑ کر بے دردی کے ساتھ ایک طرف کھینچ لے گیا کشوری کے چلانے کی آواز سنتے ہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کنری بڑھ بڑھ آتی ہوئی نیچے پہنچی مگر چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے پر بھی اس نے کسی کو نہ پایا بلکہ کشوری کا بھی پتا نہ لگا کنری دروازہ تو کھولنے بھول گئی اور کشوری کو نہ پانے سے ہڑ بڑھا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی اس بھیانک اندھیرے میں دالان اور کوٹریوں میں گھومتی ہوئی کنری کو اس بات کا ذرا بھی خوف نہ ہوا کہ کشوری کی طرح کہیں مجھ پر آفت نہ آ جائے بیچاری کشوری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی مگر جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنے کو موت کے پنجے میں گرفتار پایا اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے بیچ میں زبردستی زمین پر گرائی ہوئی ہے ایک آدمی نقاب سے اپنی سورت چھپائے اس کی چھاتی پر سوار ہے اور کھنجر اس کے کلیجے کے پار کیا ہی چاہتا ہے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے اٹھارہویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اس اٹھارہویں بیان کے ساتھ ہی چندرکانتہ سنتتی کا دوسرا بھاگ سماپت ہوتا ہے